نحمد ہوا نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع ورن الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین ہم نے اگرچہ پچھلے درس میں سورہ جن کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا لیکن مجھے آج کچھ تھوڑا سا وقت سورہ جن کے بعض نکات سے مطالعہ مزید لینا ہے اس لیے کہ ایک تو اس کی آخری آیت کا جو نصف آخر ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا تھا اور دوسرے یہ کہ میں اس کا ایک اجمالی جائزہ پھر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں تفصیل سے یہ ارز کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک مضمون کی تقسیم کے اعتبار سے رکووں کی جو تقسیم ہے وہ بالکل مناسب ہے اور درست ہے اور یوں سمجھنا چاہیے کہ پوری سورہ جن اللہ تعالیٰ کے دو عمر قل کے تابع ہیں سب سے پہلے بھی جو شروع ہوتی ہے یہ انیس آیتیں چلی آ رہی ہیں جن میں سے سوائے دو آیات کے باقی سترہ آیات یہ گویا کہ جنات کا کلام ہے کہ جو نقل کیا گیا ہے اس کے بعد جو دوسرا نقوع ہے وہ نو آیات پر مشتمل ہے اس کا بھی آغاز پھر عمر قل سے ہوا ہے لیکن ان نو آیات میں یہ قل کی تقرار جو ہے چار مرتبہ ہوئی ہے قل یہ کہہ دیجئے پھر قل یہ بھی کہہ دیجئے قل پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر قل اور ان دونوں کے مابین تقسیم یہ ہے کہ پہلے رکو کا جو اصل مضمون ہے وہ یہ کہ گویا کہ ایک خبر ہے جو غیب سے تعلق رکھتی ہے اس لیے کہ جنات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے وہ مرعی وجود کے حامل نہیں ہیں حضور نے بھی ان کو دیکھا نہیں تھا بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ جنات نے آپ سے قرآن مجید سنا ہے اور پھر جا کر انہوں نے اپنا تأثیر یا اپنا رد عمل اپنی قوم میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے تو اے نبی بتا دیجئے انہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے اور یہ ساری اطلاع در حقیقت جو ہے میں نے وہ آیت مبارک کا پشلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی کہ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش اے سرداران قریش اگر تم اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے اور راستے کھلیں گے نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات میں بھی اس کی تبلیغ ہوگی اور اس کا پیغام پہنچے گا جیسے کہ ایک مقام پر آیا ہے وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَاُوا لَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا اگر یہ لوگ اس قرآن مجید کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو اس کے لئے معین کیا ہوا ہے فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِهَا قَافِرِينَ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے اس پر ایمان لائیں گے اس کی پوری قدر کریں گے اور اس سے پورے طور پر مستفید ہوگی تو یہ معاولہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ جندات تک میں پس منظر میں تو وہی ہے رد و قدر اور جو کفر اور اسلام کی کشمکش تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو معاندین اور مخالفین تھے سرداران قریش میں سے ان کے مابین جو کشاکش جاری تھی اس پس منظر میں پہلی بات تو پہلے رکوع کے حوالے سے بتائی گئی کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لارہے ہو تو اور ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے نہ صرف انسان بلکہ جن بھی جو ایمان لارہے اور یہ پیغام پہل رہا ہے دوسرے رکوع میں وہی جو کشمکش ہے یا کشاکش ہے وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے اس لیے کہ اس میں پہلا رکوع ختم ہوا اس آیت پر وَانَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْرُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا کہ جنات نے اپنی قوم کو یہ خبر بھی دی کہ ہم یہ عجیب منظر دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد حرام میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو پکارنے کے لیے اس سے دعا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ جو قریش ہے مکہ کے رہنے والے لوگ وہ ان کے اوپر حجوم کرتے ہیں پل پڑتے ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں گویا کہ وہ ٹکہ بوٹی کر دیں گے یہ نقشہ دیکھ کر آئے ہیں تو یہی در حقیقت پس منظر میں ہے پورے دوسرے رکو کے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ یاد بھی ہوگا آپ کو قُلْ اِنَّمَا عَدْعُوا رَبِّي وَلَا عُشْرِكُ بِهِ اَحَدَا اے نبی کہہ دیجئے ان سے میں تو اپنے ربی کو پکارتا ہوں میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا یہ سارا انداز جو ہے یہ گویا کہ بہت ہی فرملی اپنے موقف پر بضبوطی سے جم کر ان کی مخالفت سے بے پرواہ ہو کر ان کو ان کے کان کھول دیجئے انہیں سنا دیجئے کہ میں نے تو یہ راستہ اختیار کیا توحید کا اِنَّمَا عَدْعُوا رَبِّي وَلَا عُشْرِكُ بِهِ اَحَدَا قُلْ اِنِّي لَا عَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدَا باقی یہ کہ تم اگر کہتے ہو کہ میں عذاب کیوں نہیں لے آتا اور اگر تمہاری طرف سے بطالبہ ہوتا ہے تمسکر کے انداز میں کہ اگر تم واقع اللہ کی رسول ہو ہم نے تمہاری تقزیب کی ہے ہم نے تمہاری توہین کی ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا تو فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ میں تمہاری ہدایت پر قادر ہوں کہ تمہیں ہدایت دے دوں اور نہ میں تمہارے لئے کسی نقصان کا مجھے اختیار حاصل ہے کہہ دیجئے اے نبی کہ میرا تو ایک فرض منصبی ہے یہ تبلیغ اور اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچا دینا یہ فرض منصبی ہے یہ مجھے ہر صورت ادا کرنا ہے تم رد کرتے رہو استہذا کرتے رہو تمسخور کرتے رہو مزاق اڑاتے رہو جو چاہو کرو تم میرے خلاف کو اقدام کرو تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ جو چاہو کرو لیکن مجھے تو بہرحال اپنا یہ فرض جو ہے ادا کرنا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر اگر بالفرض یا بفرض محال اگر میں اس فرض کی ادائیگی میں کوتا ہی کروں یا اس سے دستکش ہو جاؤں تو پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور کہیں مجھے اسی جگہ پر سر چھپانے کے لیے اور پناہ لینے کے لیے یہ جگہ نہیں ملے گی یہ پورا انداز بتا رہا ہے کہ بہت ہی یہاں چونکہ وہ کشاکش کی شدت کا منظر ہے لہذا یہاں چار مرتبہ قل قل یہ کہہ دیجئے یہ بھی کہہ دیجئے ان کے کان کھول دیجئے اس بات کی وضاحت بھی کر دیجئے یہ تو ان دو رکوعوں کے مضامین کے درمیان جو ایک اسلوب کا فرق ہے پس منظر اگرچہ ایک ہی ہے وہی کشاکش وہی تصادم وہی رد و قدع لیکن پہلے رکوع میں صرف ایک خبر دی جا رہی ہے کہ تم اگر ایمان نہیں لا رہے ہو میری مخالفت پر قبر کسے ہوئے ہو تو دیکھو اللہ تعالی نے مجھے اطلاع دی ہے مہی کے ذریعے سے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ اس درجے قدردار ہوئے اس کلام کے کہ فوراں وہ اپنی قوم کے پاس گئے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے تو ہدایت کے راستہ جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے ہم شرک کے اندر مبتلا تھے ہم ترہ ترہ کے مغالتوں میں مبتلا تھے ہم ان سب سے دائم ہو کر اب توحید کے راستے کام اختیار کر رہے ہیں تقابل کرو ذرا سائیملٹینیس کنٹراسٹ کہ یہ حال ان کا ہے اور وہ حال تمہارا ہے اور دوسرے میں وہ جو کشا کش ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا بہت شرید ہے البتہ ایک اور نکتہ جو میں نے ارز کیا تھا وہ یہ کہ جیسے کہ اور بہت سے مقامات پر اس کی مثال ہے ایک خاص کلام میں اللہ تعالی کی طرف سے بھی تضمین آ جاتی ہے چنانچہ پہلے رکو میں ساری گفتگو جو ہے وہ جنات کی چل رہی ہے انیس میں سے سترہ آیات جو ہیں وہ جنات کی گفتگو کی وہ یا کہ اطلاع پر مشتمل ہیں کہ یہ بات انہوں نے کہی یہ بات انہوں نے کہی اور یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا البتہ دو آیات درمیان میں آئی ہیں وہ دو آیتیں جو ہیں وہ تضمین ہیں اللہ تعالی کی طرف سے نمبر ایک یہ جب جنات کا یہ قول نقل ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اسلام کے رمش اختیار کریں گے تو انہوں نے تو گویا کہ کامیابی کے راہ تلاش کر لی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی وَأَمَّلْ قَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَقَبَا اور یہ جو نائنصافی کرنے والے وہ تو جہنم کا اندر بند کر رہیں گے اب یہاں ان کے قول کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے مزید اضافہ کرتے ہوئے تضمین فرمائی وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا لَا تَرِيقَةِ لَا سْتَيْنَاهُمَّا عَنْغَدَقَا اگر یہ لوگ اس شاہ راہ پر قائم رہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ پچھلے درس میں اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے جب اشارہ کیا تھا کہ یہ لَا تَرِيقَةِ سَبُرَادْ علی فلام عہد کا ہے یہاں پر اور یہاں پر ظاہر بات ہے کہ وہ محفود جو ہے جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عہدِ الَسْت ہے وہاں میری زبان سے نکل گیا تھا کہ جو ارواحِ انسانی سے بھی لیا گیا تھا لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی جنات کا عہد بھی میری زبان سے نکل گیا تھا لیکن ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ وہ عہدِ الَسْت تو ارواح سے لیا گیا ہے اور وہ ارواح کا تعلق جو ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ ہے جنات سے کوئی عہد لیا گیا کبھی کسی مرحلے پر کوئی عالمِ غیب میں ہمارے علم میں نہیں ہے قرآنِ مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے ویسے بھی اس آیت میں میرے خیال میں ذکر جو ہو رہا ہے اور بہت سے روایات وہ بھی بیان ہونے سے رہ گئی تھی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہِ مکرمہ میں شدید قہت پڑھ چکا تھا جیسے کہ قائدہ ہے جو کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو مروض فرماتا تھا تو لوگوں کو جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کر دیتا تھا وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ اس بڑے عذابِ استیثال وہ عذاب کے جو قوموں کو ہلاک کر دیتا تھا ختم کر دیتا تھا اس سے پہلے اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں چھوٹے چھوٹے مسائب چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا تاکہ یہ جاگیں ہوش میں آئیں اس لیے کہ جب عیش ہو آرام ہو ہر شے کی کسرت ہو آرام سے زندگی گزر رہی ہو آسائشیں ہو تو غفلت زیادہ تاریخ ہو جاتی ہے اگر کچھ تکلیف ہو کچھ بھوک ہو کسی حیثیت سے کوئی انسان کے لیے مذررت اور نقصاندے معاملات ہو رہے تو آدمی جاگتا ہے ہوش میں آتا ہے تو یہ تو ہمیشہ سے سنت اللہ رہی ہے رسولوں کے باب میں جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب چھوٹی چھوٹی تکالیف تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور کان سنیں میری سنو جو گوش حقیقت نیوش ہو تو تاکہ لوگوں کے گوش جو ہیں وہ حقیقت نیوش بن جائیں سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور بہت سے نوایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بکہ مکرمہ میں بھی ایک طویل قہد کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے لوگ شریف پریشان تھے اس وقت میں اس پس منظر میں یہ آیت نادل ہوئی ہے وَأَلَّوِسْتَقَامُ عَلَىٰ تَرِيقَةِ لَا سْتَيْنَاهُمْ مَانْ غَدَقَا اگر یہ اس طریق پر اس شاہ راہِ توحید پر قائم رہتے تو ہم انہیں پلاتے پانی خوب سے راب کرتے ہیں ہم انہیں جلتھل کر دیتے ہیں اگرچہ یہ بھی لِنَفْتِ نَحُنْ فِي یہ بھی فتنے کے لیے آزمائش کے لیے ہوتا جیسا کہ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تو اونچ ہو یا نیچ ہو چاہے کشادگی ہو چاہے تنگی ہو چاہے راحت ہو اور چاہے تکلیف ہو یہ تمام کیفیات جو ہیں آزمائش کے لیے ہیں اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے فلسفہ یہ ہے کہ قَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاقَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِنَفْتِ نَحُنْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِزْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْنُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا اور جو کوئی بھی اپنے رب کے ذکر سے مو موڑے گا اور ذکر سے مراد یہاں پر یہی قرآن مجید ہے کہ جو چڑھائی والا عذاب ہے چڑھتا عذاب ہے جس میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی چلی جائے گی یہ دو آیات تو تضمین پر مشتمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے تفسراتاً باقی پہلے رکوع کی انیس آیات میں سے سترہ آیات یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جنات کے کلام کو نقل فرمایا ہے کہ اے نبی یہ باتیں بتا دیجئے ان قریش کو کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے اسی طرح دوسرے رکوع کے آخر میں بھی وہ ساری رد و قدع جو ہے کہ اے نبی ان سے یہ کہہ دیجئے یہ کہہ دیجئے یہ فرما دیجئے آخر میں جو دو آیتیں آئیں وہ بھی تضمین پر مشتمل ہیں آخری بات جو حضور سے کہلوائی گئی تھی وہ یہ تھی قُلْ اِنْ عَدْرِيَ قَرِيمٌ مَّا تُعْدُونَ أَمْ يَجَلُ لَهُ رَبِّي عَمَدَا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے دھمکی دی جا رہی ہے آیا وہ قریب ہیں یا ابھی میرا پروردگار اس میں کچھ محلت دے گا کچھ لمبی جو ہے اس کے اندر ابھی مدت جو ہے اسے دراز کرے گا اس لیے کہ کل غیب کا جاننے والا صرف وہی ہے اور وہ اپنے غیب پر متلے نہیں فرماتا مگر اپنے نبیوں میں سے جس سے چاہے اب یہاں پر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہلوائی جا رہی تھی وہ تو یہاں پر ختم ہوئی آخری دو آیات یہاں پھر تضمین پر مشتمل ہیں سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ پہرہ لگا دیتا ہے پہرے دار بھیجتا ہے لِيَعْلَمَانْ قَدْ عَبْلَغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ تاکہ وہ جان لے دیکھ لے یہ بات مبرہن ہو جائے قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا اس لیے کہ اسی کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ رد کر رہے ہیں اتمام حجت کے باوجود تو پھر ان کو ہلاک کیا جائے گا ان پہ وہ آخری عذاب جو ہے وہ بھیجا جائے گا وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْسَا كُلْ لَشَئِنْ عَدَادَ اور اللہ تعالی نے احاطہ کیا ہوا ہے جھیراؤ کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کا جو ان کے پاس ہیں ان کے سامنے ہیں اور اس نے گنتی کر رکھی ہے ہر شئے کی پوری گنتی کر کے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اس کے پاس مکمل انونٹری ہے اس کا تعلق در حقیقت اس آیت کے ساتھ ہے جو اس نو سے رکو کے درمیان میں آئی ہے کہ حَتَّى اِذَا رَعَوْ مَا يُعْدُونَ جب وہ دیکھیں گے وہ شئے جس کا کہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے یعنی عذاب فَسَيَعْلَمُونَ اس وقت وہ جان لیں گے مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا کون ہے جو اپنے مددگاروں کے اعتبار سے کمزور تر ہے اور کون ہے جس کی نفری کم ہے جو تعداد میں کم ہے اس میں در حقیقت وہ جو دھمکی دیا کرتے تھے قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد تمہارے پاس نہ مال ہے نہ ساد و سامان ہے نہ کوئی نفری ہے نہ جتھا ہے نہ تمہاری کوئی چوپال ہے نہ کوئی بڑی بیٹھک ہے نہ لوگ تمہارے پاس ہم نشینی کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تمہارے اردگرد جمع بھی ہیں تو وہ کوئی ہمارے تبتے کے گرے پڑے تبقات کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے غلام ہیں یہ ہیں فلاں ہیں یہ خباب الالعرط ہے یہ لوہار ہے یہ فلاں ہیں تو تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے کیسے تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ تم کھڑے ہوئے ہو ڈٹے ہوئے اپنے مقام پر تو یہ جو ان کی طرف سے بار بار بات آتی تھی اور میں نے اس کے لیے آج یہاں نوٹ کیا ہے کہ یہ بات تفصیلاً آئی ہے سورہ مریم میں سورہ مریم کی آیات تحتر تا پچھتر میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں جب انہیں ہماری آیات بینات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس کا مقام اور مرتبہ بھی بہتر ہے اور جن کی جو مجلس ہے وہ بھی بہت ہی عالی ہے ہمارے پاس ایک تم ہو کہ تمہارے پاس جو لوگ آتے بھی ہیں وہ پھٹے حال غریب غلام ایک ہم ہیں ہماری مجلس دیکھو سرداروں پر مشتمل ہے ہماری چوپال ہے یہ دو گروہ جو ہیں اس وقت جو بالمقابل ہیں جن کے درمیان یہ کشمکش یا کشاکش ہو رہی ہے ان میں سے کون ہے اپنے مقام کے اعتبار سے بہتر اور برتر اور کون ہے جس کی مجلس جو ہے بڑی شاندار ہے بڑی سجی سجائی ہوئی مجلس ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے تفسرہ فرمایا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْ کِتنی ہی نسلیں اور قومیں گذری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا هُمْ أَحْسَنُوا أَسَاسًا وَرِيَا وہ تو ان سے کہیں بڑھ کر تھے اپنے سامان میں اور وہ جو نمود و نمائش ریعہ دکھانے والی چیزیں جو ہے ان کا دب دبا ان کی شان و شوکت ان کا ساز و سامان ان کا مال و اسباب جس کو آپ اساس البیت کہتے ہیں ان کے گھروں کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھیں قوم عاد ہیں قوم سمود ہیں بڑی بڑی قومیں ہیں آل فرعون ہیں ان کے محلات جو ہیں ان کا تصور کرو وَكَمْ أَحْلَقْنَا بِقَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْهُمْ أَحْسَنُوا أَسَاسًا وَرِيَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو قائدہ یہ ہے کہ وہ اس کی رسی اور دراز کرتا ہے اگر اسی سامان کی کسرت کی وجہ سے ایک شخص ہلاک ہو رہا ہے تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گڑ دے کر اگر کسی کو مارا جا سکے تو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے اگر انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے لئے ہلاکت اور بربادی کا سامان فرام کر رہے ہیں تو اللہ کی سنت یہ کہ اور دیتا ہے گویا کہ رسی دراز کرتا ہے کہ انہی کی وجہ سے اگر تم پر غفلت کے پردے دبیز سے دبیز تر ہو جائیں تو لو ہم تمہیں اور دیتے ہیں یہ بعینے ہوئے یہ الفاظ ہیں جو یہ سورہ جن کی آیت میں آئے ہیں جب وہ دیکھیں گے جس چیز کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور وہ چیز کیا ہے یا تو دنیا میں جو عذاب آتا ہے ہلاکت کا یا قیامت دو چیزیں ہیں دو چیزوں کی خبریں جو ہیں اللہ کے رسولوں نے ہمیشہ دیئے ہیں ایک قیامت آئے گی اخر بھی عذاب آئے گا ایک یہ کہ دنیا میں حالات کر لیے جاؤ گے اگر میری دعوت کو تم نے قبول نہ کیا تو اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَقَانًا وَأَظْعَفُ جُنْدًا اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے اپنے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے بتر اور کون ہے جس کے پاس لشکر جو ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارا لاؤ لشکر ہے ہمارے پاس بیٹھنے والے ہمارے حامی ہمارے ہم نشین یہ تو بڑے باعزت لوگ ہیں سردار ہیں اپنے قوموں کے لیکن اس روز معلوم ہو جائے گا کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے تو سورہ جن کی آخری آیت میں وَأَحَاتَ بِمَا لَدَيْهِمْ اسی سازو سامان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ جو بھی چاہیں زور لگا لیں اپنا مال صرف کر لیں اپنے اسباب کو صرف کر لیں لیکن یہ کہ اللہ کی دعوت کو یہ روک نہیں سکیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے راستے میں کسی شے کو رکاوٹ بنا کر ہائل نہیں کر سکیں گے وَأَحَاتَ بِمَا لَدَيْهِمْ جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چیز اس کی پکڑ سے نکلنے والی نہیں ہے کوئی اس کی گرفت سے اور اس کے حکم سے باہر ہو جانے والی شے نہیں ہے وَأَحْسَا كُلَّ شَيِّنْ عَدَادَ اور اپنی جن اشیاء پر اور ساز و سامان پر اور وسائل و ذرائع پر انہیں بڑا اس وقت غرور ہے اور گھمند ہے اور غرہ ہے ان سب کی گنتی ہم نے کی ہوئی ہے ایک ایک شے ہمارے ہاں درج ہے کتاب میں کوئی چیز بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہے وہ علم کے جو اللہ تعالیٰ کا وہ قدیم علم ہے اس میں ہر چیز محفوظ ہے یہ اس آیاء مبارکہ کا میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے کہ جو پچھلی مرتبہ آدھا نہیں ہوا تھا اب آئیے سورہ مزمل کے طرف سورہ مزمل کے جو بیس آیات پر مشتمل ہے اور یہاں سورت یہ ہے کہ پہلا رکوع نیس آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا رکوع یہ واحد مثال ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک پورا رکوع جو ہے صرف ایک آیت پر مشتمل ہے ایک مثال آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ میں کہ ایک رکوع جو ہے وہ دو آیتوں پر مشتمل لیکن یہ کہ ایک ہی آیت پر ایک رکوع کا مشتمل ہونا میرے علم کی حتی اس وقت کوئی اور مثال میرے سامنے نہیں ہے وہ صرف کی سورہ مبارکہ میں ہے انیس آیات پر مشتمل ہے پہلا رکوع اور ایک آیت طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے وہ ہے جس پر دوسرا رکوع مشتمل ہے یہ سورہ مزمل اور سورہ مددسر جس پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج پہنچ گئے ہیں ہمارا درس جو ہے یہاں تک آ پہنچا ہے یہ قرآن مجید میں سورتوں کے جو جوڑے ہونے کا تصور بار بار آپ کے سامنے آیا ہے اس کی یہ ایک نہایت حسین اور نہایت ہی نمائی مثال ہے اس لیے کہ دونوں سورتوں میں آغاز ہو رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور خطاب بھی ایک ہی لفظ در حقیقت دونوں کے معنی ایک ہے مددسر مزمل کپڑے میں لپٹنے والا لحاف میں لپٹنے والا اور حضور کو خطاب کیا گیا دونوں میں اسی لفظ کے ذریعے سے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں براہ راست خطاب جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو جوڑوں کی میں بعض مواقع پر تفصیلاً بھی گفتگو کرتا رہا ہوں تو آج بھی چند باتیں نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں نمبر ایک اور بعض اوقات تو یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہ بہت نمائع ہے اور بعض جگہ پر غور و فکر کر کے ان جوڑوں کی تعین کرنی پڑتی نمائع ترین جوڑوں میں سب سے پہلا جوڑا سورہ بقرہ سورہ آل عبران ان دونوں کو حضور نے نام بھی ایک دیا ہے اززہراوین دو نہایت تابناک صورتیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عبران سے محبت کرنے والا ہے ان کو کسرت سے پڑھنے والا ہے یہ دو اززہراوین جو ہیں یہ قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور میدان حشر میں ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو کسرت سے تلاوت کرتے تھے اور قرآن مجید کا جو آخری جوڑا ہے المعوزتین دونوں نہایت نمائع ہیں ان کے مابین یہ تعلق قل اعوذ برب الناس اب یہ تعوض کا مضمون ایک ہے جس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہ تو جو ان کے درمیان تقسیم کی جو مناسبت ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم پہنچ جائیں گے تقسیل سے گفتگو ہوگی پھر ایک جوڑا جو ہے قرآن مجید کے بالکل وسط میں ہے وہاں سورت اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ الزہراوین میں ہے یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عبران میں یا یہ کہ المعوزتین میں ہے قل اعوذ برب الفلق قل بعوذ برب الناس میں لیکن یہ کہ بڑی گہری مناسبت ہے اس پر ذرا غور کرنا پڑتا ہے یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کیونکہ کل جمعہ میں بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی دونوں کا جو مطلع ہے پہلی آیت اس میں بڑی گہری مناسبت ہے دونوں میں حضور کا ذکر ہے دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمائی کیا گیا ہے ایک میں وہ نسبت عروجی ہے ایک میں نسبت نزولی ہے ایک میں یہ ہے کہ حضور سبحان اللذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصاء اور ایک میں الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہی الكتابہ ایک میں حضور کو اوپر لے جایا گیا ہے اور ایک میں حضور پر اوپر سے کلام الہی کے نزول کا تذکرہ ہے پھر ایک کا آغاز ہوا ہے تصمیح سے التصمیح نسم المیزان والحمدللہ تملوہو تصمیح اور تحمید سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات جویں کمپلیمنٹری ہیں کہ جس سے معرفتِ خداوندی کا تصمیح مکمل ہو جاتا ہے ایک میں سلمی پہلو ہے نیگیٹیو پہلو ہے اللہ پاک ہے عالی ہے منزہ ہے عرفہ ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے اور دوسرے میں مصمت اس باتی پہلو ہے کہ اللہ تعالی کی ذاتِ مبارک میں تمام محاسن تمام کمالات موجود ہیں بتمام و کمال تو بات ایک ہی ہے کہنے کے انداز دو ہے اسی طریقے سے دونوں سورتوں کا اختتام ہوا ہے دو آیتوں پر سورہ بن اسرائیل بھی قل دو مرتبہ آیا قل الحمدللہ اللہ لذی لم يتخذ والدہ آخری آیت ہے اس سے پہلے ہے قلن اللہ عابض الرحمن اسی طریقے سے سورہ کحف بھی دو آیتوں پر ختم ہوئی ہے جن دونوں کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے باران میں اس وقت سے اب اشارے کر رہا ہوں میں نے ایک مثال دی ہے جوڑے کی جو بالکل آغاز میں ہے الزہرہ وین ایک مثال دی ہے جو بالکل اختتام پر ہے المعوضتین ایک وہ کہ جو بالکل وسط میں ہے اس کے علاوہ جو نمائی جوڑے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے ان میں سے مثلا اٹھائیس میں پارے میں جو آخری دو سورتیں ہیں یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی دونوں میں خطاب حضور سے یا ایوہ النبی دونوں میں آئلی زندگی سے متعلق بحث ہو رہی ہے دونوں میں یا ایوہ النبی سے گفتگو شروع ہوئی ہے ایک میں وہ کیفیت آئلی زندگی کی کہ جس میں عدم موافقت ہو جائے شہر اور بیوی میں اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے ایک میں وہ آپس کی محبت کی وہ شدت اور آپس کی جو باہمی باہمی اعتماد ہے اس کی اس قدر شدت کہ حدود خداوندی کے اندر اس سے خلل واقع ہونے لگ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہر کہ جو اصلاً حلال تھی اسے اپنی بیوی کی یا بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس کے لیے قسم کھالی کہ یہ میں اب استعمال نہیں کروں گا معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ محبت جو ہے زوجین کے ماہ بین مطلوب ہیں ہونی چاہیے لیکن ایک حد تک اس حد سے آگے نہ بڑھیں تو معلوم یہ ہوا کہ عائلی زندگی کہ یہ دو پہلو ہیں اس سے ذرا ادھر جائیے سورہ جمعہ اور سورہ صف نہایت نمائی آئے ہیں سورہ جمعہ اور سورہ صف دونوں میں ایک تو نسبت یہ ہوئی ایک ماضی سے شروع ہوئی سبحہ للہ معافی سماوات و معافی اللہ ایک مزارے سے شروع ہوئی یسبحہ للہ معافی سماوات و معافی اللہ دونوں میں مرکزی آیات جو ہیں وہ حضور کی صیرت سے متعلق ہیں بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو حضور کو کیوں بھیجا گیا ہواللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیوظہرہو علی الدین کلی یہ ہے مقصد بیست محمدی اور یہ مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا اور آپ نے اس کو کیسے پورا کیا طریقہ کیا ہے حضور کا ہواللذی بعث تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طریقہ نبوی ہے وہ مقصد بیست نبوی ہے اور ان دونوں کے ذریعے سے در حقیقت بیست محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہمارے سامنے اس وقت سورہ مضمل اور سورہ مدنسل دونوں میں ایک ہی تقریباً ہم معنی الفاظ سے حضور کو خطاب کیا گیا ہے اور دونوں میں ابتدائی آیات جو ہیں ان میں خصوصی تخاتب ہیں معلوم ہوتا بلکل ایک نجی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذاتی ہدایات دی جا رہی ہے دوسری بات جو میں آج ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے اس سے پہلے اجمالاً جب ہم سورہ نون پڑھ رہے تھے یا جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت رب نے کبھی مجنون تو میں نے کچھ چیزیں اجمالاً بیان کی تھی ذرا ان کے بارے میں آج تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ ترتیب نزولی کا جو موضوع ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے قرآن مجید کی یہ موجودہ ترتیب جو ہے ترتیب مصرف جسے ہم کہتے ہیں یہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں یہ تو ہر شخص کے علم میں ہے بلکل اذر من الشم سے سامنے کی بات ہے کہ بلکل شروع میں مدنی صورتیں ہیں بقرہ آل عمران نصاب مائدہ جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہوئی نہیں سکتا کہ یہ مدنی ہیں اور اکثر آخری جو صورتیں ہیں وہ سب کی سب مکیات ہیں تو ترتیب تقریباً الٹی ہے یوں سمجھئے ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو اکسی ترتیب ہو گئی اگرچہ یہ بتماموں کمال ایسا نہیں ہے بیچ بیچ میں مکی مدنی مکی مدنی جو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی بھی ہے لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترتیب مصف تقریباً برق سے ترتیب نزولی کی ترتیب نزولی کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے صحابہ اکرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس سے خصوصی شغف تھا بلکہ میں نے جو ان دنوں میں مطالع کیا خاص طور پر بعض مسائل میرے ذہن میں تھے اس سورہ مزمل سے متعلق جن کو میں نے ملتوی کیا ہوا تھا آج تک کہ جب اس سورت کا درس ہوگا تب میں اس کے بارے میں اپنی پوری تحقیق کر کے رائے دوں گا وہ بات تو اگلے درس میں آئے گی انشاءاللہ لیکن اس کے حوالے سے مجھے ان دنوں میں خصوصی مطالع کرنا پڑا اس ترتیب نزولی کے زمن میں تو اس میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اور دوسرے صحابہ میں سے شاز ہی کسی کو اس سے کوئی دلچسپی تھی جن کی تھی وہ میں ابھی بعد میں بتا دوں گا آپ کو لیکن حضرت علی کے بارے میں بہت ہی کسرت کے ساتھ آرہا ایسی موجود ہیں روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو ترتیب نزولی سے بہت شغف تھا پہلی بات تو یہ کہ اس کی حکمت تو سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو گویا کہ سیرت محمدی مرتب ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو حکمت جو ہے اس میں وہ سامنے آئے گی کہ پہلے کونسی آیتیں آئیں پھر کونسی آئیں پھر کونسی آئیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو طریقے کار ہے انقلاب کا دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اس کے اعتبار سے یقیناً جو یہ ترتیب نزولی ہے وہ یقیناً زیادہ روشنی ڈالنے والی ہے کہ اگر اس سے مرتب ہوتا اگرچہ ان دونوں باتوں کے پسمندر میں اپنے ذہن میں یہ بات ٹکا لیجئے اچھی طرح کہ اس سے کوئی اشتباہ نہ ہو جائے اصل ترتیب یہی ہے یہ ترتیب مصحف ہی وہ ترتیب ہے کہ جو لوحے محفوظ میں ہے جو ام الكتاب میں ہے وہ ہمارے پاس جو ام الكتاب ہے اس میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب مصحف ہے البتہ وہ ترتیب جس سے تنزیل ہوئی ہے اس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقتی حالات کی مناسبت سے تھی مستقل ترتیب جو لوحے محفوظ کی ہے وہ وہی ہے کہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتب کر کے امت کے حوالے کیا ہے اس لیے کہ اس کا دورہ فرماتے تھے حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ ترتیب تو تھی تبھی تو دورہ فرماتے تھے اور اکثر و بیشتر جو حفاظ ہیں تو ان حفاظ کو تو ظاہر بات ہے قرآن مدید ترتیب کے ساتھ حص تھا یہ ترتیب بعد میں نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ ترتیب مصحف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے توقیفی ہے اور گویا کہ یہ در حقیقت حضور کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے اس لیے کہ لوحے محفوظ کی ہیں اس بات میں کہیں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی زوف پیدا نہیں ہونا چاہیے وہ بات اپنی جگہ قائم رہے البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ترتیب نزولی سے اگر قرآن پر غور کیا جائے تو ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صورت میں آ جائے گی جیسے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا بعض تابعین کی فرمائش پر جب انہوں نے یہ کہا ام المومنین ہمیں کچھ صیرت سنائیے تو حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کر لیا لستم تقرؤون القرآن کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے انہوں نے حیران ہو کر ارز کیا کہ ہم نے تو آپ سے صیرت کے بارے میں کہا ہے قرآن تو ہم پڑھتے لیکن حضرت عائشہ نے پھر فرمایا کہانا خلق القرآن حضور کی صیرت قرآن ہی تو ہے لیکن یہ کہ اس صورت کی بجائے اگر یہ ترتیب نزولی میں ہو تو پھر تو واقعی تن یہ صیرت محمدی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے یہ کہ وہ طریقے کار جو ہے انقلاب کا اس کی ترتیب ہمارے سامنے ترتیب نزولی ہی کے حوالے سے زیادہ واضح اور منقع ہو کر آ سکتی ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا کیا گیا پھر کیا کیا گیا پھر کیا کیا گیا کونسا قدم پہلا تھا کونسا بات کا تھا تقدیم کیا ہے تاخیر کیا ہے یہ اگر سامنے ہو تو یقینا وہ جو منحج انقلاب نبوی منحج انقلاب نبوی پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے وہ ہمارے سامنے قرآن مجید کے ترتیب ہی کے ذریعے سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ صحابہ میں سے بہت کم صحابہ کو اس کے ساتھ کوئی شغف تھا ایک حضرت حسین کو تھا وہ بھی چونکہ صغار صحابہ میں سے ہیں اگرچہ لیکن صحابہ میں سے ہیں اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس سیر کے ساتھ حضور نے حبر الامہ امت نے قرار دیا ہے حضور نے دعا کی تھی ان کے لئے کہ اللہم فقہ فی الدین و علم التعویل تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسین نزی اللہ تعالی عنہما صرف ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے اور یا پوری شدت کے ساتھ حضرت علی کے بارے میں کہ انہیں اس سے خاص شغف تھا بلکہ اہل تشیعوں کا کہنا تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترتیب نزولی پر مرتب کر لیا تھا اور وہ قرآن مجید پھر انہوں نے چھپا لیا اس لیے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مصحف کو مرتب کروا لیا اس ترتیب کے حوالے سے تو اب انہوں نے اس اندیشے کے تحت کہ امت میں افتراق ہو جائے گا اگر میں اپنا نسخہ بھی پیش کر دوں تو خامخہ کوئی کنفلٹ پیدا ہو جائے گا انہوں نے چھپا لیا اور اہل تشیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جسے وہ اصل قرآن کہتے ہیں وہ حضرت علی کے بعد ان کی اولاد میں یعنی جو ان کے ائمہ اہل بیت جنہیں یہ کہتے ہیں ان میں منتقل ہوتا چلا آیا اور وہ نسخہ قرآن اب بھی جس غار میں ان کے امام مہدی چھپے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ اصل نسخہ قرآن کا موجود ہے لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہیں اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے ان دنوں میں اس سے ایک حقیقت سامنے آئی جو اس سے پہلے میرے سامنے نہیں تھی کہ حضرت علی جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی خلافت کی رضی اللہ تعالیٰ تو کچھ عرصے تک وہ خانہ نشین رہے گھر میں رہے باہر نہیں آئے تو اس سے سمجھا یہ گیا ہے کہ انہیں شاید حضرت ابو بکر کی بیعت ناپسند آئی ان کی خلافت جو ہے اس کو انہوں نے پسند نہیں فرمایا کوئی مختلف روایتیں بھی آتی ہیں کہ انہوں نے یہ شکوا بھی کیا کہ ہمیں بعد میں یہ بعض روایات میں آتا ہے تاریخی روایات میں کہ پھر جب آئے ہیں انہوں نے بیعت کی ہے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ تو ساتھی یہ کہا ہے کہ مجھے اور میں آپ کو اس کا حقدار اور اہل سمجھتا ہوں لیکن مجھے شکایت صرف یہ تھی کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا اس لیے کہ سقیفہ بنی سعدہ میں اس وقت ایک ہنگامی اور بالکل امرجنسی کی صورت پیدا ہو چکی تھی اس میں ذرا سی تاخیر ہوتی تو انسار نے تو فیصلہ کر لینا تھا کسی انساری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اور ایک دفعہ وہ بیعت ہو جاتی تو پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا وہ ناممکن ہو جاتا اس لیے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراں گئے تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کو بھی چھوڑ کر گئے کہ امت کا یہ کام اس وقت زیادہ ضروری ہے حضرت ابو بکر کی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں اس وقت موجود نہیں تھے مجمع میں عام روایت تو یہی آتی ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اہل ہیں آپ ہی اس کے حمدار ہیں لیکن یہ کہ ایک شکوہ تھا کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گئے لیکن مجھے اب جو مطالب بات آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں نے اصل میں یہ قسم کھالی تھی کہ میں اپنی چادر نہیں اوڑوں گا یہ چادر نہ اوڑنا در حقیقت کنایا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلوں گا چادر اوڑتا ہے عرب کا ایک خاص رواج تھا جیسے آج کل بھی پتھانوں میں ہے جب گھر سے نکلیں گے تو وہ چادر جو ہے ضرور اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں کندے پہ ڈال لیتے ہیں یہ ان کے لباس کا ایک جزوے لازم ہے یہ اربوں کے ہاں تھا کہ میں اپنی چادر نہیں اوڑوں گا جب تک قرآن کو جمع نہیں کروں تو میں اصل میں ہمہ تن ہمہ وقت لگ گیا قرآن مجید کو جمع کرنے پر یہ روایت ہے کہ جو ان دنوں میں متعلق دوران میرے سامنے آئی باقی ایک کتاب الفہرست کے نام سے مرتب کی ہے ابن الندیم نے اور اس نے وہاں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتوں میں جو ترتیب معین کی ہے وہ حسب زیل ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ عبارت غائب ہے کوئی اور مضمون شروع ہو جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے صاحب اتقان نے یہ لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے وہ عبارت بعد میں غائب کی گئی ہے صفحہ نکال لیا گیا ہے کوئی ایسی ہستی تھی یا کوئی شخصیت جو نہیں چاہتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو ان صورتوں کی ترتیب نزولی ہے وہ لوگوں کے علم میں آئے واللہ عالم ایک اور میں بیان آپ کو سنا رہا ہوں وہی امام سیوتی لائنہی سے اپنی کتاب علیت قان میں کہ محمد کا بیان ہے کہ میں نے اکرمہ سے رحمت اللہ علیہ یہ اکرمہ جو ہے تابعین میں بہت بڑے مفسر بہت بڑے عالم قرآن ہے میں نے اکرمہ سے کہا کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابر جمع کر دو تو اس پر اکرمہ نے جواب دیا رحمت اللہ علیہ کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق مرتب کرے تو یہ ان کی طاقت سے باہر ہے یہ ناممکن ہے اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ترتیب نزولی کے حوالے سے قرآن کو مرتب کیا جا سکے اس لیے کہ اگر تو صحابہ کے دور میں اس کی طرف شغف ہوتا اس پر محنت کی گئی ہوتی تو تو چیزیں لوگوں کے علم میں آتی ہیں لیکن چونکہ اس کی طرف توجہ ہوئی ہی نہیں لہذا اب کوئی امکان نہیں ہے کہ تیقن کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ یہ ترتیب نزولی ہے اس صورت کے بعد یہ ہے بلکہ پوری پوری صورتیں بھی تو نازل نہیں ہوئی ہے لہذا اس میں کونسی آیات پہلے ہیں پھر کونسی آیات ہیں تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں اس قول کے ساتھ کہ یہ ناممکن ہے اور در حقیقت یہ ایکسرسائز ان فیوٹلیٹی ہے اس کے اوپر جو بھی محنت کرے گا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا میرے اپنے ذہن میں ایک عرصے میں بہت عرصے کی بات ہے یہ چیز بڑی سوار رہی ترتیب نزولی کے سلسلے میں انہی دو وجوہات کی بنا پر جو میں بیان کر چکا ہوں اور مجھے تلاش رہی اور الحمدللہ کے شروع کی کچھ صورتوں کے بارے میں میں نے ایک رائے قائم کی بہت پہلے قائم کر لی تھی ان جنہوں جو میں نے مطالعہ کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ معلوم یہ ہوا کہ سلف میں بھی تقریباً اسی پریجماع ہے ابتدائی صورتوں کے بارے میں وہ میں بعد میں ارز کروں گا تو دور صحابہ اور دور تابعین میں ہمیں صرف یہ چار نام ملتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کچھ مدنی اور مکی صورتوں کی ترتیب جو ہے معین کی ہے یا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بھی ترتیب مرتب کی پھر حضرت اکرمہ یہ جو ہے تابعین میں سے ہے لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ مولاں ہیں آزاد شدہ غلام اور ان کے شاگرد بھی ہیں اور محمد بن نعمان ابن بشیر نعمان ابن بشیر صحابی ہیں ان کے بیٹے یہ محمد یہ بھی تابعی ہیں ان چار افراد نے ان سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ کم سے کم یہ کہ مکی مدنی مکی مدنی کی ترتیب انہوں نے معین کی ہے اور بعض صورتوں کے بارے میں انہوں نے یہ بھی معین کیا ہے کہ فلان صورت مکمل مکی ہے سوائے فلان فلان آیات کے تو اس سے بھی ہمیں کچھ روشنی ملتی ہے اس سے زیادہ ہمیں وہ جو قرن اول ہے ہماری تاریخ کا اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا درمیان کے پورے عرصے میں ہمارے مفسرین نے اس پر کوئی خصوصی مدد نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت اکرمہ نے فرما دیا تھا کہ تمام جنوں انس بھی جمع ہو جائیں تو یقین کے ساتھ اب اس کا تعیون کرنا ناممکن ہے تو جس کے لیے میں نے ابھی انگریہ جی کے الفاظ استعمال کی ایکسرسائید ان فیوٹلیٹی بیکار کی ایک محنت ہے لہذا اس میں ہمارے مفسرین نے کوئی خصوصی محنت نہیں کی البتہ یہ بات آپ کے دلچسپی کے لیے بیرس کر رہا ہوں کہ اس دور میں آ کر مستشرقین نے اس پر بڑی محنت کی ہے ویلیم میور نے بڑی محنت کی ہے گستاہ وائل نے بڑی محنت کی ہے نول دیکی نے بڑی محنت کی ہے ایچ گرم نے کی ہے راڈویل نے کی ہے یہ پانچ نام مستشرقین میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مزید پر تدبر کیا غور کیا اور مضامین انٹرنل جو ایویڈنس ہے صورتوں کے مضامین کا داخلی جو اس کی شہادتیں ہیں اس کے حوالے سے ترتیب معین کی لیکن یہ کہ ان کی ترتیبوں سے سب سے ہمارے زمانے میں کتاب لکھی ہے مولانا ابو القلام آزاد مرہوم کے سیکریٹری تھے پروفیسر محمد اجمل خان انہوں نے باقاعدہ ایک مکمل کتاب اس موضوع پر لکھی انہوں نے یہ ساری ترتیبیں دے دی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ترتیب یہ ہے صورتوں کی ترتیب اور حضرت حسین اور حضرت اکرمہ کی یہ ہے اور حضرت محمد بن نعمان ابن بشیر کی یہ ہے پھر نولدیکے کی یہ ہے ویلیم نیور کی یہ ہے وہ سارا جو ہے انہوں نے بڑی بحلت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیشنی کا تھیسس اس کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو خصوصی شغف تھا قرآن مجید کے ساتھ اس کا گویا کہ ایک عقص سمجھئے کہ ان کے سیکریٹری تھے مولانا پروفیسر محمد اجمل خان انہوں نے حضور کی ایک صیرت بھی مرتب کی ہے قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے حوالے سے اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب نزولی پر ایک مکمل کتاب لکھی ایک یہ کہ اس صدی میں ایک شیعہ مفسر ہے مرزا ابوالفضل انہوں نے بھی اس پر محنت کی ہے لیکن ان کی تقریبا تحقیق کا نتیجہ وہی ہے جو نوائل دیکے کا ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے اسی کو نقل کیا ہے یا اس صدی میں ایک شام کے مفسر گدرے ہیں محمد عزت درویزہ انہوں نے ایک کتاب جو لکھی ہے نئی تفسیر ہے التفسیر الحدیث یعنی جدید ایک انداز میں انہوں نے ایک نئی تفسیر لکھی ہے انہوں نے بھی ترتیب نزولی کے مطابق جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے کہ سب سے پہلے وہ جو سورہ علق کیا ہے سورہ علق پھر سورہ نون پھر سورہ مضمل پھر سورہ مدسر وہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران تفسیر ہے تو اس ترتیب سے چلتی ہے جو ترتیب مصرف ہے لیکن یہ التفسیر الحدیث محمد عزت درویزہ نے جو لکھی ہے وہ لکھی ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے پروفیسر اجمل خان صاحب نے بھی جو انٹرنل ایویڈنس کے ذریعے سے جو باتیں کہیں ہیں میں نے میرے دل کو ان میں سے کسی نے اپیل نہیں کیا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا میں نے ایک زمانے میں جو بھی غور و فکر کیا تھا اور میں نے آپ کو بھی سورہ نون کا جب ہم نے درس کا آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ باتیں اس کے زمن میں بتائی تھی ان دنوں میں جو میں نے تفصیلی متعلق کیا ہے تو واقعہ یہ کہ میرے قلب کی گہرائیوں سے اللہ تعالی کا شکر اور حمد جو ہے وہ نکلا ہے اس لیے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالی نے وہ مناسبت عطا فرمائی ہے کہ میرے سامنے وہی ترتیب تھی ابتدائی صورتوں کی جو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسین حضرت اکرمہ حضرت محمد بن نومان ابن مشیر انہوں نے اور وہی جو ہے ترتیب وہ محمد عزت دروزہ جو ہیں انہوں نے بھی وہی ترتیب لی ہے وہ ترتیب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ابتدائی صورتوں کی وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق نمبر دو سورہ نون یا سورہ قلم جو ہم پڑھ چکے ہیں نمبر تین یہ سورہ مضمل نمبر چار سورہ مددسر نمبر پانچ پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت محمد ابن نومان ابن بشیر اور حضرت حسین حضرت اکرمہ نمبر پانچ پر یہ لاتے ہیں سورہ لہب یہ ہے ان کی ترتیب لیکن یہ کہ محمد عزت دروزہ نے نمبر پانچ پر سورہ فاتحہ کو لیا ہے اور نمبر چھے پر سورہ مصد یعنی یہاں تک میری ترتیب اس ترتیب کے ساتھ بلکل ٹیلی کرتی ہے اور اس میں میں نے شاید آپ کو یاد ہو اس وقت کہا تھا کہ عجیب ترتیب ہے پانچ آیتیں سورہ علق کی سب سے پہلے نازل ہوئیں پھر سات آیتیں وہ جو شروع میں ہیں سورہ نون کے اس وقت میں نے کہا تھا آج اپنی بات میں ترمیم کر رہا ہوں میں نے کہا تھا سات ہی آیتیں سورہ مزدمل کی لیکن آج میں ارز کر رہا ہوں کہ دس آیتیں سورہ مزدمل کی اس کے بعد پھر سات آیتیں ہیں جو سورہ مدسر کی ہیں اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ وہ بھی سات آیات پر مشتمل ہیں پھر سورہ مصد وہ پانچ آیات پر مشتمل ہیں اس طریقے سے یہ چھے مہیاں تقریباً متفق علیہ ہیں کہ ان کے ترتیب یہی ہیں سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ فاتحہ ہے پہلے جو چار وحییں آئیں ہیں وہ مکمل سورتیں نہیں ہیں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات سورہ قلم کی سات آیات سورہ مزدمل کی دس آیات سورہ مدسر کی سات آیات یہ مکمل سورتیں نہیں ہیں دوسری بات ان جو چار وحییں ہیں ان کے اندر جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان میں خصوصی خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربکا نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربکا بمجنون یا ایوہ المزدمل قم اللہ لئلہ قلیلہ یا ایوہ المدسر قم فانزر تو اس میں جو یہ مطالع ہیں ان سورتوں کے ابتدائی جو آیات ہیں ان میں خصوصی خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چاروں سورتوں کا دوسرا حصہ آخرت کا مضمون لازم ان آئے گا سورہ علق میں فلسفہ آخرت ہے سورہ مدسر میں وہی آخرت کا نقشہ کھیچا گیا ہے سورہ نون میں آخرت کا فلسفہ اب ایک تمثیر کے پیرائے میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر بھی آخرت کا نقشہ یوم قیامت کا نقشہ یہ آپ کو ملے گا تیسری قدر مشترک ان تمام سورتوں میں چاروں میں یہ ہے کہ حضور کے معاندین اور مخالفین کا تذکر آئے اور اس میں دو کردار نمائیں ہو کر آئے ہیں سورہ علق میں ابو جہل ہے اسی طریقے سے سورہ نون میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں ولید ابن مغیرہ اور اسی طریقے سورہ مدسر میں آپ دیکھیں گے سورہ مزمل میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کے سیغے میں آیا اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو ان سے نبٹنے کے لیے میں کافی ہوں آپ اپنی توجہ رکھئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل فرمائیے باقی ان کو یہ ہمارے قابو سے کہیں نکل جانے والے نہیں ہیں ہم ان سے نبٹ لیں گے چھوڑیے مجھے اور ان کو اور یہی مضمون جو ہے زرنی ومن یکذبو بحاد الحدیث یہ سورہ نون میں بھی ہے اور زرنی ومن خلق و وحیدہ یہ سورہ مدسر میں بھی ہے تو یہ جو تین تین حصے ہیں ان سورتوں کو ان کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار سورتیں سورہ علق سورہ نون سورہ مزمل سورہ مدسر ان کے اندر یہ چاروں یہ چاروں کے اندر یہ تین تین حصے موجود ہیں اور یہ واقعتاً ہر اعتبار سے ثابت ہوتا ہے اقلن نقلن کہ یہی ابتدائی وہیئے ہیں اور یہی سورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں جو ابتدان جو حضور پر آیات نازل ہوئی وہ شامل ہیں اب آئیے سورہ مدسر کا لفظی ترجمہ اور اس کے ساتھ لفظ ملفظ ہمارا بطالہ دس آیات کا آج خیال ہے دیکھیں اللہ تعالی جہاں طرف بھی ہمیں پہنچائے تو آئیے کہ ہم پہلے تلاوت کرلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللہ لئیلا قلیلا نصفہو او انقس منہ قلیلا او زد علیہ و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی عليک قولا سقیلا انا ناشیت اللیل ہی اشد وطأا واقوم قیلا انا لکا فی النهار سبحا طویلا واسکر اسم ربکا وتبتل اليه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا واسبر على ما يقولون وحجرهم حجرا جمیلا صدق اللہ العسیم یا ایوہ المزمل اے کپڑے میں لپٹنے والے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ مزمل در حقیقت متزمل ہے متزمل باب تفعل سے تزمل تزمل کہتے ہیں کپڑے میں اپنے آپ کو لپٹ لینا اور ذرا سے فرق کے ساتھ یہی معنی ہے مدسد دال پر بھی تشدید اور سے پر بھی سا پر بھی یہاں پر بھی مزمل میں زا پر بھی تشدید اور نیم پر بھی تشدید یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسد البتہ اس کے بارے میں جمہور کی قرآت تو یہی ہے باب تفعل سے مدسد مزمل لیکن یہ کہ حضرت عکرمہ کی جو اس کی قرآت ہے وہ زا یا دال کی تخفیف کے ساتھ ہے یا ایوہ المزمل مزمل نہیں مزمل اور مدسد نہیں مدسد گویا کہ ایک میں باب تفعل سے بنے گا اور ایک میں باب تفعیل سے تو یہ طرح فرق ہے قرآت کا لیکن جمہور کی قرآت وہی ہے متزمل یعنی مزمل بن گیا تے اور زے مدغم ہو گئے متدسر متدسر تھا تے اور دال جو ہے اس کے دعا جبا ہو گئے تو مددسر بن گیا اکرمہ اس کو مزمل بھی پڑھتے ہیں مزمل بھی پڑھتے ہیں فائل بھی مفہول بھی مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا متزمل ہے تو کپڑے میں لپٹنے والا مزمل ہے کپڑا اپنے گرد لپیٹ لینے والا اس کے اندر مفہول اب بن جائے گا کپڑا جس کو کہ اس نے اپنے گرد لپیٹ لیا ہے مزمل ہے تو اس کے اندر البتہ ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اے وہ شخص جس پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے یہ اگر مزمل پڑھا جائے مفہول کی حیثیت میں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب معنی یہی ہے کہ کپڑے میں لپٹ کر پلیٹنے والا خواہ وہ متزمل ہو اور خواہ مزمل ہو تو یہ کیوں ہوا اور کس وجہ سے یہ خطاب ہو رہا ہے یہ تضمول یا تضمیل نفس جو ہے کس وجہ سے اس میں چار آ رہا ہیں پہلی رائے جس کو میں نے مہت مرتبہ بیان کیا ہے اپنی تقاریر جو صیرت کے موضوع پر میں کرتا رہا ہوں سورہ مدسر کی تین ابتدائی حیات کے حوالے سے میں نے بہت سے مقامات پر سیرت النبی پر ایک مکمل تقریر کی کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ایک خاص دور تھا جس میں فلسفیانہ تفکر اور تدمر کا آپ کے پیشتر پر تک جو ہے غلبہ ہو گیا تھا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے کاروبار آپ کیا کرتے تھے بڑے پیمانے پر آپ نے کاروبار کیا اس سے پہلے آپ نے محنت بھی کی ہے مزدوری بھی کی ہے لفظ مزدوری جان مجھ کر استعمال کر رہا اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ میں چند ٹکوں کی عوض قراریت پر میں قریش کے ایک بھیڑے اور بکریہ چرایا کرتا تھا تو اس میں کوئی آپ نے قطن اپنے لیے حجاب محسوس نہیں کیا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محنت کے لیے اور مشقت کے لیے یہ گویا کہ ایک بہت ہی فخر والی بات ہے ویسے تو یہ کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریہ نہ چرائی اور میں خود قریش کی بکریہ چراتا تھا جب لوگوں نے کہا کہ آپ قریش کی تو آپ نے فرما ہاں میں قریش کی بکریہ چراتا تھا اور چند ٹکوں کی عوض چراتا تھا یعنی مزدوری جو ہے وہ کوئی قطن کسی درجے میں بھی انسان کے لیے توہین کی یا تزلیل والی بات نہیں ہے معاذ اللہ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے پھر آپ نے حضرت خدیجہ کے پیسے سے جو کاروبار کیا ہے اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملازمت کا تعلق ہو یا یہ کہ آپ کو نفع میں کوئی حصہ دیا گیا ہو اس کے بعد آپ نے بڑے پیمانے پر کاروبار کیا حضرت خدیجہ سے جب شادی ہو گئی ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضرت خدیجہ کی دولت جو ہے باپ کے ایک طرح سے تصرف میں آئی ہے اور انہوں نے تو حضور کے قدموں میں ڈال دیا اپنی دولت کو لیکن یہ کہ اس کے بعد جو حدیث آتی ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِنَ سَنَةً خُبِّ بَا إِلَهِ الْخَلَا فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا يَتَحَنَّصُ فِي جب آپ کی عمر شریف چالیس مرس کے لگ بگ ہوئی تو آپ کو خلوت بزینی محبوب ہو گئی مجھے ہمیشہ اس موقعے پر وہ شیر یاد آتا ہے اقبال کا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کیا گتفن جمن کا جب دل ہی بج گیا ہو یہ ایک خاص سٹیٹ آف مائن ہے مزاج کی ایک کیفیت ہے کہ اب ملنے جننے پر لوگوں میں گھلنے ملنے پر اب طبیعت آمادہ نہیں ہے یہ اکسو ہو کر کچھ غور و فکر کچھ سوالات ہیں کچھ ذہن کے سامنے کیسے اقدے آگئے ہیں کہ جن کو حل کرنا ہے اب یہ اکتے سے بھی اقبال کا شیر یاد آیا کہ خند کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر تو یہ خند کی گتھیاں اور عقل کے اکتے جب آتے ہیں یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ہم ہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ایک فلسفیانہ ذہن اور مزاج رکھنے والے لوگوں کا جو ہے سارا اٹھنا بیٹھنا جینا برنا انہی سوالات پر ہوتا رہا ہے تو ایک خاص وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر بھی آپ کے ذہن پر بھی ان سوالات کا غلبہ ہوا ہے پھر یہ کہ آپ کاروبار میں لگ کر تو ان باتوں پر غور و فکر نہیں ہوتا کہیں آپ دکان پر بیٹھ رہے ہو یا اور لوگوں سے گاہکوں سے بات چیت ہو رہی ہو تو ایک طرح سے خلمت گزینی یہ الفاظ حضرت عائشہ کے حب با الہی الخلا اور ظاہر بات ہے کہ حضور ہی نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا اس لیے کہ حضرت عائشہ کی دوسوت پیدائش میں نہیں ہوئی تھی تو یہ سارے واقعات ان کے علم میں جو آئے ہیں تو حضرت عائشہ کے علم میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے آئے حب با الہی الخلا خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی فکانا یخلو بے غار حرا اور غار حرا میں آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے یَتَحَنَّصُ فِيْهِ تحنُس کا لفظ آیا ہے حدیث میں ہنس کہتے ہیں گناہ کو اور تحنُس کے معنی ہے گناہ کے اثرات کو جھاڑنا لیکن یہ عبادت کے لیے لفظ یہ جب عبادت آدمی کرتا ہے ریاضت کرتا ہے تو گویا کہ کچھ اپنے اوپر اگر وہ بشریعت کے کچھ آثار ہے تو گویا کہ ان کو وہ دھونے کی کوشش کر رہا ہے تحنُس کا لفظ آیا ہے اب سوال پیدا ہوا کہ حضور کا تحنُس یا حضور کی عبادت کس طرح تھی اس لیے کہ آپ کسی نبی کے امت میں تو پیدا ہوئے نہیں تھے اگر منی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو جو بھی شریعتِ موسوی کے مطابق عبادت تھی وہ آپ کے علم میں ہوتی اگر آپ کہیں عیسائیوں کے گھرانے میں پیدا ہوتے تو جو ان کے ہاں رواج تھا اس کی آپ کے آپ کے لیے وہ معلوم ہوتا آپ کو لیکن یہاں تو آپ پیدا ہوئے ہیں مکہ کے اندر امی ہیں آپ نے کوئی نہ تورات پڑھی ہے نہ انجیل پڑھی ہے تو سوال پیدا ہوا کہ وہ تحنُس کیا تھا تو شارِ ہی نے حدیث میں تقریباً اجماع کیا ہے کہ قَانَ صِفَةُ تَعْبُدِهِ فِي غَارِ حِرَا اَتْتَفَكُّرُ وَالْاَعْتِبَارُ غَارِ حِرَا میں آپ سوچ بچار غور و فکر یہ وہی خرط کی گتھیاں سلجھانے کا ایک مرحلہ یہ پوری کائنات کی جو الجی ہوئی دور ہے اسے سلجھانے کی ایک کوشش یہ ہے جو آپ غارِ حِرَا میں کرتے تھے اب تفکر اور تدبر جو ہے اس کا ایک نقشہ ایک تو یہ کہ غارِ حِرَا ہی میں چلے گئے پانچ میل آبادی سے باہر اور دوسرا یہ کہ اگر آبادی میں لوگوں کے پاس ہے بھی کسی وجہ سے تو چادر اپنے گرد لپیٹ کر اور بلکل یکسو ہو کر کہیں چار پائی پر لیٹ گئے یا یہ کہ کہیں بیٹھے بھی ہیں تو عربوں کا یہ رواج تھا جیسے پتھانوں میں اب بھی موجود یہ چادر جو ہے بیٹھ کر اپنے گرد لپیٹ لیتے ہیں تو حضور کی یہ کیفیت جو ہے یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزدمل یہ گویا کہ ان دونوں جگہ پر آرہا کم کھڑے ہو جاؤ یعنی اب یہ سوچ بچار کا مرحلہ گزر جانا چاہیے وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بلکہ مصرہ ہی مجھے اس وقت یاد ہے لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف تو یہ جو حکیم ہے فلسفی ہے یہ تو گریبان ہی میں جھکا کر اپنے سر غور و فکر ہی کرتے رہے پہ ساری عمر اسی میں بیٹھ جاتی ہے اس سے اگلا مرحلہ آتا ہی نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی زندگی میں دوسرا مرحلہ آنا چاہیے اب کھڑے ہو اپنی جند و جہد کا آغاز کریں اب یہ فکر کے اندر غلطاؤں پہچا رہنا اور غور و فکر ہی کے اندر لگے رہنا اب اس سے باہر نکلیے اس قیفیت سے آپ کی زندگی کے اندر اب ایک انقلابی مرحلہ آ رہا ہے اب آپ کو کمر کسنی ہے عمل کے لئے البتہ عمل دو ہیں ایک عمل جو رات کا تھا وہ سورہ مزمیل میں ہے اور ایک عمل جو دن کا تھا وہ سورہ مدسر میں ہے یہ دن کا عمل ہے دن کی محنت ہے دن کی بھاگ دوڑ ہے انذار ہے تکبیر رب ہے اللہ کا بول بالا کرنا ہے اس کی جد و جہد ہے ایک رات کو کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے حضور میں تو یہ دونوں در حقیقت عمل کی مشکل ترین صورتیں ہیں لیکن یہ کہ بڑی خوبصورت تقسیم ہو گئی اس لئے میں نے کہا تھا حسین ترین جوڑا ہے نہائیت نمائیہ ہے جوڑا ہونا اس کا اور حسین ترین کہ یا ایوہ المزمیل قم یا ایوہ المدسر قم لیکن ایک قم کیا ہے قم اللہ لائلہ قلیلہ یہ رات کی ایک ریاضت ہے ایک جد و جہد ہے ایک مشکلت ہے اور دوسرا قم کیا ہے قم فانذر وربک فاکبر اب انذار کا عمل شروع کیجئے اور تکبیر رب کے لیے اپنے ہتیلی پر اپنی جان رکھ کر میدان میں آ جائیے تو میرے مزدیک جو مناسب ترین ہے اس پسمندر کے ساتھ مزمیل اور مدسر کا بفہوم کہ غور و فکر سوچ بچار فلسفیانہ تدبر و تفکر اس میں جو کیفیت جو تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ان دونوں صورتوں میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس لفظ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اب یہ دور آپ کی زندگی کا ختم ہونا چاہیے اب تو آپ کمر کس کے عمل کی دنیا کے اندر اور جد و جہد کی دنیا میں آئیے دوسری رائے یہ ہے کہ آغاز وحی جب ہوا ہے حضور پر تو چونکہ بعض روایات میں اس کی صراحت آئی ہے تفصیل آئی ہے کہ حضور پر بڑی دہشت تاری ہوئی چنانکہ جب پہلی وحی آئی ہے غارِ حرامِ اور وہاں سے جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ نے لرزہ تاری تھا پسینے میں شراب ہور تھے بخار شرید آپ کو چڑھا ہے اور آپ نے اس کیفیت میں آکے حضرتِ خدیعہ سے فرمایا زمی لونی زمی لونی مجھے کمل اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو وہ لیٹنے کے لیے تو ایک اس واقعے سے مناسبت پیدا کر کے بعد ذات نے کہا کہ یا ایہا المزمل اس لیے کہا گیا کہ یہ جو کیفیت وحی کی دہشت تھی کیونکہ یہ پہلا مرحلہ تھا پہلا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے اور صیرت النبی کے حوالے سے بہت اہم نکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہم قسم کے انسان نہیں تھے یہ نہیں تھا کہ کہیں خانقہ میں تربیت لے رہے ہیں جب کوئی شرط خانقہ میں تربیت لے رہا ہو تو وہ تو گویا کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی مکاشفے بھی ہونے شروع ہو جائیں کچھ وہ غیب کے عالم سے اس کا کوئی تعلق قائم ہو جائے وہ تو نہ صرف یہ کہ اس کا امیدوار ہوتا ہے بلکہ کوشا ہوتا ہے اس کے لیے لہذا اگر کوئی تجربہ اسے ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ بالکل کوئی انیکسپیکٹڈ چیز نہیں لیکن حضور کا معاملہ یہ نہیں تھا چونکہ آپ نے تو بھرپور زندگی جو ہے گزاری ہے جیسے کہ کاروباری انسان کی معاشرے کا ایک بہت افعال فرد کوئی خانقہی مزاج آپ کا تھا ہی نہیں یہ تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جو گدرا ہے غور و فکر اور سوچ و بیچار میں لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کا پورا مزاج جو ہے وہ کوئی خانقہی مزاج نہیں تھا لہذا جب فرشتے سے پہلی مراقات ہوئی ہے تو ایک دہشت کی کیفیت ہوئی ہے یہ گویا کہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ ہوا ہے عالم ملکیت سے تو اس کے جو اثرات آپ کے تبیت پر ہوئے ہیں تو بعض لوگوں نے یا ایوہ المدسر یا ایوہ المضمل کا تعلق اس سے جوڑا ہے تیسری ایک رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کا آغاز ہوا تو آپ کو شدید تشویش ہوئی ہے کہ اتنا بڑا بوجھ یہ فکر بندی جو ہے اس پہلو سے بھی کہ اس بھی بڑی ذمہ داری اتنا بڑا بوجھ اور اس اعتبار سے وہ الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ خشی تو علا نفسی مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے جس پر کہ حضرت خدیجہ نے اب یہ میرے تو خیر نلچسپی کا موضوع ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے صحابیات میں اور بلکہ کل صحابہ کے زمرے میں میری جو رائے ہیں وہ میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ مردوں میں جو مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے بعین ہی خواتین وہ مقام حضرت خدیجہ کا ہے بلکہ خدیجہ تلکمرہ یہ لفظ کمرہ جو ہے جو ان کے نام کا جز بن گیا ہے میرے نزیق وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ازواج متحرات میں سب سے زیادہ کبیر سندھ تھی عمر میں بڑی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس صدیقت الکمرہ اس صدیق الاکبر ہے ابو بکر سب سے بڑے صدیق اور سب سے بڑی صدیقہ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما بارال یہ یہ ایک ایلیدہ بحث ہے کہ میرے پاس میں اپنی اس رائے کے دلائل کیا ہیں لیکن میں یہاں پہ ذکر کر رہا تھا کہ اسی کا ایک مظہر یہ ہے ان کے مقام کا کہ انہوں نے تشفیر دی ہے حضور کو کہ آپ کمرائے نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو غریبوں پر رحم کرتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ مسافروں کے مہمان نوازی کرتے ہیں آپ یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں لہٰذا آپ اندیشہ نہ کیجئے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ حضور کے الفاظ ہیں کہ خشید و علا نفسی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے یہی بات پھر ورقہ ابن نوفل نے کہی تھی کہ کاش وہ موحد تھے اور پھر عیسائی ہو گئے تھے اور شام میں جا کر انہوں نے تورات کی تعلیم حاصل کی کانا یکتب تورات بالعبرانیہ یعنی مکہ کا رہنے والا امی قوم کا ایک فرد اتنا بڑا عالم کہ انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی اور تورات عبرانی میں لکھتے تھے کانا یکتب تورات بالعبرانیہ ان کے پاس لے کر گئی ہیں کہ یہ درہا سنیے تو سئیے ان کو کیا تجربہ ہوا ہے تو وہ حضرت ورقہ میں نعفر فرماتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حیران ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما مخرجیہم کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے اس لیے کہ اس وقت تک تو شکل یہ تھی کہ انتہائی محبوب انسان تھے حضور قریش کے اور تمام اہل مکہ کے جا صدیق جا صادق جا امین وہ آگئے امین جو امانتدار انسان وہ آگئے وہ سچا انسان صداقت شعار اور جس کے ہاں کوئی دھوکہ نہیں خیانت نہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبوب انتہائی ہر جگہ پر ویلکم کیے جانے والی شخصیت لیکن یہ کہ حضرت ورقہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو نکال دیں گے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ آپ کی مدد کروں تو حضور نے بہت سی حیرت کے ساتھ پوچھا ہے وہ مخرج یہ ہوں کیا یہ مجھے نکال دیں گے تو حضرت ورقہ نے فرمایا کہ ہاں جس کے پاس بھی یہ پیغام آیا ہے اس کی قوم اس کی ضرور دشمن ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ ورقہ کا علم جو ہے وہ کتنا تھا اچھا حضرت ورقہ کو صحابی شمار نہیں کیا جاتا یہ نوٹ کر لی جی کیوں نہیں کیا جاتا ابھی سورہ مدسر نازل نہیں ہوئی حضور کو جو تبلیغ کا حکم ہے وہ سورہ مدسر میں آیا ہے لہذا تبلیغ کرنے والے سے گویا کے رسالت عبارت ہوتی ہے حضور کی رسالت کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا ابھی آپ کی نبوت ظاہر ہوئی تھی لہذا رسول جب آپ بنے ہیں وہ در حقیقت سورہ مدسر کی اپنائی آیات کے نزول کے بعد اس کے بعد جس نے تصدیر کی ہے وہ مومن شمار کیا گیا صحابی شمار کیا گیا حالانکہ تصدیر تو کر رہے نبوت کی تصدیر تو حضرت ورقہ نے بھی کی لیکن یہ ہے کہ چونکہ سورہ مدسر کے نزول سے پہلے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے لہذا حضرت ورقہ ادن نوفل کا شمار صحابہ اکرام کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے حالانکہ بہت بڑے عالم کی حیثیت سے انہوں نے تصدیر کی اور بات جو ہے پہچانی کہ یہ وہی فرشتہ ہے وہی ناموس جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا وہی آپ پر نازل ہوا بہرحال ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک آپ پہ بارے گرہ کا ایک احساس تھا ذمہ داری کا احساس تھا بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے تو جیسے ایک تشویش ہو جاتی ہے کسی کو اس حالت میں آپ کپرہ لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے جبکہ یہ خطاب نے ہاں محبت بھرا خطاب آپ سے کیا گیا ایک رائے اور ہے چوتھی اور وہ در حقیقت سورہ نون جو ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کے اعتبار سے بڑی مناسب بالم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دارن ندوہ میں ایک ان کی مشاورت منقید ہوئی قریش کی کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہیے محمد کے بارے میں لوگوں سے کسی نے کہا کہ کہنا چاہیے کہ یہ کاہن ہیں تو کہا گیا نہیں کاہن تو وہ نہیں ہے کون مانے گا یہ بات پھر کسی نے کہا اچھا کہ یہ شائر ہیں اس کو بھی رت کیا گیا کہ نہیں ہے بات چلے گی نہیں بات کوئی ایسی کرو جو مصبوط ہو جو چل سکتی ہو پھر کہا گیا ساہر ہے ساہر کے اوپر تقریبا نے جمع ہوا کہ یہ کہیے تاکہ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف باتیں نہ آئیں ورنہ اعتبار اٹھ جائے گا ہمارا اس وجہ سے یہ ہمیں ایک بات کہنی چاہیے سب کے موہ سے وہی لذن نکلے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا رجوع نہ ہو اس کی خبر جب حضور کو پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صدمے کی وجہ سے رنج کی وجہ سے کپڑا لے کر لیٹ گئے ہیں اس وقت خطاب ہوا اس کی جو معنوی جو ترتیب جو ہے میں نے عرض کیا تھا قائم ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ پہلی وہی اقرع بسم ربک اللہ خلق الانسان من حلق اقرع و ربک نکرم اللہ علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم نہ تبلیغ کا حکم ہے نہ کوئی ابھی اس کے اندر توحید کا اعلان کرنے کا کوئی حکم آیا ہے دوسری وہی وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب یہ اس کا چرچہ ہوا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ مجھے غار حرام میں میں تھا میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور یہ وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے تو پہلا رد عمل سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توادر ٹھیک نہیں رہا شاید جسے ہماری الفاظ میں کلوکیل زبان میں کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کوئی خوشکی چڑھ گئی دماغ کو یہ بڑے لمبے لمبے مراقبے وہاں کرتے تھے جا کر بیٹھتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ یا کسی نے کہا کہ شاید کوئی جن آگے وہاں جن کا سایہ ہو گئے آسیب ہو گئے آسیب زدہ ہو گئے مجنون ہو گئے اور اس پر وہ وہی اتری نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجِنًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِعَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ تو یہ بہت ہی منطقی ترتیب ہے اور اسی کے اندر وہ صدمے کی کیفیت اس لیے کہ یہ بات قرآن مجین میں دوسرے مقام پر ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید جن کا سایہ ہو گیا قاسیب آ گیا کوئی کہتا ہے کہ شاید دماغی توازن بگڑ گیا ان باتوں سے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے تو اس کیفیت میں حضور اگر کپڑا لے کر لیٹ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بھی قرینِ عقل اور قرینِ قیاس ہے یہ چار آرہاں ہیں لیکن میرا ذاتی رجحان جو ہے یا ایوہ المدسر اور یا ایوہ المدزمل دونوں کے بارے میں وہ ہے جو پہلی بات میں ارز کر چکا ہوں کہ اے نبی اب یہ غور و فکر یہ لاکھ حکیم سربجیب والی کیفیت اب ختم ہونی چاہیے ایک قلیم سربکف اب تو آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہو جانا چاہیے اب سربکف ہو کر میدان میں آئیے اور جند و جہد عملاً شروع کیجئے اور اس کے دو پہلو ہیں قُمِ اللَّهِ لَا إِلَّا قَلِيلًا اور قُمْ فَأَنزِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّلْ وَاللَّهُ عَعْلَمْ یا ایوہ المدزمل اس میں ایک بات اور ووٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی طرح پیار بھرا خطاب حضرت علی سے فرمایا تھا حضرت علی حضرت فاطمہ سے کوئی ناراض ہو کر جیسے گھروں کے اندر ہو جاتا ہے میاں بیوی میں شکرنجی ہوئی کوئی ناراض ہو کر اور چلے گئے گھر سے باہر مسجد میں جا کر لیٹ گئے ظاہر بات ہے وہاں قالین بیچھے ہوئے تو تھے نہیں وہ خاک پر لیتے ہیں زمین کے اوپر اور آپ کے کپڑے بھی خاک آلود ہو گئے تو آنکھ لگ گئی سو گئے وہیں اسی طریقے سے حضور آئے تو معلوم ہو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ناراض ہو گئے ہیں علی اور چلے گئے ہیں کئی باہر گئے ہیں تو حضور مسجد میں پہنچے دیکھا کہ وہاں حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا قُمْ يَا آبَا تَرَاب اے بٹی والے اٹھو تو کپڑے بھی جھاڑے اپنے حضرت علی کے اور انہیں اٹھایا قُمْ يَا آبَا تَرَاب تو یہ بھی در حقیقت کسی نوعیت کا خطاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی سے کیا ہے جس نوعیت کا خطاب کہ نبی نے حضرت علی سے کیا قُمْ يَا آبَا تَرَاب اَرْ يَا 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 الْمُزَّمِّرْ قُمْ يَا 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 الْمُدَّسِقْ قُمْ تو یہ بھی ایک بڑی گہری امانوی مناثمت جو ہے اس واقعے کے ساتھ ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا کھڑے رہا کرو راتوں کو یا رات کو اللہ قلیل سوائے تھوڑے سے استثناء کے اس میں بھی ایک تو ہے جمہور کی رائے جمہور کی رائے کا تو مطلب یہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کھڑے رہو تقریباً پوری رات سوائے اس کے کچھ حصے کے قُمِ اللَّيْلَ کھڑے رہو رات کو سوائے اللہ قلیلہ سوائے اس کے کچھ حصے کے اس پر تو میں ابھی بعد میں بات کروں گا لیکن ایک بات میرے لئے حیران کن ہوئی ہے اسی مرحلے پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میں نے اپنی پوری محنت صرف کی ہے اور میں نے مختلف آراء کو جمع کیا ہے کہ ان میں اگر کوئی فرق اور تفاوت ہے تو اس میں تقابل کر کے توازن کر کے ایک رائے قائم کی ہے حضرت شیخ الہند منفرد ہیں اس میں کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے کسی رات کے یعنی یہ کہ اگر کسی رات نہ کھڑے ہو سکو تو کوئی حرج نہیں استثناء جو ہے وہ رات سے ہو رہا ہے رات کے حصے سے نہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے شیخ الہند مولانا محبود حسن کا اور اس کی مولانا شبیر عمد عثمانی شیخ الاسلام جنہوں نے پھر وہ ہواشی لکھے ہیں انہوں نے بھی اپنے حاشیے میں تردید نہیں کی ہے یعنی یہ کہ کھڑے رہا کرو راتوں کو سوائے کسی شبکے مطلب یہ کہ اگر بربنائے طبع بشری کسی رات نہ اٹھ سکو کسی رات آنکھ نہ کھلے تو کوئی بات نہیں وہ بلامت بھی نہیں لیکن یہ کہ کوشش کرو کہ رات کو کھڑے رہا کرو اللہ قلیلہ سوائے کسی رات کے باقی یہ کہ جہاں تک مجمہور کی رائے ہیں وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں فرضیت تھی حضور کے لیے رات کا جاگنا اب آپ کے لیے لازم کر دیا گیا تھا اس میں کسی رات کا استثناء نہیں ہے بلکہ جو استثناء ہے وہ رات کے ایک حصے کا ہے قم اللیلہ کھڑے رہا کرو رات بھر اللہ قلیلہ سوائے اس کے کچھ حصے کے تھوڑے سے حصے کے اس کی شراب آگے آ رہی ہے اور قم سے مراد یہاں پر ہے نماز یہ نوٹ کر لیجئے مکی صورتیں جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں نماز کے ارکان علیدہ علیدہ بول کر نماز مراد لی گئی ہے کہیں فرمایا گیا فسجد لہو وَمِنَ اللَّلِ فَسْجُدْ لَهُ وَصَبِّخُ لَيْلًا طَوِيلًا سورہ دہر میں اور رات کے وقت رات کے حصے میں سجدہ کیا کرو اللہ کے لیے تصمیح کیا کرو رات کے بڑے لمبے وقفے کے اندر معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ نماز کا لفظ نہیں آیا لیکن مراد سجدے سے نماز ہے اسی طرح جیسے عباد الرحمان والا ہمارا منتخب نصاب کا درست جو ہے وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا دو رکو آگئے دو رکن جو ہے نماز کے آگئے قیام بھی آگیا سجدہ بھی آگیا لفظ نماز نہیں آیا وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وہ لوگ کے جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر کر اور کھڑے رہ کر تو یہ اصول جان لیجے کہ ابتدائی مکیات میں جو ارکانِ صلاة ہے کہیں سجدہ مراد ہے اب جیسے مدنی صورتوں میں وَرْقَعُوا مَا رَاقِعِينَ لفظ رکو آیا صرف لیکن مراد کیا ہے نماز کا رکو نماز کے اندر جھکنا جھک جاؤ نماز کے اندر جھکنے والوں کے ساتھ تو کہیں رکو کا لفظ ہے کہیں سجود کا لفظ ہے کہیں صرف تصمیح کا لفظ ہے اور یہاں پر لفظ جو آیا ہے خاص طور پر قیام اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام طول القرود لمبا قیام اور یہاں پر قیام جو ہے گویا کہ نماز کا ایک رکن ہے یہاں اس رکن کے ذکر سے مراد نماز ہے اور چونکہ اس میں اصلاً مطلوب جو تھا وہ قرآنِ مجید کی تلاوت ہے اس اعتبار سے بات جو ہے وہ اور مزید واضح ہو رہی ہے کہ اس کے لیے لفظ قیام ہی کا یہاں پہ جو ہے اس کا استعمال کرنا وہ زیادہ موضوع تھا نصفہو اونقس منہو قلیلا یہ نصفہو بدل ہے اگرچہ اہلِ نحف کی دور آئے ہیں یہ اللیل سے بدل ہے یا اللہ قلیلا سے بدل ہے کھڑے رہا کرو نصف رات اور اس میں سے بھی کچھ کم معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم ایک تہائی رات یہ اس کی شرعہ جو ہے وہ آگے دوسرے رکوع کے اندر جو مضمون آرہا اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ عَدْنَا مِنْ سُلَسَيِّ اللَّيْلِ وَنِسْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعْكَ اللہ خوب جانتا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ اے نبی آپ بھی اور آپ کے ساتھی جو ہے ان میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو کھڑی رہتی ہے رات کو دو تہائی رات کے قریب یا آدھی رات یا ایک تہائی رات یہ جو نساب معین طور پر آ گیا ہے اس آیت کے اندر یہاں اس کی تعبیر کے لئے الفاظ استعمال کیے گئے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ نِسْفَهُ عَوِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلَ یا تو آدھی شب کھڑے رہو گویا کہ اصل میں جو مطلوب ہے وہ تقریباً نِسْفِ شب ہے لیکن یہ کہ اَوِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلَ یا اس میں سے کچھ تھوڑا سا کم کرلو اَوْزِدْ عَلَيْهِ یا اس پر کچھ زیادہ بڑھا لو اگر تھوڑا سا کم کیا جائے گا نِسْف میں سے تو وہ ایک تہائی ہوگا تھوڑا سا زیادہ کیا جائے گا نِسْف پر تو وہ دو تہائی ہو جائے گا اور یہی گویا کہ مضبوط جو ہے آخری آیت میں آ گیا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ سُنْسَيِ اللَّيْلِ وَنِسْفَهُ وَسُنْسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعْلِكُ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ترتیل سے مراد کیا ہے پڑھا کرو قرآن ترتیل کے ساتھ ترتیل پر میں نے جو میرا کتاب چاہ ہے جو ہماری اس پوری تحریک کے اعتبار سے بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق آج جب میں غور کر رہا تھا اور مختلف اقوال جمع کر رہا تھا کہ ترتیل کے بارے میں کیا کیا آرہا آئیں ہیں تو میرے سامنے مجھے فوراں یاد آیا کہ میں نے اس پر لکھا تھا وہ قرآن مجید کے حقوق میں ایک صفحہ دو صفحے کے قریب جو ہے میں نے اس میں لکھا تھا ترتیل کسے کہتے ہیں ترتیل سے مراد ہے قرآن کا پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر وقفہ دے کر غور کرتے ہوئے تدبر کرتے ہوئے اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے نتیجہ تنک اس کا ایک جو نتیجہ نکلنا چاہیے اگر عذاب کی آیت آئی ہے تو انسان پر رقت تاری ہو جائے اور اللہ سے وہ فوراں پناہ طلب کرے اللہ تعالیٰ سے مغفرت استغفار کرے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرح سے انعام کی آیت آئی ہے تو اس کا سوال کرے اس کے لئے درخواست جو ہے اللہ کی جناب میں پیش کرے یہ کیفیات جو ہیں یہ پیدا ہوں گی جبکہ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر اتمنان کے ساتھ آیات پر وقف کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی رتل القرآن ترپیلا یہ ہے حکم کے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس کے زمن میں ایک تو میں نے یہاں واقعات نقل کیے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ ایک ابن عربی تو وہ ہیں جو صوفی ہیں اور جن سے بہت سے لوگوں کو شریر اختلاف بھی ہے بڑی ہی ایک کنٹروورشیل شخصیت ہے ابن عربی لیکن ایک ابن عربی اور ہے اس وقت جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں مفسد قرآن ہے اور ان کی تفسیر ہے احکام القرآن انہوں نے قرآن مجید کی صرف ان آیات کو لیا ہے جن میں کوئی حکم آیا ہے قرآن مجید میں قصص بھی ہے قرآن مجید میں بحث و مباسہ بھی ہے مجادلہ بھی ہے جہاں کوئی حکم آیا تو ان آیات کے تفسیر کیے یہ احکام القرآن یہ بھی تفسیر کی ایک خاص قسم ہے اور متعدد حضرات نے جساس نے کتاب لکھی احکام القرآن اسی طرح ابن عربی جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت حسن سے نوایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا روتا جاتا تھا اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ورتل القرآن ترتیلہ نہیں سنا دیکھ لو یہ ہے ترتیل قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے آہ حضور کے اس فرمان میں بھی اطلب القرآن وابکو قرآن پڑھو اور رویا کرو یعنی یہ کہ اگر تم اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرو گے ایک تو خیر وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت جو ہمارے ہاں تراوی میں حفاظِ کرام کرتے ہیں وہ تو اللہ مجھے معاف فرمایا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میرے نزدیک وہ قرآن کی توہین ہے اور قرآن مجید کے ساتھ بے عدمی اور گستاخی والا سلوک ہے جو اکثر و بیشتر مساجد میں ہوتا ہے بہرحال وہ ایک علیدہ بحث ہے ویسے بھی جب آدمی سپاٹ پڑھ رہا ہوتا اور پیش نظر ہوتا ہے صرف حصول سواب اس میں تاثر لینا تو پیش نظر ہی نہیں نہ اس پر غور کرنا ہے نہ اس میں سوچنا ہے بلکہ وہ تو یہ کہ quantity wise وہ حدیث سامنے ہے کہ ہر حرف کے اوپر دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے وہ حدیث اپنی جگہ ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن یہ کہ دوسری حدیثیں بھی تو ہیں کہ قرآن میں تدبر کرو قرآن میں غور کرو قرآن کو سمجھو یہ ساری حدیثیں یا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن اے قرآن والو قرآن کا تکیہ نہ بنا لو قرآن کو پسے کچھ نہ ڈال لو قرآن پر صرف فقر ہی نہ کر کے رہو کہ بس ہمارے پاس قرآن ہے اسے اپنا تکیہ نہ بنا لو وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَائِ لَيْلِ وَالنَّهَارِ اسے پڑھا کرو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے رات کے عوقات میں بھی دن کے عوقات میں بھی وَفْشُوهُ وَتَغَنَّوْهُ اسے پھیلاؤ دنیا میں پہنچاؤ چار دانگِ عالم تک اس کی تبلیغ کرو اس کو پڑھو بہت ہی خوشلحانی کے ساتھ یا یہ کہ اس کو سمجھو کہ سب سے بڑی دولت دنیا کی یہ ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے تغنّو کے دونوں معنی ہے اور اس کے بعد وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تدبر کرو غورو فکر کرو تاکہ تم فلا پاؤ تو جہاں وہ حدیث اپنی جگہ پر ہے کہ ہر ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور اس میں حدود نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے علف علیدہ حرف ہے لام علیدہ حرف ہے میم علیدہ حرف ہے گویا کہ جب ایک بندہ تلاوت کرتے ہو علف لام میم پڑھتا ہے تو تیس نے کیا اس کے حساب میں درج ہوتی میں اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ صد فیصد درست بات ہے یہ حضور نے فرمائی لیکن اس کے ساتھ ان حدیثوں کو بھی جمع کریں اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ مَا آمَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لئے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ثواب کہا سے آئے گا ایمان کی نفی ہو رہی تو ان تمام احادیث کو جمع کیجئے تو قرآن پر تدبر اس کی تلاوت اس کی ترتیل اس انداز میں کہ اس کی کیفیات کو جزد کیا جائے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب یہ راہ کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحبِ کشاف جب تک کہ تمہارے قلب پر اس کا نزول نہیں ہوتا صرف حصولِ ثواب یا عصالِ ثواب جو ہے اس کا تم نے اس کو عالی بنا لیا یہ تو تمہارے اندر جذب ہونا چاہیے تمہارے دل پر اُترے تمہارے ذہن میں اُترے تمہارے قلب پر نازل ہو تب در حقیقت اس سے شخصیت کے اندر انقلاب آئے گا انسان کی پوری صیرت اور اخلاق جو ہے تبدیل ہو کر رہ جائے گی انسان کی پوری شخصیت بدل جائے گی تو حضور نے فرمایا یہ ہے ترتیل اور بعد روایات میں آتا ہے خود حضور جب رات کے وقت نماز پڑھتے تھے اور یہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے قُمِ اللَّهَ لَا إِلَّا قَلِيلًا تو آپ کے سینہِ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ہانڈی جو ہے چولے کے اوپر چڑھی ہوئی ہو تو جب وہ اس کے اندر جوش آتا ہے تو جو آواز اس ہانڈی کے اندر سے آتی ہے اس طرح کی آواز ایک طرح کا گریہ کی کیفیت جو ہے اور جذبات کے اندر جو ایک صورت بنتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہِ مبارک سے بھی وہ آواز جو ہے آتی تھی جبکہ آپ رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اس کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کیجئے یہ ترتیل کا لفظ جو قرآنِ مجید میں آیا ہے یہ سورہِ فرقان میں ایک اعتراض نقل کیا گیا اعتراض کیا کافروں نے کہ یہ قرآن محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا یک بارگی کیوں نازل نہیں ہو گیا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے اس کا جواب جو دیا گیا غور کیجئے یہ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں اور ہم نے خود اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتر آئے تو اللہ تعالی نے بھی ترتیل کے طور پر نازل فرمایا قرآن کو اور محمد کو بھی حکم ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو حکم ہو رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو بطریق ترتیل رتل القرآن ترتیل قرآن کو پڑھو بطریق ترتیل و رتلناہ ترتیل ہم نے خود جو نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن مجید تو ہم نے تھوڑا تھا کر کے اتارا ہے اس پورے قرآن مجید کا تحمل جو ہے ایک یکبارگی یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی مشکل ہوتا لہذا لِلُسَبِّتَ بِحِفُ عَضَكَ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو تحمل پیدا ہوتا چلا جائے آپ کا دل جمتا چلا جائے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں معلوم ہوا کہ درحقیقت تصمیت قلبی کا سب سے بڑا ذریعہ ترتیل قرآن وَرَتْتِرِ الْقُرَانَ تَرْتِيلًا اس میں ایک اعتراض آتا ہے عقلی طور پر وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس قدر اہمیت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ رات آدھی آدھی رات دو تہائی رات یا ایک تہائی رات کھڑے رہو قرآن کی ترتیل کرو جبکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ تیسری وحی ہے تو قرآن مجید تو ابھی گویا یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہی نہیں بہت تھوڑا سا قرآن ہے اور اس سے میں یہ نتیجہ آخذ کرتا ہوں کہ در حقیقت یہاں ریپیٹ کرنا دوہرانا تقرار کرنا یہی بطل ہوگی قرآن مجید کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ دین کا پورا فلسفہ جو عبادات کا ہے اس میں یہ تقرار اور اعادہ اور ریپیٹیشن ہے ایک نماز آپ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر چار مرتبہ چھ مرتبہ دس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں الفاظ تو وہی ہیں لیکن یہ کہ ان کی ریپیٹیشن ہے پڑھو مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے ماہرچ خانہ ایم فراموش کردائیم اللہ حدیث دوست کے تقرار بھی کنیم ہم نے تو جو کچھ پڑھا پڑھایا تھا وہ صاف جو ہے ہم نے بھولا دیا اپنے ذہن سے نکال دیا سوائے اپنے دوست کی بات کے کہ اب ہم اسی کی تقرار کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اس کے سوا کسی اور چیز سے کوئی سروکار رہا ہی نہیں جو لکھا پڑھا تھا نیاز میں اسے صاف دل سے بھولا دیا ایک شخص ہوتا ہے فلسفے کے قور و فکر کے مختلف انوار میں سے گزرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود اللہ ماہ اقبال خودمثال ہے اس کی وہ سارے فلسفے مشق و مغرب کے کھنگال کر آتا یہی ہے کہ آخری جو دور ہے ان کی زندگی کا صرف قرآن ہوتا تھا پاس کوئی اور کتاب ان کے متعلق نہیں ہوتا صرف قرآن پاس اور جب اس کا اپنے فلسفے کی سورس بتانے کے لئے ملایا ہے سید نظیر نیازی کو تو ان سے کہا قرآن کھولو قرآن لاؤ اور ذرا سورہ حشر کی معایق پڑھو یہ ہے میرے فلسفے کا سورس تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے تھوڑا ہو لیکن تقرار تقرار جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے بلکہ یہ تو محابرہ ہے کہ کسی جگہ پر پتھر کے اندر ایک ایک ٹپکہ ایک ایک مون پانی کی ٹپک رہی ہو وہاں پتھر میں سوراک ہو جاتا ہے اس لئے کہ در حقیقت وہ بار بار آ رہا ہے تقرار اس کی ہو رہی ہے یہ پانی جیسی حقیر شئے اور وہ بھی بود بود ٹپک رہا ہے لیکن یہ کہ وہاں پتھر کے اندر سوراک ہو جائے گا درہا پڑ جائے گا تو در حقیقت تھوڑا یا زیادہ سے اس کی بحث نہیں اس کی بحث یہ کہ جس کو میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں افصال میرے دروس میں آپ نے سنا ہوگا اس کو ہیمر کرو یہ ہیمرنگ ہے قرآن کو جیسے کہ کسی چیز کو تھوڑا 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 کر کے آپ ٹھوکتے ہیں تو قرآن مجید کو در حقیقت اپنے وجود میں اپنی شخصیت میں ہیمر کرنا اس کو اتارنا اپنے اندر اپنے ذہن میں اور اپنے قلب میں یہ ہے اصل شئے جو اس راستے کے لئے خاص طور پر وہ راستہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والا تھا کہ اب آپ کو کھڑے ہونا ہے تبلیغ کرنی ہے اب آپ کو میدان میں آنا ہے اب آپ کا استہزا بھی ہوگا تمسخن بھی ہوگا آپ پر پتھراؤ بھی ہوگا آپ کو گالیاں بھی دی جائیں گی آپ پر تیروں کی بوچھار بھی آئے گی آپ کے دندانے مبارک شہید بھی ہوں گے ان سارے مراحل میں سے گدرنا ہے اس کے لئے جو قوت برکار ہے وہ قوت صرف قرآن سے ملے گی اور وہ قوت ملے گی اسی طریقے سے اس قرآن کو اپنے اندر اتارتے چلے جاؤ تقرار کرتے چلے جاؤ کہ ما حرچ خانہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث دوست کے تقرار بھی کنیم تو تھوڑے اور بڑے کی زیادہ کی اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہے ایک ہی اگر اترا ہوا کلمہ تیبہ ہی اترا ہوا ہوتا اس وقت لا الہ الا اللہ اگر اسی کے تقرار ہوتی اس کی اپنی قیفیت ہے اس کے اپنے اثرات ہیں اس کے نتائی نکلتے ہیں تو جتنے بھی آیات نازل ہوئیں پڑھتے رہیے تقرار کرتے رہیے پھر یہ کہ مسلسل قرآن ابھی نازل ہونا ہے آتا جائے گا لیکن آپ کی یہ ساری مشقق جہرت قرآن کو پڑھتے رہیے اور یہ پڑھنا جو ہے آپ کا بطریق ترتیل ہو اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم آپ پر ان قریب ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں سنُلْقِ اَلْقَ يُلْقِ عِلْقَان بابِ افعال سے کسی چیز کو ڈالنا اتارنا عِلْقَا اسے کہتے ہیں دل میں ایک بات آئی ہے میرے دل میں عِلْقَا کیا گیا ہے جسے الہام کہتے ہیں عِلْقَا ہے سنُلْقِ سین جو ہے اسے پھر اب مستقبل کے ساتھ متعلق کر دے گا کہ ان قریب ہم آپ پر اتارنے والے ہیں ڈالنے والے ہیں قَوْلًا سَقِيلًا بہت بھاری بات بہت بھاری قول یہ قَوْلًا سَقِيلًا سے مراد چاہے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ایک حکمت اور جو غرض و غایت ہے یہ قیام اللیل اور قرآن کی اس میں ترتیل دوتہائی نصف ایک تہائی رات کھڑے رہنے کا حکم اور اس میں ترتیلِ قرآن کا حکم اس کی اصل علت کیا ہے ظاہر ہو گئی کہ ایک بڑی بھاری بات آپ پر آنے والی ہے اس کے لیے یہ تیاری ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی اس میں خاص طور پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان صرف ایک اندھا بہرہ ایمان نہیں ہے ڈاغمیٹک اور صرف اندھی عقیدت پر مبنی نہیں ہے بلکہ کھلی بات ہے سیرت النبی کی دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے انسانیت کے میراج پر تو وہی کے آغاز سے پہلے پہنچ چکے ہیں سیرت میں کردار میں صداقت میں دیانت میں امانت میں وفا میں ایفائے اہد میں کون سے پہلو سے کوئی کمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی یوں سمجھئے کہ انسان کامل کا درجہ آپ کو حاصل ہو چکا ہے انسانیت کے میراج پر تو آپ پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی گواہی جو ہے دوسری وہی میں آگئی وَإِنَّكَ لَعْلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اس کو تو قرآن مجید بطور دلیل لا رہا ہے کہ بڑے پاگل ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں معاذ اللہ سُمَّ معاذ اللہ اصل میں تو پاگل وہ ہو گئے ہیں آپ تو اخلاقِ حسنا کی بڑی بلندیوں پر فائز ہیں دنیا نے کوئی پاگل دیکھا ہے آج تک جس کے اندر یہ طہارت ہو یہ نفاست ہو یہ صداقت ہو جس کا کلام اتنا حکمت پر ممنی ہو جس کا ہر عمل جو ہے وہ اتنا محذب اور شائستہ عمل ہو کسی نے کسی پاگل اور مجنون کو دیکھا ہے تو گویا کہ اس جنور کا جو بھی آپ کے بارے میں شباہ کیا گیا یا اتراز بارد کیا گیا اس کے جو توڑ کے لیے دلیل قرآن دایا وہ یہی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ آپ تو بہت بڑے اونچے مرتبہ اخلاق پر فائز ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مکہ والے مانچے تھے کہ اس دیانت صداقت امانت کا یوں کہ یہ کہ پیکر کامل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا کہ اس کے باوجود یہ مشقت کرائی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ لابدہ منہو ہے اس سے استثناء کسی کے لیے حاصل دی اگر آپ کو یہ مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے تو جو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہو وہ اس سے مستثناء ہو جائے یہ ناممکنات میں سے ہے جبکہ ہم تو ظاہر بات ہیں کہ اس مرتبہ انسانیت کو بھی نہیں پہنچے ہوئے ہمارے اندر تو وہ سارے جو شرور نفس ہیں وہ موجود ہیں ہمارے اندر تو تمام جو رضائل ہو سکتے ہیں اپنے رجحانات میں اپنی پسند و ناپسند میں وہ سب موجود ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ اے نبی ہمیں آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنی ہے اس کے لیے یہ تیاری ہے کہ جو لابدہ منہو ہے یہ ناغذیر ہے اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور اس کے دو پہلو ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک رات کو کھڑے ہونا قُمِ اللَّهِ اللَّا قَلِيلَا نِسْفَهُوا بِالْقِسْمِنْهُ قَلِيلَا اور دوسرا ترتیلِ قرآن کھڑا ہونا مجرد کھڑا ہونا نہیں ہے وہ تو ایک جسمانی مشقت بھی ہو سکتی ہے صرف ایک ریاضتِ نفسانی بھی ہو سکتی ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنے کی ایک ریاضت ہو سکتی ہے جیسے کہ جتنے ہندو یوگی ہیں نہ معلوم کیسی کیسی تپس سے آئیں اور ریاضتیں وہ کرتے رہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف ایک جسمانی ریاضت نہیں تھی صرف اپنے ایک جو تقاضے ہیں نفس کے ان کے خلاف ایک مشقت نہیں تھی مشق نہیں تھی بلکہ اس کا دوسرا مصمت پہلو جو ہے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو اتارو اپنے اندر اتارو اپنے اندر جذب کرو اپنے وجود کے اندر اتارو اور یہ بھی جیسا کہ میں نے بارہ آپ سے کہا ہے یہ تصور مجھے اقبال کے سوا کہیں نہیں ملا قرآن کو اندر اتارنا مجھے تو کہیں نہیں ملا یہ تصور قرآن کو اپنے اندر اتارنے کا تصور جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے اب وہ اندر بدل گیا اس کی سوچ اس کا رکتہ نظر اس کی فکر اس کا ذاویہ نگاہ اس کی ویلیوز اس کی اقدار ہر شئے بدل کر رہے جائے جس کی سب سے بڑی تعبیر میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے زندگی عزیز ترین متا تھی اب موت سب سے زیادہ محبوب ہے یہ ہے گویا کہ یوں سمجھئے اس کا سب سے بڑی علامت یہی حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا جب جنگ ہو رہی تھی شامیوں سے رومیوں سے کہ لوگوں جان لو تمہارا میرے ساتھ جو ساتھی ہیں جو لشکر ہے انہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی محبوب ہیں یہ عام مقابلہ نہ سمجھو یہ عام فوجوں کا مقابلہ نہیں ہے یہ تو وہ فدائید ہیں یہ تو وہ سرفروش ہیں کہ جن کی سب سے بڑی عارضو ہی ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے لہذا تمہیں کہاں مقابلہ کر سکو گے ان کا جیسے کہ زندگی موتہ میں ہوا ہے تین ہزار صرف تھے صحابہ اکرام ایک لاکھ کا لشکر آ گیا بہرحال تشویش ہوئی بجلی سے مشاوت بیٹھی جہاں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا پسپائی اختیار کرنی چاہیے یہ تو ایک اور تیتیس کا مقابلہ ہے تین ہزار کا مقابلہ ایک لاکھ سے تو اجماع جیسے پر ہوا وہ یہ تھا کہ ہمیں تو فتح یا شکست سے کوئی بحث ہی نہیں ہمیں تو شہادت مطلوب ہے لہذا پسپائی کا کیا سوال تگرہ گئے تینوں جو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو دوسرے یہ کمانڈر ہوں گے وہ بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے یہ ہوں تینوں یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے حضرت خالد کا نام نہیں تھا حضور کے فرمان میں چوتھے نمبر پر پھر حضرت خالد نے خود کمان اپنے ہاتھ میں لی ہے اور ایک خاص تدبیر سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہوئے نرغے سے نکال کر لے آئے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو مدینہ کے لوگوں نے استقبال نہیں کیا مٹھیاں بھر بھر کر بٹھی کی پھیک رہے تھے تم لوگوں جو میدان سے بھاگ کر آگے ہیں جان بچا کر آگے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ جان بچا کر نہیں بھاگے ہیں بلکہ جیسے سورہ انفال میں ہے کہ یہ تو در حقیقت اپنے اصل لشکر کی طرف لوٹے ہیں تاکہ دوبارہ تقویت حاصل کر کے اور پھر حملہ کریں جان بچا کر بھاگے نہیں ہیں بلکہ یہ تو متحیزن لقتال اور متحیزن الافیتن مجھے صحیح الفاظ اس کو یاد نہیں ہے کبھی آدمی کو پیترہ بدلنا پڑتا ہے جنگ کے اندر سٹریٹیجی بدلنی پڑتی ہے ادھر سے پیچھے ہٹ کر ادھر سے حملہ کرنا ہے تو پیچھے ہٹنا ہر حال میں حرام نہیں ہے دو شکلیں ہیں جنگی چال کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑے یا اپنی بڑی قوت تک پہنچ کر دوبارہ اور پھر دوبارہ حملہ آور ہونے کے ارادے سے تو وہ جائز ہے البتہ وہ جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پسپائی اس طرح کی جس میں کہ بھاگنے کا انداز ہو جائے جس میں کوئی نظم قائم نہ رہے یہ جو ریٹریٹ ہوتی ہے ڈسپلن ریٹریٹ آرڈرلی ریٹریٹ یہ اور شئے ہے اور بھاگ جانا اور سرار بلکل دوسری شئے ہے بہرحال وہاں پر مدینہ کے مسلمانوں نے پھر بھی یعنی جب تک حضور نے یہ بات نہیں فرمائی کہ نہیں یہ بھاگ کر نہیں آئے ہیں اس وقت تک وہ مٹی بھر بھر کی مٹی میں پھیک رہے تھے تو یہ ہے اصل میں وہ معاملہ ان کاموں کے لئے اگر تیار کرنا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لئے مشقت یہی ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہم ان قریب آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں اس بھاری بات کے زمن میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے نو قول نقل کیے ان میں سے تین کو میں سمجھتا ہوں کہ قابل ذکر ہیں پہلی رائے جس کو کہ امام راضی نے خود اپنے رائے کے اعتبار سے قابل ترجیح قرار دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن قل کا قل اپنی عظمت اور جلالت شان کے اعتبار سے بہت بھاری ہے اس کا تحمل جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے تو تحمل ہو سکا ہے یہ آپ کے علوے ہے سورہ حشر کی آیت تو اس میں اس کا جو بھی بوجھ ہے یا اس کا جو بارے گران ہے وہ گویا کہ اس کی جلالت شان اس کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ایک رائے یہ ہے امام راضی نے اسی کو ترجیح دیئے دوسری رائے یہ ہے کہ وحی جب نازل ہوتی تھی حضور پر تو چونکہ بہت سے احادیث یہ ثابت ہے کہ یہ آپ پر بہت ایک بوجھ کا اور گرانی کا اور شکل کا آپ کو احساس ہوتا تھا مختلف روایات آئی ہیں کہ شرید سردی کے زمانے میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے جب وحی نازل ہوتی تھی کوئی ایسا فیزیکل بھی اس کے اندر برڈن تھا کہ اگر آپ اوٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی تو اوٹنی بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سینہ جو ہے زمین کے ساتھ ٹیک لیتی تھی مالکہ بہت بڑا بہت پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے حضرت ثابت یہ فرماتے ہیں جو کاتبین وحی میں سے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اور ہم قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی ران مبارک جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے بیٹھنے میں کہ میری ران پر اس کا وہ کوئی ٹکی ہوئی تھی سہارا تھا تو اچانک وحی نازل شروع ہوئی تو میں نے اپنی ران پر اتنا بوجھ محسوس کیا کہ گویا کہ میں دیئے اندیشہ تھا کہ میری ران پھٹ جائے تو یہ کیفیات جو ہے وحی کے نزول کی چونکہ مختلف روایات میں آتی ہیں تو ان کو بھی یہاں پر نقل کر دیا مفسرین نے لیکن میرے نزولی کوئی مناسبت اس کی اس مضمون کے ساتھ جو چلا آ رہا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے ان چیزوں کی مناسبت نہیں ہے لیکن بہرحال مفسرین نے لکھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو عوامر اور نواہی ہیں جو تکلیفات ہیں اس کی طرف سے تکلیف یہ لفظ ہے شریعت کی ایک اسطلاح ہے مکلف کرنا انسان کو یہ کرو یہ نہ کرو یہ گویا کہ تکلیف ہے اللہ کی طرف سے مکلف ٹھہرانا ہے انسان کو تو تکلیفات شریعہ جو عوامر اور نواہی کی شکل میں یہ بہت نفس انسانی پر گراند گرنے والی تو گویا کہ اس لیے اس کو تعبیر کیا ہے خاص طور پر جبکہ ان تکلیفات شریعہ میں وہ حصہ بھی شامل ہو جائے جو خاص حصہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تبلیغ اس کی تبیین اس کی تعلیم خجت قائم کرنا یہ جس کا کیا آگے تذکرہ آئے گا سورہ مدصر کے اندر اس اعتبار سے گویا کہ قرآن مجید کو کہا گیا ہے قول سقیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سے جو آخری حصہ ہے اس رائے کا وہ بہت وزنی ہے اور یہاں میں نام لے کر تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگرچہ یہ بات میرے دل میں تو بہت عرصے سے تھی اور بہت سے عدرات انہوں نے میرے دروس میں شرکت کی ہے یا میری ان تفسیر کی تقاریر کے اندر اگر وہ سیرت کی تقاریر میں شرکت کی ہے تو ان کے علم میں ہوگی کہ میں نے قولن سقیلہ کا مصداق قرار دیا ہے سورہ مدصر کی آیات کو اور اس اعتبار سے یہ موضوع ترین ہے اور مجھے جو تائید ملی ہے وہ یہ کہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کی میں یہی رائے تھی اور مولانا اسلاحی صاحب نے بھی بالجزم اسی رائے کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ خبر دی جا رہی ہے پوائنٹڈلی اس حکم کی طرف جو سورہ مدصر میں آنے والا تھا یہ بہت بھاری حکم تھا باقی عمامر اور نواحی وہ اتنے بھاری نہیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ تھوڑی سے محنت آدمی کرتا ہے تو نماز کی اتنی عادت آدمی کو پڑ جاتی ہے کہ نہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے بے چین ہو جاتا آدمی اس کو تو بلکہ شاہ علی اللہ دہلویر عبت اللہ علیہ نے تو اس کو آفات میں سے شمار کیا ہے کہ جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو عبادت کا جو اثر ہے وہ باقی نہیں رہتا اس لئے کہ عادتا آپ کر رہے ہیں جیسے کسی کو کسی شے کی عادت ہو گئی یہ کچھ کھانے کی یا پینے کی کوئی شے ہے اب اگر وہ نہیں کر رہا ہے وہ نہیں کھانے کو مل گئی ہے وہ شے تو طبیعت میں بے چینی ہوگی تو گویا کہ اپنی اس بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ شے کھا رہا ہے اسی طریقے سے نماز ہو کوئی اور دوسری عبادت ہو ذکر اور عذکار ہو اور آد ہو جب ان پر مداومت ہوتی ہے تو یہ اس طرح عادت بن جاتی ہے انسان کی کہ پھر عادتا آدمی اس کو کرتا ہے پھر ان میں وہ تاثیر نہیں رہتی جو شروع میں ہوتی ہے جبکہ نفس کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے مرغوبات نفس کی قربانی دیتے ہو جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو یا کسی چیز کو چھوڑ رہا ہو یا کوئی حکم جو ہے اس پر عمل کر رہا ہو تو جو مجاہدہ مان نفس اس وقت ہوتا ہے جب وہ عادت بن گئی تو مجاہدہ مان نفس رہی نہیں تو اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو عبادت کی آفات میں شمار کیا ہے یعنی عبادت کے لیے یہ شئے مسئیبت بن جاتی ہے کہ وہ عادت بن جائے تو عبادت کا عادت بن جانا یہ بالکل جانی پہچانی بات ہے تو تکلیفات شریعہ جو عام ہیں عوادر و نواہی کی ان میں وہ بات نہیں ہے لیکن تبلیم اور اقامت دین کی جد و جہد اس میں تو ہر روز نئی تکلیف ہے ہر روز نئی صورتحال سے سابقہ پیش آئے گا ہر روز نئے پروپلمز ہوگے ہر روز ایسا ہوگا کبھی دشمن جو ہے سامنے سے وار کر رہا تھا اور کبھی کوئی اپنا دوست جو ہے وہ اندر سے ڈنک مارے گا وہ سمارے آفتین بن جائے گا جو بداہر دوست بنا پھرتا ہے عبداللہ ابن عبیقون تھا تو دوست تھا بزائے ایسا چودری تھا کھڑا ہو کر مسجد کے اندر جب حضور جمعہ کا ختمہ دینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا چونکہ چودری تھا مدینہ کے اندر سب سے بڑا قبیلہ جو ہے وہ خدرج کا تھا اور خدرج کا وہ سردار تھا اسے تو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے حضور کی آمد سے قبل تاج بن چکا تھا سونے کا تاج بس تاج کوشی ہونی باقی تھی اس لیے اس کے دل میں دشمنی تھی لیکن اتنا تھا وہ منافق اس کی نفاق کی قیفیت کہ جب حضور خطبہ کھڑے ہوتے پہلے خود کھڑا ہوتا تھا لوگوں نے کہا دیکھو لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات توجہ سے سنو اپنی چودراہت کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا لیکن جب موقع ملتا تھا ڈنک مارتا تھا اور ایسا ڈنک مارتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تحمت لگائی ہے تو یہاں تک حضور کو تقلیف پہنچی ہے کہ آپ کے دبانے مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے ایسا کہ جو مجھے اس شخص کی عزہ رسانی سے مچا سکے گویا کہ آپ کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی شخص اس کو قتل کرے اس نے کیسے کیسے فدنے اٹھا دیئے میرے لیے کیسے کیسے اس نے یوں سمجھئے کہ ایک دل کی کوفت کا سامان پیدا کیا اس پر حضرت سعید بن عبادہ حضر ہوئے تھے حضور کی خدمت میں اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجئے اس لیے کہ یہ ہمارا سردار تھا اس کو تو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے ہم نے تو تائج تیار کر لیا تھا لہذا ایسے جو صدمہ پہنچا ہے جو اس کو تکلیف پہنچی ہے اس کا لہذا آپ کریں اور ذرا اس کے معاملے میں نرمی کریں یہ روایتیں بھی ملتی ہیں بساوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب اس کی طرف سے کوئی شرارت ہوتی تھی تو حضرت عمر کہتے تھے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گلدن اڑا دوں لیکن حضور روکتے تھے کہ نہیں عمر دنیا کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ساتھیوں پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دی بظاہر تو میرا ساتھی ہے ایمان لائے گوا ہے لہذا یہ اقدام نہیں کرنا لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک وقت آیا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے تکلیف کتنی پہنچی ہے جیسے کہ غزوہ اہد میں الفاظ نکل گئے اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا حالانکہ تائف کے اندر وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارا پتھرا ہوا ہے لہو لہان ہوئے ہیں لیکن حضور نے بدعا دینے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں فرمائی بلکہ فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ آپ فرمائیں درائی شارع کریں اور میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے درمیان یہ شہر جو ہے تائف کا آباد ہے تو معلوم یہ ہوا کیفیت ہوتی ہے کسی وقت بربنائے طبع بشر یہ تاثر ہو جاتا ہے وہ تاثر ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تحمت لگی ہے اور طوفان اُن کھڑا ہوا ہے تو جو کوفت اور عذیت حضور کو پہنچے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو یہ جان لی جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو عام تکالیف شرعیہ ہیں عوامر نواہی یہ حرام یہ واجب یہ لازم یہ کرنا ہے یہ فرض ہے یہ چیزیں ابتدان شاخ گذرتی ہیں انسان پر اس کے بعد وہ شاخ نہیں رہتی بلکہ وہ تو اُن کے ساتھ ایک موافقت مزاجی پیدا ہو جاتی ہے موافقت تب ہی پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ عادت ثانیہ بن جاتی ہے پھر وہ بوجھ نہیں رہتا البتہ جو بوجھ ہے وہ در حقیقت اس تبلیغ اور تبلیغ سے بڑھ کر اقامت دین کے جد و جود اس میں تو بلکل وہ کیفیت ہوگی فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کشتگانے خنجرے تسلیم را ہر زمان آز غیب جانے یہاں تو ہر روز قتل ہونا پڑتا ہے آدمی کو ہر روز ایک نئی جان کی ضرورت پیش آئے گی ہر روز ایک نیا مسئلہ ہوگا ہر روز ایک نئی جو ہے ایک صورتحال کو فیس کرنا ہوگا کبھی باہر کا دشمن حملہ آور ہوگا کبھی اندر کا دشمن آپ پر حملہ آور ہوگا کبھی آپ کو اپنے کسی ساتھی کے کسی فعل سے تکلیف پہنچے گی اور ضبط کرنا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے جھیلنی پڑتی ہیں کم جبکہ آپ ایک جماعتی جد و جہد کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو داخی کرے اور پھر یہ ہے کہ اقامت دین کی وہ سعی کے اندر تو میرے نزدیک یہ تیسری رائے جو ہے اور اس کے اندر بھی خاص اس کا پہلو امام راضی نے تو صرف عوامر و نباہی اور تکالیف شریعہ کا ذکر کیا ہے بعض دوسرے حضرات نے مثلا قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اشارہ کیا ہے تبلیغ اور یہ جو دین کی جد و جہد ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے اور میں اس کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کے رائے جسے مولانا اسلاحی صاحب نے نقل کیا اپنی تفسیر میں میں یہ رائے بہت پہلے سے رکھتا تھا مولانا فراہی کی یہ رائے میری اب صاحب نے آئی ہے میں نے مولانا اسلاحی صاحب کی تفسیر کو پڑھا ہے اپنے اسی درس کے ساتھ تدریجا جو میرا یہ درس ہے اس میں میں مطالع کرتا ہوں اور جو بھی اشکال ہوتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال نہ لوں مجھے اچین نہیں آتا کہ میں اس کے بارے میں ایک رائے قائم کروں یہ میں نہیں کہتا کہ میری وہ رائے جو ہے وہ بالکل صد فیصد درست ہے واللہ و عالم بہت سے باتوں میں ہو سکتا ہے کل میری رائے بدل جائے لیکن یہ کہ اس درس کے ساتھ میں وہ محنت کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہوں اور مزید بھی جاری رہے گا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے لیکن اس وقت کے اعتبار سے میں ارز کر رہا ہوں کہ مولانا فراہی و مولانا اشلائی کی رائے میرے علم پہلی مرتبہ آئی ہے جبکہ میں اپنی تقاریم میں یہ بات بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْنًا سَقِيلًا اس کا در حقیقت مصداق ہے پوائنٹڈلی یہ آیات جو سورہ مددسر کی ناظر ہوں گی کچھ ہی عرصے کے بعد ان آیات کے اسی لیے سین جو ہے یہ اب مستقبل کا سین دے وحی تو پہلے آ چکی پہلی وحی سب سے زیادہ بھاری تھی حضور پر اس اعتبار سے اب جو فرمایا سَنُلْقِ تو یہ مستقبل کی کوئی شئے ہے اور میرے نظر ایک اشارہ ہے آیات تین آیات جو ہے سورہ مدسر کی یا ایوہ المدسر قُم فَأَنظِر وَرَبَّكَ فَكَبِّر یہ ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا آخری بات کو کہہ کے میں پھر آج کا درستہ ختم کر رہا ہوں وقت پہلے کافی ہو گیا ایک چوتھی رائے ہے یہ صوفیانہ نزاج سے مطابقت رکھتی ہے اور میں بھی اسے ایک درجہ میں صحیح مانتا ہوں قاضی صلی اللہ پانی پنی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے امام راضی نے بھی تذکرہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ قول سقیل جو ہے یہ اس اعتبار سے سقیل ہے ایک تو ہے خارجی سقل تبلیغ اور اقامت دین کے جد و جہد جو ہے اس میں خارجی طور پر مشکلات مسائب تکالیف لوگوں کی طرف سے عذیتناک باتیں سننی پڑتی ہیں یا مختلف مراحل ہیں جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں ایک اس کا بات نہیں پہلو ہے اور بات نہیں پہلو یہ ہے کہ جب تک آپ تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے ہیں آپ کی میراج کیا ہے اللہ سے لو لگا کر بیٹھے رہنا اس کے نام کی مالا جپنا اس سے لو لگانا اس سے محبت کرنا جس کو صوفیہ کہتے ہیں عروج یہ عروج ہے اپنے رب کے ساتھ لو لگائے بیٹھے ہیں وہ جو ایک شیر کس کا ہے یہ غالباً غالب ہی کا ہے دل دھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دل بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اب اس سے زیادہ لذت کہاں ہوگی اللہ کا تصور ہے کہ یہ بیٹھے نو لگی ہوئی ہے کہ کجا آئیے کہ جاؤ تبلیغ کرو معلوم یہ ہوا وہی جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ علامہ اقبال نے جو چوتھا لیکچرے شروع ہی کیا ہے اس سے اپنے وہ ریکنسٹرکشن کا اور انہوں نے حوالہ دیا ہے شیخ عبدالقدوس گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کا کہ عبدالقدوس وہ کیا کہا ہے ان کا فارسی کے الفاظ یہ ہے محمد عربی محمد عربی تو آسمان کے اوپر گئے اور پھر واپس آگئے خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ گیا ہوتا کبھی واپس نہ آگا تو علامہ لکھتے ہیں کہ یہ در حقیقت دو ایکسپیرینسز ہیں ایک ہے پروفیٹک ایک ہے میسٹک ایکسپیرینس ایک یہ جو صوفیہ کا ہے لا لگانا اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں چاہے وہ آدمی جو ہے اس کو دنیا بھی کوئی دولت میں اثر نہیں ہے خاک نشی ہے بوریا نشی ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے اس لیے کہ لا اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے جیسے بات لوگوں کے بارے میں آتا ہے دیوجانس کلبی کے بارے میں آتا ہے اور یہی بات خود حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے بارے میں آتی کہ سکندر آدم گیا تھا دیوجانس کے پاس اور اس نے کہا کہ کچھ مانگو میں پادشاہ ہوں آیا ہوں اس سے کچھ طلب کرو تو اس نے کہا اچھا ذرا ہٹ جاؤ بس ہماری دھوپ چھوڑ دو تم نے ہماری دھوپ روگی ہوئی ہے یہ بھی ایک مقام ہے یہی معاملہ ہوا تھا شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں تھے جبکہ بابر نے حملہ کیا ہے اور پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لوڈی کو شکست دی ہے تو جنگ سے پہلے ابراہیم لوڈی اس کے پاس حاضر ہوا ہے کہ میری فتح کے دعا کریں میں مو موڑ لیا دعا نہیں کی تو یہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہے بادشاہ ان کے اور ان کے ہاں حاضر ہوتے ہو جیسے پرواہ نہیں ہے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے خاک کے اوپر ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ آئے لیکن وہ لوگ ہاں لگی ہوئی ہے لہذا اتنی محبت ہے انہی شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا واقعہ ہے کہ ایک روز مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے فوراں وہ اقامت کی آباد آگئی حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاقت قامت السلام تو اٹھنا پڑا توڑ کر اس کیفیت کو جھنجلات ہو گئے آ کر کھڑے ہو گئے لیکن کہا یہ کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا کھڑا تو ہونا پڑے گا اس لیے کہ نماز فرض ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جو کیفیت مراقبے کے اس وقت انہیں حاصل تھی اس وقت وہ اپنی آزادی کے ساتھ تھے نماز میں تو وہ امام کہتا ہے اللہ اکبر آپ کو جھکنا پڑتا ہے آپ سجدے میں گئے ہیں فرض کیجئے اس وقت آپ کو نزد محسوس ہو رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سجدہ آدھ گھنٹے کا طبیل ہو جائے تو امام تو کہے گا اللہ اکبر کھڑے ہونا پڑے گا وہ ایک دسپلن ہے اس میں آپ کی باطنی کیفیات کا کوئی لحاظ نہیں ہے اس کے اندر اجتماعی مسلحتیں ہیں اجتماعی خوبیاں ہیں اجتماعی منفاتیں ہیں لیکن فرائض کے اندر ظاہر بات ہے کہ معاملے کے چونکہ دوسرے رخ کی طرف توجہ ہے تو یہ جو ہے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اس میں جو لذت ہے اس کا انہی کو کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جنہیں اس کا تجربہ ہوا اسی کو صوفیہ کہتے ہیں اور یہ تبلیغ کے لیے جاؤ اب دردر ٹھو کر کھاؤ لوگوں کی باتیں سنو ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دو وہ گالیاں دیں اور تم دعائیں دو یہ جو ہے یہ تو در حقیقت یہ ہے قول سقیل یہ بہت بھاری گزرتا ہے اس اروج سے نزول کی یہ کیفیت اسی کو میں ارز کیا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کا تصور کیجئے کوہ تور پر ہم کلامی ہو رہی ہے ایک سوال کیا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ یا موسیٰ تاکہ یہ مخاتبت اور مقالمت لمبی سے لمبی ہو اتنا شوق ہو گیا آئے کہ جب بلایا ہے تو پہلے ہی آگئے وقت سے پہلے پہنچ گئے ایکسپرینیشن کال ہوئی ہے اے موسیٰ کہاں اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے چلے آئے یہاں پر وقت موید سے پہلے آگئے تو جواب دیتے ہیں اے پروردگار میں تو آیا کہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیار دیکھ لیکن وہاں سے ڈانٹ پڑی ہے فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ بِمْبَادِكَ ہم نے تیری قوم کو یا ہم تیری قوم کو فطرے میں مبترہ کر دیا ہے تو یہ جو لطف تھا اس وقت کا جو ہم کلامی ہوتی تھی اب جب حکم دیا جارا جاؤ اب فرعون کے دربار میں اور وہاں تمہارا استعزابی ہوگا مزاق اڑائے گا ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے یہ وہی نہیں ہے فرعون نے سب سے پہلا تو تانہ یہ دیا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہمارے محل کے اندر تم نے پرورش پائی کیا ہم نے تمہیں پرورش نہیں کیا اور آج آگئے ہمارے سامنے کھڑے ہوگا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ہماری ایک عابد اور غلام قوم محکوم قوم کی افراد ہو کر اور تمہاری یہ چورت کے ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں اب سنو یہ ہے در حقیقت عروج سے نزول کہاں وہ کوہ تور کی ملندی اور مخاتمہ خداوندی کہاں یہ کہ جاؤں دردر اور لوگوں کی باتیں سنو یہ ہے قول سقیل اس میں سب سے بڑا تو نتیجہ کیا نکلا نوٹ کر لیجئے گفتگو طویل ہو گئی ہے کہ اگرچہ آرہ اور بھی دی گئی ہے بہت نزول وحی کی جو گرام باری ہے اس کا تذکرہ بہت کسرت سے کیا ہے جدید مفسرین نے بھی قدیم نے بھی لیکن در حقیقت یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں کوئی جو سیاق کلام ہے اس سیاق اور سباق ان دونوں کے اعتبار سے مناسبت نہیں رکھتی مناسبت یہی ہے کہ در حقیقت قول سقیل جس کو کہا گیا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا یہ معین وہ آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے تبلیغ اور اقامت دین تکبیر رب کی جد و جود کا اس میں دونوں اعتبار سے سقل ہے ایک سقل خارجی ہے تکلیفیں تانیں لوگوں کی یعنی جگر سے پار ہو جانے والی باتیں سننی پڑیں گی لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ اَذَنْ کَسِیرًا سننی پڑیں گی بڑی عذیتناک باتیں سننی پڑیں گی اسی صورت میں آگے آئے گا ہم آج وہاں تک نہیں پہنچ سکے کہہ نبی صبر کرو اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحَجُرُهُمْ حَجُرًا جَمِيلًا لیکن یہ ہے کہ در حقیقت یہ خارجی جو سقل ہے اس کا یہ اتنی اہمیت لکھنے والا نہیں ہے جتنی وہ داخلی جو انسان کے اوپر جس کو وہ لذت ملی ہوئی ہو وہ لذت مراقبہ اور لذت جو ہے اللہ کے ساتھ ایک لوہ لگا کر بیٹھنے کی تصور جانا کی لذت اگر کسی کو کوئی لذت آشنا ہو چکا ہو تو اب اس سے ہٹ کر اور یہ جو ہے دردر کو جانا لوگوں کے سامنے اور یہ چیزیں در حقیقت اس اعتبار سے سقیل اس پہلوں سے بڑی گہری بناسبت ہے جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ میں سے ان صورتوں کا میں نے جمعہ میں بیان کیا ہے صورت الدہا صورت الانشراح وہ جو فرمایا گیا کیا ہم نے آپ کا بوجھ جو آپ کے کمر کو توڑے دے رہا تھا کیا ہم نے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا وہ بوجھ یہی ہے در حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں وہ غارِ حراب میں بیٹھے ہوئے تفکر و اعتبار ہیں اور وہ جو کیفیات ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہاں یہ صورتحال ہے کہ گلی گلی کے اندر حضور جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ فقرے چشت کر رہے ہیں یا آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ پل پڑھ رہے ہیں آپ پر اب ظاہر بات ہے طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے طبیعت تاثر لیتی ہے رنج بھی ہوتا ہے صدمہ بھی ہوتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور اس کے زمن میں بھی آخری بات اس آخری بات کے زمن میں آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو وارٹر سائیکل ہے ہماری اس دنیا میں پانی سمندر سے بڑے پاکیزہ نتیح بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے بلکل امپیورٹیز کوئی نہیں ہے وہ تو یوں سمجھئے دسٹلڈ وارٹر ہے سورج دسٹل کر رہا ہے سمندر کے پانی کو اور پانی جو ہے یہاں ہے صاف پاکیزہ پانی جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے یہ اروج ہے پانی کا اروج یہی پانی ہے پھر جب یہ جاتا ہے بادلوں کی شکل میں سے ہو کر بارش مرس کر گرتا ہے زمین پر تو اب یہ فضاء کو صاف کرتا ہے یہ نزول ہو رہا ہے پانی کا فضاء کی ساری امپیورٹیز کو لے گا دھو دے گا زمین پہ آئے گا زمین کی صفائی کرے گا یہاں زمین کو دھو دے گا درخت جو ہیں گویا کہ ان کو دھو دیا گیا ہے گرد آلوت تھے پتے اور اب معلوم ہو رہا چمک رہے ہیں نہایت خوبصورت رنگ ان کا نکل آیا ہے یہ فضاء کو اور ان تمام پتوں کو اور زمین کو دھوتا ہوا پانی پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جب پانی نے اس ماحول کو صاف کیا ہے خود اپنے اندر کچھ قدورت آ گئی ہے پانی اب ویسا لطیف نہیں رہا جیسا کہ جبکہ وہ اوپر جا رہا تھا لہذا پھر ضرورت ہے کہ پھر صفائی کرے اپنی پھر وہ ڈسٹیلیشن کے پروسس سے گزرے یہی معاملہ ہے کہ جب نبی یا کوئی دعائی اللہ دعائی حق وہ جب دعوت و تبلیغ تنظیم لوگوں کے معاملات ان میں جب وہ مشغول ہوتا ہے طبیعت پر ملال بھی آتا ہے کسی کی بات کا رنج ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اس کے اوپر طبیعت کے اندر اشتعال بھی آ جاتا ہے اگر شیطان کی چھوٹ لگی جائے تو اللہ کی پناہ میں فوراً آ جائے کرو تو یہ ہو جاتا ہے ببنائی طبی بشری اب ضرورت ہے رات کو کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے حضور میں اب یہ سلف پیوریفیکیشن کا عمل ہے جو ہو رہا ہے وہ سارا جو قدورت دل میں آئی تھی جو ابھی غبار آ گیا تھا وہ دھل رہا ہے پھر اب یہ جیسے پانی اوپر چاہ رہا تھا بلکل پاک صاف ہو کر یہ عروجی کیفیت ہے نبی کی یا اس بندہ رب کی اور پھر وہ نزولی کیفیت ہوگی جو سورہ مدسر میں آئے گی تو یہ عروجی کیفیت سے در حقیقت نزولی کیفیت کی طرف آتے ہوئے جو طبیعت پر شاخ گذرنے والی کیفیت ہے اس کو تعبیر کیا گیا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْنًا سَقِيلًا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِقِ الْحَكِيمِ پانچ آئیتیں ہو سکیں دس کا خیال تھا سوالات جو ہیں ان کے جوان نحمدہو وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد پچھلے ہفتے ہم نے اگرچہ تلاوت تو سورہ مضمل کی پہلی دس آیات کی کی تھی لیکن درس ہمارا صرف پانچ آیات تک آگے بڑھ سکا تھا لہذا آج ہم دوبارہ شروع سے پہلے مکمل رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ أَوِنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَزَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَلِ النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا زَاغُصَّةٍ وَعَزَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَسِيبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَسَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا اِنَّ هَازِهِ تَذْكِرَةُ فَمَنْ شَاءَ اتَّقَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا صدق اللہ العصیب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحد نقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اشتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ مضمیل اور سورہ مدسر کے بارے میں جہاں تک ترتیب نزولی کے اعتبار سے بنیادی معلومات کا تعلق ہے میں پچھلی مرتبہ تفصیلاً وہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں سورتوں کے جو نہایت نمائن جوڑے ہیں ان میں سے ایک جوڑا یہ بھی ہے پھر یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگرچہ پورے قرآن مجید کو مرتب کرنا ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ ناممکن ہے میں اس میں آپ کو حضرت اکرمہ کا وہ قول سنا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمام جنوں انس جمع ہو جائیں اور یہ کام کرنا چاہیں تب بھی وہ نہیں کر سکیں گے جو زیادہ تر اتفاق ہے وہ اس پر ہے کہ کونسی سورتیں مکی ہیں کونسی بدنی ہیں البتہ یہ کہ یہ جو پہلی چار سورتیں ہیں ان کے بارے میں سلف میں تقریباً اجماع ہے اتفاق ہے پوری پوری سورتیں نہیں لیکن چار سورتوں کی ابتدائی آیات ان کی ترتیب ہمیں معلوم ہے اس میں تقریباً یقین کے درجے تک بات ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی پانچ ابتدائی آیات اس کے بعد سورہ نون یا سورہ قلم دو نام ہیں اس کی ابتدائی سات آیات پھر یہ سورہ مزمل کی ابتدائی دس آیات پھر سورہ مدسر کی سات آیات اس کے بعد بعض ادرات کی رائے یہ ہے کہ پانچویں وحی جو ہے وہ سورہ مصد ہے تبت یدہ بیلہ بیم وطم اور ایک رائے یہ ہے کہ پانچویں جو وحی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور چھٹی وحی جو ہے وہ سورہ مصد ہے واللہ عالم اس کی جو ابتدائی چار آیتیں پانچ آیتیں ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں ان میں اہم ترین مضمون جو آیا تھا وہ قول سقیل کے بارے میں اختلاف ہے اس کو یہاں سے ذہن میں تعدہ کر لیں اس لیے کہ اب جو آگے ہمارا درست چلے گا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم آپ پر ان قریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں اب یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے لیکن یہ کہ اس بھاری بات سے مراد کیا ہے اس میں جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا امام راضی کی تفسیری سے اعتبار سے ایک انسائیکلوپیڈیا ہے کہ وہ تقریباً تمام اقوال جو ہیں وہ جمع کر دیتے ہیں پھر اس میں جس جانب ان کی اپنی ترجیح ہوتی ہے رجحان ہوتا ہے اسے بھی معین کر دیتے ہیں تو انہوں نے نو اقوال نقل کیے ہیں جن میں سے پانچ جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ پورا قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے یہ سقیل ہے بھاری ہے جیسے ہم اس کو استعارتاً لفظ استعمال ہو رہا ہو بہت بھاری کلام ہے بہت ہی عظمت والا کلام ہے اور اس کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے سورہ حشر کی اس آیت کا دوسری رائے جو ہے اور اس پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہیں خاص طور پر اس زمانے کے ہمارے انہوں نے اسی پر زیادہ زور دیا ہے کہ اس سے مراد ہے وہ بوجھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر پڑھتا تھا نزول وحی کے وقت وحی کے نزول کے بارے میں متعدد روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا بڑا سقل حضور محسوس فرماتے تھے بہت بوجھ آپ کے عصاب پر بلکہ آپ کے جسم پر بھی پڑھتا تھا چنانچہ روایات ایسی ہیں کہ اگر آپ اوٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی تو اوٹنی بھی اس بوجھ کو اتنا محسوس کرتی تھی کہ وہ بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سینہ جو ہے زمین پر ٹھکا دیتی تھی اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب شاہ خاص شدید سردنی کا موسم ہوتا تھا لیکن جب وحی آتی تھی تو آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے آپ کی پیشانی جو ہے وہ پوری طرح پسینے سے بھیگ جاتی تھی اسی طریقے سے ایک روایت وہ بھی ہے کہ حضور کی ایک مرتبہ نشست کچھ ایسی تھی ایک صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ران پر حضور کی ران جو ہے اس کا کچھ سہارا لیا ہوا تھا اس نے ٹکی ہوئی تھی تو وہی ناظر ہوئی تو انہوں نے ایسے محسوس کیا جیسے کہ میری ران پھٹی جا رہی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معلوم یہ ہوا کہ یہ دباؤ جو ہے یہ صرف آسابی نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ کہ اس کا کوئی فیزیکل ایلیمنٹ بھی تھا کہ ایک دوسرا شخص جس کے ران پر حضور کی ران پھٹی ہوئی تھی اس نے اتنا بوجھ محسوس کیا تو یہ روایات جو ہیں اکثر و بیشتر حضرات نے ان کو نقل کیا ہے اور یہی رائے جو ہے سب نے دی ہے اکثر و بیشتر نے کہ اس سے مراد وحی ہے کہ اے نبی اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو یہ ریاضت چھیلنی ہوگی اس کا تحمل کرنے کے لیے تیسری رائے جو مضمون کے اعتبار سے بہت قریب آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو عوامر و نواہی ہیں یہ کرو یہ نہ کرو پھر یہ کہ اس کے زمن میں جو تکلیفات شرعیاں ہیں جو بھی شرعی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں یقینا انسان پر گران گدرنے والی چیزیں ہیں بھاری گدرنے والی چیزیں ہیں اس میں نفس کی شدید مخالفت کا انسان کو سابقہ پیش آتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے افضل جہاد اسے قرار دیا گیا ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایل جہاد افضل ہو یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا انتجاہدہ نفس اکفیتہ آت اللہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف زور لگاؤ کشم کش کرو اور اسے اللہ کی اطاعت کا عادی اور خور بناو اسی کے زمن میں پھر چونکہ عوامر و نواہی اور تکلیفات شرعیہی کی ایک قسم یہ بھی ہے ایک فراہ ہے تبلیغ دین کی اشاعت دین کے پیغام کو پھیلانا اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا اللہ کے دین کو قائم کرنا اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اپنے مضمون سے قریب تر ہو رہی ہے البتہ جو چوتھی بات تھی جس کو کہ اسی مضمون کا جو آخری حصہ ہے اس کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہے اس تیسری بات کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تعیون کے ساتھ مولانا اسلاحی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کے رائے یہ تھی کہ اس میں تعیون کے ساتھ سورہ مدسر کی ابتدائی آیات کی طرف اشارہ ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے کہ اس وحی کے بعد وہی وحی نازل ہوئی ہے سورہ مضمل کی دس آیات کے بعد تیسری چوتھی وحی جو ہے وہ سورہ مدسر کی وہ سات آیات ہیں جو انشاءاللہ آپ جلد ہی ہم پڑھیں گے ان میں چونکہ انذار اور تکبیر تبلیغ اور تکبیر کا حکم دیا گیا ہے اور یہ یقیناً قول سقیل ہے بڑی بھاری بات ہے مخالفت جیسے کہ ورقہ ابن نوفل رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں اپنے چچازاد بھائی کے پاس کہ ان سے سنیئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے غارِ حرام میں تو جب حضور نے وہ ساری بات بیان کی تو انہوں نے صاف کہا یہ وہی نامو سے جو پہلے عیسیٰ پر آیا تھا اور موسیٰ پر آیا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور نے حیران ہو کر پوچھا تھا اب اب اخر جائیہ ہو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں سے تو انہوں نے یہ ارز کیا کہ ہاں جس پر بھی یہ کلام نازل ہوا ہے اور جس پر بھی یہ ذمہ داری جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی قوم پھر اس کی جانی دشمن ہو جاتی رہی ہے اور یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو کر رہے گا تو یہ بھی ایک سقالت کا پہلو اس میں ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ جب ہم سورہ مدسر کا مطالعہ کریں گے تو پھر اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی پانچویں بات جو امام راضی نے خاص طور پر جس کو ترجیح دی ہے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ امام راضی کا مزاج جو ہے وہ متقلمانہ بھی ہے اور متصوفانہ بھی ہے تصوف سے بھی انہیں ایک مس ہے اور شغف ہے اور وہ ویسے متقلم تو مشہوری ہیں ہمارے بڑے جو چوٹی کے متقلمین اسلام ہیں ان میں سے امام راضی بھی ہیں تو انہوں نے یہاں پر تعلق جو رہا ہے وہ جو نزول اور عروج کا فلسفہ ہے کہ در حقیقت یہ جو حکم ہے تبلیغ کا اور اور اللہ تعالی کے قلمے کے سربلندی کی جد و جہود اور انذار اور تبشیر یہ نزولی کیفیات ہیں وہ جو ایک عروجی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے ساتھ لو لگائے بیٹھا ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ خلق کا کوئی معاملہ ہوئی نہ اس میں جو پھر لذت ہوتی ہے اس میں جو حلاوت ہے اس میں جو کیفیات ہیں ان سے جب اترنا پڑتا ہے نیچے اور خلق کے سامنے آ کر دعوت و تبلیغ جب پیش کرتا ہے اللہ کا نبی یا کوئی بھی دعیل اللہ پھر جو اسے تانے سننے پڑتے ہیں اسے گالیاں سننی پڑتی ہیں کوئی پاگل کہتا ہے کوئی مجنون کہتا ہے کوئی شاہر کہتا ہے تو طبیعت میں تقدر پیدا ہوتا ہے کہاں وہ کیف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوتا تھا کوہی طور پر یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا غارِ حرامے کہاں وہ کیفیات وہ کیف آور لمحات کہاں یہ گلی گلی اور در بدر اور وہاں لوگوں کی یہ باتیں سننا تو یہ بہت شاہ گدرتا ہے یہ انہیں کو اندازہ ہو سکتا ہے جنہیں ان کیفیات کا کوئی تجربہ ہو کہ یہ کیفیت جو ہے وہ در حقیقت بہت ہی شاہ گدرنے والی ہے اس پر تفصیل سے بحث ہوگی آگے چل کر سورة الانشراح میں عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَبْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ غَهْرَكْ تو چونکہ سورہ الانشراح جو ہے یہ بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہیں تو وہ جو دعوتِ دین اور تبلیغِ دین اور غلبِ دین کے جد و جہد کی جو سختیاں ہیں وہ تو ابتدائی دور میں ابھی آئی کہاں تھی وہ تو آنے والی تھی ابھی تو معلوم ہوا کہ وہ خارجی سختیوں کے مقابلے میں یہ داخلی جو سختی ہے کہ وہ کیفیت جو ہے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اس کیفیت کو چھوڑ کر اور جب اترنا پڑتا ہے وہاں سے تو یہ نزولی کیفیت جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ بھاری گزرتی ہے اللہ کے اس بندے پر جو اس مراقبے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا نزت آشنہ ہو چکا ہوتا ہے تو یہ پانچ اقوال ہیں میں اپنی ترجیح نوٹ کر آ چکا ہوں کہ میرے ندیگ مولانا فراہی مولانا اسلاحی صاحب کی رائے یہاں پر یہی میری رائے ہے اور میں بہت پہلے سے میں نے مطالعہ اب کیا ہے ان کی رائے تو میرے سامنے اب آئی ہے لیکن یہ کہ بہت پہلے سے میں اپنی تقاریر کے اندر یہ باتیں بیان کرتا رہا ہوں کہ در حقیقت سورہ مضمل اور سورہ مددسر کا ربط ہی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں میں خطاب کیا گیا ہے بڑے ہی محبت آمیز انداز میں بڑے ایک عنایت اور شفقت کے ساتھ جیسے کوئی بزرگ کسی بچے سے بات کر رہا ہوں ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اپنی جگہ جو مقام ہے نوع انسانی کے اعتبار سے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن جیسے کہ ابن عربی کا ایک بہت اندہ شعر ہے جو میں عام طور پر پیش کیا کرتا ہوں جب کچھ حضرات ان کے بعد ایسے اشار پیش کرتے ہیں جو مشرکانہ ہیں جن میں ہمہ اوست کا تصور ہے رب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقا رب رب ہی ہے خا کتنا ہی نزول جلال فرمالے جیسے کہ آتا ہے کہ آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں رات کی پچھلا پہر جو ہے رات کا اس میں اللہ تعالی سماع دنیا تک نزول فرماتے ہیں لیکن وہ کتنے ہی نیچے آ جائیں بلکہ یہ بھی آتا ہے اور یہی رائے ہے اکثر لوگوں کی کہ جو میدان حشر ہے یہیں اسی زمین پر ہوگا اور قصہ زمین برسن زمین ہی تیہ ہوگا یہاں کے معاملات یہی کی عدالت میں پیش ہوگے اور اللہ تعالی نزول فرمائے گا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا آ جائے گا تیرا رب اور فرشتے سفر مانے ہوئے تو اب ظاہر بات ہے کہ نزول اللہ کتنا بھی اختیار فرمالے لیکن وہ تو اللہ ہے رب ہے اس کا مقام تو بلد ہی رہے گا اور بندے کا مقام کتنا ہی اونچا ہو جائے چاہے وہ ساتھ میں آسمان پر پہنچے ہو میراج میں لیکن بندہ تو بندہ ہی رہے گا مقام بندگی سے تجاوز تو نہیں ہوگا تو اَلْرَبُّ رَبُّنْ وَإِنْ تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ تَرَقَّ بڑا پیارا شیر ہے اگرچہ دوسرا شیر جو ہے بڑا شرید مشرکانہ ہے اللہ جانے ان کا ہے یا کسی اور نے ان کی طرح منصوب کر دیا یہ علیدہ بحث ہے کہ رب ہی بندہ ہے بندہ ہی رب ہے اب میں سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مکلف کون ہے کس کو حکم دیا گیا بندگی کا اگر اللہ ہی مخلوق کی شکل میں آ گیا ہے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ تو پھر یہ عبد اور معمود کی نسبت کیسے ہوگی بلکہ ایک مرتبہ ہماری جب تربیت گاہ ہو رہی تھی کوئٹے میں تو وہاں مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے ان آیت فرمائی تھی میں انہیں ساتھ لے گیا تھا انہوں نے وہاں درس لیا تھا حدیث کا اور وہ یہی شعر پڑھ کر ابن عربی کی مذہب مت کر رہے تھے تو میں نے جسارت کی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مولانا جہاں اس کا یہ شعر جو ہے یہ اس کی طرح منصوب ہے ممکنے کہا ہو لیکن یہ کہ اس کا ایک دوسرا شعر بھی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اب آپ بتائیے اس میں آپ کے لئے کیا اعتراض کی بات لے جائے گی تو ہمیں ان شخصیات کے بارے میں زیادہ بحث مباسے کی ضرورت نہیں ہمیں نظریات سے بحث کرنی چاہیے شخصیات سے نہیں پتہ نہیں جو بات منصوب کی گئی ہے یہ شعر جو ہے اس کی نسبت غلط ہے یا اس شعر کی نسبت غلط ہے واللہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثیں غلط گھڑ کر منصوب کر دی گئی تو اور کون شخص محفوظ رہ سکتا ہے دنیا میں کہ اس کی طرف غلط باتیں منصوب نہ ہو گئی چنانچہ پروفیسر یوسر صلیم چشتی کا ایک بہت اہم مقالہ جو تھا جو ہم نے شائع کیا وہ ان کی جو کتاب تصنیف تھی بڑی مارکت و لارا تاریخ تصوف اس کا جو چھٹا باب تھا وہ شائع نہیں کر سکتا تھا اقاف کے محکمے نے شائع کیا اس کو لیکن چھٹا باب جو ہے چھاپنے سے انکار کر گیا وہ پھر ہم نے شائع کیا تھا اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش تعلیم اب بھی وہ موجود ہوگا ہمارے مکتبے میں انہوں نے تو ایسے ایسے واقعات نقل کیے کہ لوگوں کے موت کے بعد میں زندگی میں ایک بدل کا واقعہ لکھا نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کسی اور شہر میں گئے اور وہاں جا کر مسجد میں وہ دیکھا تو ایک صاحب درس دے رہا ہے اور ان کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے کہ فلانے اس نے یہ لکھا اس نے یہ کہا اب وہ خود سامے کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ مشہور ہو چکے تھے ان کا نام جو ہے علمی حلقوں کے اندر ایک سنت کا درجہ اختیار کر چکا تھا تو اپنی جو حفوات تھی یا اپنی جو یوں سمجھ یہ ہے کہ گھڑی ہوئی باتیں تھی اب لوگ اگر ان کی بات کی حیثیت سے وہ بات سامنے آتی تو تسلیم نہ کرتے تو ان کا نام لے کر اور وہ حیران ہوئے کہ میری زندگی میں اگر یہ ہو رہا ہے قولاً سقیلہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے میرے نزدیک وہی بات زیادہ جو ہے وزنی ہے کہ اس کا تعین کے ساتھ جو اس کا مفہوم ہے اور یہ میں اپنی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہی ربط ہے سورہ مضمن اور سورہ مددسل کا کہ بڑے ہی محبت آمیز انداز میں وہ غور و فکر کا جو دور تھا اب اس سے آپ کو نکلنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب کبر کس لی جائے اب کھڑے ہو جائیے غور و فکر سوچ بچار کا دور اب گزر گیا لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف وہ غور و فکر کا دور آیا تھا آپ کی زندگی میں بہت مختصر جس میں کہ غارِ حرہ میں آپ نے جا کر کئی کئی دن قیام فرما کر اور وہاں کیا کرتے تھے تحنس اور اس تحنس کی شرع میں بیان کر چکا ہوں کانا صفت و تعبدہی فی غارِ حرہ اتتفکرو والاعتبار غور و فکر سوچ بچار اب اس سے نکلیے اب تو آپ کھڑے ہو جائیے یا ایوہ المزمل قم یا ایوہ المدسر قم لیکن یہ کہ یہ اب دو ہیں کبر کس لیے دو کاموں کے لیے رات کو کھڑے ہوں اپنے رب کے حضور میں یہ ہے وہ عروج اور اپنے رب کے کلام کو ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہیے تقرار کرتے رہیے دوہراتے رہیے اسے اپنے اندر جذب کیجئے اور دن میں یا ایوہ المدسر قم فانظر وربک فکبر میرے نزدیک یہ ربط ہے کہ در حقیقت یہ جو قیام تھا اور اس میں ترتیل قرآن کا حکم تھا یہ تیاری کے لیے تھا اس کام کے لیے اس بھاری ذمہ داری کی جو اُسے عوضہ براہ ہونے کے لیے تیار ہونے کے لیے کہ جو سورہ مدسر میں سامنے آنے والا تھا اب آگے چلیے اب یہاں پر میں ارز کر دوں آج پھر پچھلی مرتبہ بھی مجھے کہہ دینا چاہیے تھا عربوں کا ایک خاص مزاج ہے جس چیز سے انہیں کو خصوصی محبت ہوتی ہے پھر اس کے وہ بہت سے نام رکھ دیتے ہیں یہ عربوں کا ایک مزاج ہے پانچ ہزار الفاظ جو ہیں تلوار انہیں بڑی محبوب تھی تو اس کے لیے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہزاروں شیر شیر کے لیے نام جو ہیں وہ ہزاروں ہوئے اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے چونکہ ویسے عام طور پر بھی ہر مسلمان جو ہے اس سے ایک بڑا انس محسوس کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جو ہمارے ہاں عامل لوگ کہلاتے ہیں وہ بھی سورہ مضمل کا عمل جو ہے یہ ان کے ہاں کافی ان کے معمولات میں شامل اہمیت کے ساتھ تو اس میں قیل و قال بہت ہے آرہ بہت ہے غور و فکر جو کیا ہے تو لوگوں نے جس طرح بال کی خال اتاری ہے اس کی وجہ سے میں تفصیل میں جانے پر مجبور ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں لانی ضروری ہیں اب مثلا ناشیہ یہ لفظ ہے ناشیہ کہاں سے بنا ہے یہ نشا ینشاو یہ کہتے ہیں کسی شے کا اٹھنا اُبرنا اس سے بعد افعال بنتا ہے انشا کسی کو اٹھانا اِنَّا اَنشَانَاهُنَّا اِنشَانَ فَجَعَلْنَاهُنَّا اَبْكَارًا عُرُبًا نَطْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ کسی شے کو اٹھانا پروان چڑھانا بلند کرنا یہ انشاہ ہے اور یہ لفظ خاص طرح پر سورہ واقعہ میں بہت ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے نشت الاولى وَلَقَدْ عَلِمْتُمُوا النَّشَةَ الْغُولَى فَلَعُلَى تَذَكَّرُونَ وہ نشت اولى تھی جو تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو کیوں نہیں اس پر قیاس کرتے کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں اٹھایا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی اٹھا سکتا ہے تو اس طریقے سے اس لفظ کا یہ جب مادہ سمجھ میں آگیا تو اب ناشیہ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ذہن میں رکھئے ایک تو یہ کہ یہ مصدر یا حاصل مصدر ہے عربی زبان میں بہت سے مصدر بھی اس وزن پر آتے ہیں جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عافیت عافیہ یہ مصدر ہے اسی طریقے سے آقبہ آقبت ہم کہتے ہیں آقبت خراب ہو رہی ہے یا آقبت سوار لوگ یہ بھی مصدر ہے تو آفیہ اور آقبہ کے وزن پر یہ مصدر یا حاصل مصدر ہے جس کے معنی ہوں گے یہ گویا کہ ترجمہ ہوگا اگر اس کو مصدر مانا جائے دوسرے یہ اس میں فائل بنتا ہے ناشی اٹھنے والا ناشیہ اٹھنے والی مونس فائل کے وزن پر فائلون فائل لانے فائلون فائلتن فائلتانے فائلاتن تو فائلتن کے وزن پر ناشیتن اٹھنے والی یہ مونس کا سیغہ ہوا اس میں فائل کا تو اب یہ دو چیزیں جو ہے اس کو دین میں رکھیے تو اس کو اور تیسری بات یہ کہ ناشیت اللیل یہ مرکب اضافی ہے رات کا اٹھنا یا رات کا اٹھنے والا یا اٹھنے والی یہ تو ہوا مرکب اضافی لیکن اس کے مفہوم بھی دو ہوں گے جیسے میں کہتا ہوں میرا اٹھنا میرا چلنا میرا پھرنا یہ تمام جب ہے اس میں میری طرف نسبت ہے اس اٹھنے کی میں خود ہوں اٹھنے والا میرا چلنا پھلنا میرا کھانا پینا اس میں در حقیقت ہے تو مرکب اضافی لیکن یہ کہ اس میں نسبت جو ہے وہ فائل جو ہے وہ میں ہوں اسی طریقے سے ایک رائے یہ بنی ہے کہ در حقیقت لیل یہاں پر فائل ہے ناشیہ کا رات ہی ہے اٹھنے والی رات ہی کی گھڑیاں ہیں اٹھنے والی اور دوسرے یہ کہ ناشیت اللیل کا مفہوم ہے رات میں اٹھنا یا رات کو اٹھنا یعنی یوں سمجھئے رات کا اٹھنا ناشیت اللیل یہ مرکب اضافی ہو گیا لیکن مفہوم دو ہوں گے ایک یہ ہے کہ رات میں اٹھنا کسی اور کا اور ایک ہے رات ہی کا اٹھنا تو یہ دونوں مفہوم ہیں جو لیے گئے ہیں اور پھر اس میں سے بھی ہر ایک مفہوم کے دو دو مفہوم بنے ہیں وہ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں رات کا اٹھنا اس سے مراد ہے ساعات شب رات کی گھڑیاں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری رات اُبر رہی ہے آگے جا رہی ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے ایک مفہوم یہ لیا گیا کل رات کے بارے میں گویا کہ یہ تعبیر ہے دوسری تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ آغاز شب جو ہے یہ ہے در حقیقت ناشیت اللیل رات اُو اٹھ رہی ہے کب اٹھتی ہے اس لیے کہ جب پچھلا پہر رات کا ہو جاتا ہے وہ تو رات جا رہی ہے وہ تو ادباراً نجوم ہے اب وہ جو ہے جو قافلے ہیں ستاروں کے وہ بھی گویا کہ اب روانہ ہو رہے واپس ہی ہو رہی ہے ان کی اور رات بھی جو ہے پیٹ بوڑ رہی ہے رات جو ہے جب پیٹ دکھا رہی ہوتی ہے تب صبح ہوتی ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے رات کی ابتدائی ساعتیں یعنی بغرب اور اشاہ کے مابین کا وقت اور یہ نوٹ کر لیجئے بڑی عجیب سی بات ہے لیکن دلچسپ ہے معلومات کی حد تک سامنے رکھئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مفہوم لیا ہے اس کا اور یہ ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت علی بن حسین بن علی یعنی کے امام زین العابدین کے نام سے دنیا زیادہ جانتی ہے امام زین العابدین حضرت حسین کے وہ صاحبزادے جو واحد صاحبزادے بچ گئے تھے کربلا میں اس لیے کہ وہ بیمار تھے انہی سے حضرت حسین کی جو نسل ہے وہ آگے چلی ہے تو علی بن حسین ابن علی ان کی روایت ہے یہ کہ میرے ابا جان یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزدیک ناشیت اللیل سے مراد ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت اور یہی رائے پھر حضرت اکرمہ کی ہے سعید ابن جبیر کی ہے زہاک کی ہے کسائی کی ہے اتنی کسرت کے ساتھ اس وقت یہ رائے موجود تھی تو ایک تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا کہ اگر ہم ناشیہ کو منصوب کرے رات ہی کی طرف کہ اس سے مراد ہے رات کی گھڑیاں رات کے اوقات رات کی ساتھیں اس میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ پوری رات اور ایک یہ ہے کہ رات کی ابتدائی ساتھیں ان میں یقیناً کوئی خاص کیفیت ہے ان میں کوئی خاص تاثیر ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ تاثیر کیا ہے اب دوسری طرف آئیے ناشیت اللیل کا مفہوم اگر لیا جائے رات کو اٹھنا یا رات کو رات کو اٹھنے والا والی کا لفظ اس لیے آئے گا کہ نفس جو ہے مونس ہے رات کو اٹھنے والی جان رات کو اٹھنے والا انسان جو رات کو اٹھتا ہے اس میں بھی پھر دو رائیں ہو گئیں ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے رات کے کسی بھی وقت چاہے اول رات چاہے آخر رات چاہے دربیانی رات کسی بھی اٹھے آدمی اٹھنا ہے مراد لیکن ایک رائے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور بڑے احتمام کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ناشیہ اللیل کا اطلاق ہوگا صرف اس کیفیت پر کہ کچھ دیر سو کر پھر آدمی اٹھے اگر تسلسل کے ساتھ آدمی جاگ رہا ہے تو چاہے وہ آدھی رات جاگ لیا ہے یا تو تہائی رات جاگ لیا ہے وہ ناشیہ کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرائے ہے اور اس کو نقل کیا ہے حضرت اکرمہ نے تو یہ اب چار مفہوم ہو گئے اور امام راضی نے اس میں پانچوہ مفہوم داخل کیا ہے وہی پانچوہ مفہوم جو میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ در حقیقت یہ اروج کی طرف اشارہ ہے رات کے وقت کا اٹھنا یعنی اس وقت وہ کیفیات جو اٹھتی ہے انسان کی جبکہ تاریکی بھی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ زمانہ وہ نہیں تھا کہ بجلی کے لیم بھی ہو اور یہ بھی ہو زیادہ سے زیادہ روشن کیا تو کوئی چراغ روشن کر لیا ورنہ یہ ہے کہ اس کا بھی اکثر و بیشتر معاملہ نہیں ہوتا تھا تو حواظ کو مختل کرنے والی کوئی شبات نہیں آواز نہیں شور نہیں ہنگامہ نہیں کوئی اور اس طرح کی کیفیات کے جو خلل انداز ہو رہی ہو آپ کے اور آپ کے رب کے مابین مکالمہ اور جو بھی دعا اور مناجات ہیں قرآن مجید کو جو آپ اپنے اندر جذب کر رہے ہیں تو اس میں در حقیقت جو وہ کیفیت اس کی ہے اس میں جو عروج کی کیفیت ہے یعنی اِنَّا سَدُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا امام رازی کے نزدیک یہ نزول کی کیفیت ہے نزول کی سختی ہے اور اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلُهِ اَشَدُّ وَطْعًا یہ در حقیقت وہ عروج کی کیفیت ہے تو یہ متصوفانہ تفسیر ہے ان دو آیات کی امام رازی کی باقی یہ کہ اب آگے جب ہم بڑھیں گے تو پھر دوسرے پہلو سامنے آئیں گے اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلِهِ اَشَدُّ وَطْعًا یقیناً رات کو اٹھنا یا رات کا اٹھنا وہی ہے بہت مؤثر وطیق میں یا کچلنے میں یا معافقت میں یہاں بھی دو معنی اس کے کیے گئے ہیں یہ واؤ طا اور یہ کا مادہ جو آتا ہے اگر سلاسی مجرد سے آئے گا اس کے معنی ہے اپنے قدموں سے کسی کو پامال کرنا روندنا کچلنا پیس ڈالنا مطا یتی یہ آئے گا اس کے معنی کچل دینا روند ڈالنا پیس دینا لیکن جب یہی معادہ آتا ہے بابِ مفعلہ میں مواطات اس کے معنی ہو جائتے ہیں معافقت پیدا ہو جانا تو اب ان دونوں معنوں کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے مختلف مفسرین کی آرام میں کہ پہلی رائے تو یہ ہے اشد و وطن کے نفس کو کچلنے میں یہ بہت مؤثر ہے اس لیے کہ نفس راحت چاہتا ہے آرام چاہتا ہے رات اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی ہے بنیادی طور پر اسی لیے اس کا ذکر دوسرے رکو میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ہی نظام بنایا ہے جو بھی ہمارا نظام جسمانی ہے اس کا یہ بالکل ایک لازمی پہلو ہے کہ انسان کے اوپر تکان تاری ہوتی ہے اسے ریفریش ہونے کے لیے استراحت کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت ہے ورنہ اگزاست ہو جاتا انسان تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی یہ حکمت رکھی ہے دن کو بنایا ہے تاکہ تم اپنی معاشی جند و جود میں بھاگ دوڑ کرو اور جو کام ہے ان کے لیے تمہاری جو ہے حرکت ہے لیکن یہ کہ پھر جو تکان ہو جاتی ہے تو رات کو بڑی پرسکون فضاء کے اندر آرام کرو تاکہ ریجوینیشن ہو جائے تمہاری قوتیں پھر جو ہے اثر نو تازہ ہو جائیں تمہارے اندر پھر اگلے دن کی بھاگ دوڑ کے لیے ایک نئی جو ہے صلاحیت اور استعداد اور قوت پیدا ہو جائے تو یہ لازم فطرت کا تقاضہ ہے فطرت کے خلاف نہیں ہے تو یہ جس درجے میں نفس کی لیے کسی شئے کا مرغوب ہونا ہوگا اسی درجے میں جب آپ اس کی مخالفت کریں گے تو گویا کہ نفس کو کچلنے والی بات یہ ہوگی اکثر مفسرین کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہی آشد و وطن یعنی نفس کو کچلنے والا نفس امارہ کو لگام دینے والی شئے جو ہے وہ یہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ اس میں سب سے زیادہ مؤثر ہے لیکن بہت سے حضرات نے یہاں پر بھی میں یہ پھر ارز کروں گا کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ اب تمام تفاصیل کا تو میں نے احصا اور احاطہ نہیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں وہ مفسرین ہیں کہ جنہوں نے یہاں بفہوم لیا ہے مواطعت یعنی یہ کہ معافقت ہوتی رات کو کھڑے ہو کر جب اللہ کا بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کی معافقت ہے اس کے ظاہر و باطن کی معافقت ہوگی اس کی زبان اور اس کے قلب اور ذہن کے اندر مطابقت ہوگی اس کے اندر یہ انتشار نہیں ہوگا کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور ذہن کسی اور طرف لگا ہوا ہے آپ وہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے دن میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کیونکہ فوراں جو آئے ہیں اپنی دکان سے اٹھ کر تو کوئی ایسی ناغوار وہاں بات تھی کہ آ تو گئے ہیں نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ذہن علجہ ہوا ہے گویا کہ وہ مطابقت اور وہ معافقت نہیں ہے آپ کی زبان جو ہے بلکہ یوں کہیے کہ وہ جو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ منچے بھی گوئیم و تنبورہ منچے بھی رایت میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرا تنبورہ کیا کہہ رہا ہے وہ تنبورہ میرا جو ہے وہ دماغ ہے وہ کسی اور میں یا ہوا کسی اور خیال میں تو ذہن و قلب اور زبان کی موافقت و مطابقت کاملہ پھر ظاہر و باطن کی موافقت اس لیے کہ دن میں آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی آپ کو دیکھے گا اس کے اندر لازم ان امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک ریاکاری بھی ہو ریاکاری نہ ہو تو چلیے وہ ایک روٹین بن جاتا ہے انسان کا اور ایک عادت کے حیثیت سے انسان جو ہے جو نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو میں اس سے پہلے اپنے درست میں بیان کر چکا ہوں کہ شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ عنہ نے تو عبادت کے عادت بن جانے کو آفات میں سے شمار کیا ہے عبادت کی تاثیر جو ہے کم ہو جاتی ہے جبکہ وہ عادت بن جائے عادت احسانیہ بن گئی تو عبادت کی اصل تاثیر تو اسی وقت ہے جبکہ کشمکش ہو رہی ہو نفس کے ساتھ تو گویا کہ اس مجاہدہ مان نفس جو ہے اس میں وہ عبادت جو ہے وہ گویا کہ آپ کا ہتھیار بنا ہے لیکن اگر نفس ہی عادی ہو گیا ہے تو پھر یہ کہ وہ مجاہدے والی کیفیت نہیں رہے گی اس لیے اس کے اندر وہ تاثیر بھی باقی نہیں رہے گی اس پہلو سے رات کا جاگنا جو ہے خاص طور پر اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں بلکل سکون کے ساتھ تاریخی میں تنہائی میں اللہ کا بندہ اللہ سے ہم کلام ہے تو اب یہ دو معنی ہو گئے ایک یہ کہ یہ رات کا اٹھنا رات کا جاگنا رات کا اٹھنے والا نفس امارہ یا رات کی اٹھنے والی گھڑیاں یہ میں نے چاروں مفہوم جو بیان کیے وہ پوری رات کا مسئلہ ہو یا رات کے کسی خاص حصے کا سو کر اٹھنا ہو جو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرائے کے مطابق ہے یہ بہت ہی مؤثر ہے دو اعتبارات سے ایک تو یہ کہ نفس کو کچلنے کے لیے ضبط نفس کے لیے اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے اس مو زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ سوم کی عبادت جو ہے اس کا مقصد بھی ہے یہ کہ جو آپ کے نفس کے تقاضے ہیں ان کو آپ نگام دے سکے انہیں اپنے کنٹرول میں لاسکے یہ مو زور گھوڑا ہے آپ کا نفس اور اس کو اگر آپ نگام دے سکیں گے تو یہ آپ کا بہت امدہ مرکب بن جائے گا اس پر آپ سواری کریں گے اسی کے ذریعے سے آپ نیکیاں کمائیں گے بھلائیاں بنائیں گے آخرت کے لیے سامان کریں گے لیکن اگر کہیں یہ اتنا مو زور رہا کہ آپ کے اوپر اس کا قابو چل رہا ہو تو پھر نمالوم یہ کس کھائی میں آپ کو گرائے کہاں پٹک نہیں دے تو یہی وہ سارا فنصفہ یہاں بھی ہے کہ رات کا اٹھنا اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِهِ اَشَدُ وَطْعَمْ وَأَقْوَمُ قِيلَ اَقْوَمُ قِيلَ جو ہے قیل سے مراد قول اس پر اجماع ہے جو بات کہی جا رہی ہے قول ہے اور اقوام سب سے زیادہ سیدھا یعنی اس وقت یوں سمجھئے کہ جو بات نکلتی ہے انسان کے زبان سے وہ سیدھ ہی تیر کی طرح اس کے اپنے وجود میں بھی سرائط کرتی ہے اور اسی کو یوں سمجھئے کہ اس میں چونکہ نماز یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ قیام جو ہے صرف کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ پشنی مرتبہ میں بیان کر چکا اسے اراد ہے رہنے والا معاملہ ہوگا لیکن اس میں جو دعا کا پہلو ہے یہ دعا جو ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے تو یہ تو گویا کہ تیر کی طرح سیدھی جاتی ہے تو دعا اور مناجات کا معاملہ بھی اور پھر یہ کہ زبان جو کچھ کہ رہی ہے جو میں نے ارز کیا تھا چونکہ اسے جذب کرنا ہے اپنے اندر تو بہت ہی راہ راست براہ راست جو ہے یہ انسان کے قلب و ذہن کے اندر اترتی چلے جاتی ہے اسی کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے اجدرو ان یفقح فی القرآن کہ در حقیقت یہ دونوں الفاظ ہم مانی ہو جائیں گے اشد وطن اگر موافقت اس کے مانی کیے جائیں کہ اس کے اندر کامل موافقت ہو جاتی ہے زبان میں اور قلب و ذہن میں ظاہر میں اور باطن میں اور جو بات ہے وہ بھی سینی سب سے زیادہ سینی اسی انہی لمحات میں انہی سعات میں ہوتی ہے تو اس سے اب جب قرآن اس وقت پڑھا جائے گا تو اس کی باریکیوں پر غور بھی ہوگا اس میں سب سے زیادہ تفقہ کی کیفیت حاصل ہو جائے گی اسے انسان اپنے ذہن کے اندر بھی اتارے گا اور اپنے قلب میں بھی اتارے گا اِنَّا نَاشِعَةَ اللَّيْلِهِ اَشَدُ وَطْعَمْ وَأَقْوَمُ قِيلَ اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلَ تمہارے لیے دن کے وقت میں بھی سبحِ طویل ہے اب میں پھر یہی لفظ رکھ رہا ہوں ابھی اس لیے کہ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں اکثر لوگوں کی رائے جس پر اجماع ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اسلاحی صاحب نے یہاں ایک بڑی منفرد بات کہی ہے بعض اعتبارات سے دلیل ان کی خاصی قوی ہے سبح کے لفظ کو سمجھ دیئے سبح اسی سے لفظیں تصمیح بنا ہے تصمیح جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز کو بھی تصمیح کہا گیا ہے وَصَبِّخُ لَيْلًا طَوِيلًا سورہ دار میں آئے گا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَصَبِّخُ لَيْلًا طَوِيلًا تو مولانا اسلاحی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دن میں بھی تصمیح کرنی ہے آپ کے لیے ہے دن کے اوقات میں بھی تصمیحات اور طویل تصمیحات یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف رات ہی کا نسخہ ہے جو تجمیز کیا جا رہا ہے بلکہ یہ تو آپ کو ذکرِ کثیر اور ذکرِ دوام جو ہے اس کی کیفیت حاصل کرنی ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت بلکل انسان غافل ہو جائے بلکہ یہ کہ اس میں بھی وقفے وقفے سے جیسے کہ بعد میں جب شکل بنی ہے جبکہ میراج کے بعد پنج وقتہ نمازوں کا نظام آگیا ہے تو اس میں تو گویا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے نکال کر اور پھر تصمیح کرو پھر اللہ کی جناب میں کھڑے ہو جاؤ پھر تکبیر کرو تصمیح کرو رکوع کرو سجود کرو قرآن پڑھو یہ ساری کیفیات جو ہے جن کے وقت میں بھی اس وقت تک ابھی نماز کا کوئی ذکر نہیں تھا دن میں پنج وقتہ نماز کا پہلے حکم آیا ہے رات کا قیام اور اس کے اندر توانت ہے دو تہائی ایک تہائی یا نصف شب جو ہے اس کے آس پاس قیام کرو لیکن دن میں بھی تصمیحات کا احتمام کرو دن میں بھی اوقات وقفے وقفے سے اور پھر یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جسے ذکر کثیر کہا گیا شورہ جمعہ میں جس لئے کہ جب نماز ادا ہو چکے فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِاللَّرْدْ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور اپنی معاشی جد و جہد میں دکان پر جانا ہو کوئی اور حکام کرو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ جیسے کہ شریعت موسوی میں ہے کہ یوم السبت جو ہے اس میں پورے دن کاروبار حرام ہے وہ شریعت اسلامی میں نہیں ہے آسانی کرنی گئی ہے تم اپنی معاشی دوڑ دھوپے اندر یعنی مصروف ہو سکتے ہو لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ذکرِ كَثِير کام کرتے رہو لیکن اللہ کی یاد کو دل سے اوجل نہ ہونے دو یہ گویا کہ مولانا اسلاحی صاحب کے نزدیک مفہوم ہے اور وزن تو اس کے اندر مجھے محسوس ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جو آگے کا سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے میرے نزدیک جو جمہور کی رائے ہیں وہ زیادہ انسب ہے وہ رائے یہ ہے کہ یہاں پہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ تَوِيلَ سبح کا مادہ کئی دفعہ میں نے ارز کیا ہے وہ ہے تیزی کے ساتھ حرکت کرنا پانی میں آدمی تیرتا ہے تو تیزی کے ساتھ گزرتا ہے فضاء میں بھی کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے تیزی کے ساتھ گزرتی ہے تب اپنے لیول کو برقرار رکھتی ہے ایک خاص رفتار سے کم اگر معاملہ ہو جائے گا تو وہ چیز جو ہے نیچے گر پڑے گی اسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے یا آج کل کے ہوای جہازوں کا یہ سارا معاملہ اس تیزی کے ساتھ گزرنے کی وجہ سے وہ اپنے اس نیول کو برقرار رکھتے ہیں تو سب ہے تعمیل سے مراد ہے دن میں اب آپ کے لیے بڑی مشقت ہے جو آنے والی ہے اب تبلیغ کا حکم آنے والا ہے پھر یہ کہ تبلیغ فرض کیجئے اگر نہیں بھی ہوئی ابھی شروع نہیں ہوئی تب بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاروبار کرتے تھے تاجر تھے یہ تو نہیں ہے کہ پہلی وہی آتے ہی آپ نے وہ سلسلہ بلکل بلکتے کر دیا جب تک کہ تبلیغ کا حکم نہیں آگیا اس وقت تک یہ ہے کہ آپ کی وہ مصروفیت بھی ہوگی یہ جو مصروفیات آپ کی ہیں دن میں لہذا ان کے اب رات کو وہ وقت ملے گا آپ کو کہ جس میں سکون ہوگا جس میں اتمنان ہوگا جس میں کوئی خلل اندازی نہیں ہوگی جس میں کوئی انتشار نہیں ہوگا حواس کا یا خیالات کا یک سو ہو کر اقوام و قیلہ والی کیفیت اور اشد و وطن ان دونوں کیفیتوں کا جو معاملہ ہے وہ تو رات ہی کو آپ کے لیے بہ آسانی جو ہے حاصل کرنا ممکن ہے لہذا گویا کہ یہ اس کی دلیل ہے رات کو جاگنے کی دلیل کے طور پر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا جس درجے آپ کو اپنے نب کے ساتھ لاؤ نگانی ہے جس درجے آپ کو تعلق معلہ قائم کرنا ہے پیدا کرنا ہے اس کے لیے دن میں آپ کے پاس فرصت نہیں ہے دن میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے لہذا وہی بات جو مولانا روم کے حوالے سے بارہا میں نے ارس کی ہے یہ مسلسل چلے گا یہ سائیکل ہے جیسے کہ وارٹر سائیکل ہے کہ پانی جو ہے وہ سمندروں سے بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے نہای پاک صاف بخارات ہوتے ہیں ان میں کوئی امپیورٹیز نہیں ہے وہ تو ڈسٹلڈ وارٹر ہے سمندر کی تمازت سے پانی جو ہے وہ بخارات برکر اٹھ رہا ہے ڈسٹلیشن کا پروسس ہے کہ جو ہو رہا ہے نیچنل ہی پھر وہی پانی ہے کہ جو بادلوں کے راستے سے ہو کر ہواوں کے ذریعے سے ہواوں کی پیٹ پر سوار ہو کر آتا ہے بارش برستا ہے بارش برستا ہے تو وہ فضا کی کسافتوں کو بھی دھو دیتا ہے اپنے اندر لیتا ہے اور ساتھ ہی ان کو لے آتا ہے زمین کے اوپر زمین کا گند بھی دھوتا ہے اور وہ ندی نالوں کے اندر پہنچاتا ہے پھر وہ پہنچ جاتا ہے سمندر میں پھر وہاں سے ہی امپوریشن ہے تو یہ وارٹر سائیکل جو ہے وہ چل رہی ہے اسی طریقے سے اروج اور نزول کی یہ کیفیت جاری رہے گی دن میں آپ کی یہ مشقت ہے دعوت ہے تبلیغ ہے یا اور دوسری مصروفیات ہیں پھر ان کے اندر تقدر بھی طبیعت پر پیدا ہو جاتا ہے کسی نے کوئی تانہ دے دیا کسی نے سخت بات کہ دی اور ایسا ہوتا تھا جیسا کہ میں وہ روایت آپ کو سنا چکا ہوں دارون ندوہ میں جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ انہیں ہم مجنون کہیں یا شائر کہیں یا کاہن کہیں کیا کہیں اب اس کی خبر حضور تک بھی پہنچ نہیں ہے کہ میرے بارے میں آج یہ مشورے شروع ہو گئے ہیں میں انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہوں جب یہ خبر آئی تو آپ رنجیدہ ہو کر اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹ گئے اب یہ کیفیت بلکل طبیعی ہے اور فطری ہے تو یہ بھی نوایات موجود ہیں قرآن مجید کی نصر سری موجود ہیں اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے اس سینے کو پھر دوبارہ کشادہ کرنا پھر وہ اروج کی کیفیت ہے رات کے وقت تو وہ ہے وہ ڈسٹیلیشن پروسس ہوگا رات کے وقت آپ کی طبیعت میں کوئی قدورت آگئی ہے کسی کی طرف سے کوئی تقدر آگیا ہے کوئی اور ایسی کیفیت ان کیفیات کو اب صاف کرنا ہے ان کو دھونا ہے یہ ڈسٹیلیشن پروسس جو ہے یہ رات کے وقت ہوگا دن میں آپ کے لیے مشقت ہے اور اس مشقت میں کلفت بھی ہے اس کے اندر طرح طرح کی جو آپ کے قلب پر اور آپ کی کیفیات جو ہے قلبی ان کے اندر تقدر پیدا ہونے والے اسباب بھی موجود ہیں تو یہ میرے نزدیک سیادہ صحیح ربط ہے جو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ دن میں آپ کے لیے بڑی دوڑ دھوپ ہے سباہ کے معنی دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ حرکت کرنا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنا جو بھی کوئی مشقت جو ہو رہی ہے تو دن میں وہ ہے اور رات کے وقت جو ہے اسلم ان اوقات کو آپ خادش کیجئے تاکہ آپ اپنے رب کے ساتھ نو لگا کر کھڑے ہو اور اس کے کلام کو اپنے اندر جسپ کریں اس کے بعد کے تین چار آیات جو ہیں میرے نزدیک اب وہ وہ سبھے طویل کا یہ مفہوم جب معین ہو گیا تو اب اس کے حوالے سے ان کی بڑا نکھر کر جو ہے ان کا مفہوم سامنے آئے گا وَسْكُرْ اِسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اپنے رب کا نام یاد کرو میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں وَسْكُرْ یاد کرو اسم رب کا اپنے رب کے نام کرو وَتَبَتَّلْ اور منقطع ہو جاؤ اِلَيْهِ اسی کے جانب پورے طور پر تبتیلہ یہ تبتیل مفہوم مطلق کہلاتا ہے اگرچہ یہاں ذرا فرق ہے کہ مفہوم مطلق کے اندر وہی مصدر آتا ہے جو فیل کا ہوتا ہے فیل یہاں آیا ہے تبتل باب تفعول سے مصدر آیا ہے باب تفعیل سے تبتیل اب اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو قوافی ہیں جو سوتی آہنگ ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے بجائے تبتلہ کے وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتْتُّلَ اس کی طرف ایسے منقطع ہو جاؤ جیسے کہ منقطع ہونے کا حق ہے لیکن یہ کہ اس کی بجائے وہ مادہ وہی ہے لیکن باب تفعیل سے لے آئے لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا اب اس میں دو حکم دیے جا رہے ہیں ایک ہی آیت کے اندر لیکن ان کو آپ سمجھیں گے وہ پس منظر جو ہے جس میں اب کلفت بھی ہے کوفت بھی ہے لوگوں کی طرف سے باتیں جو آ رہی ہیں وہ آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں چنانچہ جب ہم یہ معین کر چکے ہیں کہ یہ تیسری وحی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو دوسری وحی میں یہ بات آ چکی ہے کہ آپ کو مجنون کہا گیا نون والقلم وما یسترون ما انتا بے نعمت ربکا بے مجنون ظاہر بات ہے کہ حضور کی طبیعت پر اس سے تقدر ہو رہا ہے اس کیفیت کے اندر فرمایا گیا وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّ لِلَيْهِ تَبْتِيلًا اب ان کیفیات سے نبردازمہ ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے ایک تو یہ کہ اپنے رب کے نام کی مالا جبتے رہو یہ وہی ذکرے جو دن کے اندر بھی دن کے اوقات کے اندر بھی یہ جو ذکرے کثیر کی کیفیت ہے اس کو برقرار رکھو وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اس میں یہ بات پہلے کئی برطبہ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں رب کیوں آیا ہے یہ کیوں نہیں کہا وَسْكُرْ رَبَّكَ قرآن مدید میں یہ دونوں انداز استیار کیے گئے ہیں وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَوَرْرُ عَنْ وَخِیفَ اے نبی آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے جی کے اندر تظرر عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ یعنی یہ کیفیات جو ہے لیکن اپنے دل میں یاد کیجئے لیکن وہاں آیا ہے اپنے رب کو یاد کیجئے اس میں رب اور رب میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے کہ میں سورہ حدید میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں بہت ہی مفصل بیسے اس پہ آ چکی ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی ذہنی اور قلبی رشتہ ہے وہ صرف اس کے اسماع و صفات کے حوالے سے ہو سکتا ہے اس کی ذات کو تو ہم جانتے ہی نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے اس کا نام لیا جائے فوراں وہ شخص آپ کا اس کی پوری شخصیت آپ کے نگاہ میں آجائے گی آپ نے دیکھا ہوا ہے نام سے فائدہ یہ ہوا کہ جیسے اس کا نام آیا چونکہ آپ اس شخص سے واقف ہیں اسے آپ نے دیکھا ہوا ہے تو نام کے حوالے سے فوراں اس کی شخصیت آپ کے سامنے آجائے گی یہ معاملہ اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں اس لیے کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں اللہ کی ذات ہمارے تصور سے تخیل سے وراؤ الوراؤ ثم وراؤ الوراؤ ثم وراؤ الوراؤ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے جو ذکر ہے اس کو اللہ کے اسماع و صفات جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ اپنا ایک زہری اور قلبی رشتہ جوڑنے کا اس میں بھی چونکہ اگرچہ ہم الفاظ تو استعمال کرتے ہیں اسماع و صفات قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ کے لیے لفظ صفت نہیں آیا ہے یہ تو ہماری تقسیم ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں وہ جب نکرہ صورت میں آتے ہیں اس میں نکرہ کی شکل میں تو ہم نے صفت کہتے ہیں قدیرن صفت ہے القدیر یہ اللہ کا نام ہے رحیم صفت ہے نکرہ ہے الرحیم یہ گویا کہ اللہ کا نام ہے یہی فرق ہے صرف باریک سا فرق ہے ورنہ واقعاً اللہ کے تمام نام جو ہے صفاتی ہیں اس میں صرف ہٹ کر جو رائے ہیں وہ ہمارے بعد صوفیہ کی ہے صوفیہ کے نزدیک اللہ جو ہے یہ اللہ کا اس میں ذات ہے اسی لیے اس آیت کے حوالے سے اور اسے دلیل بنا کر وہ وہ سارے اذکار جو ہے انہوں نے تجویز کیے ہیں اللہ 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 کے اس میں ذات ہی کا جو ہے وہ انسان جو ہے تقرار کرتا رہے اسی کو دہراتا رہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بذکر اس میں ربے کا اپنے رب کے نام کو یاد کرو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تقرار جو ہے اسی لیے میں نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر یہ مفہوم ہو تو بڑے پیارے الفاظ ہیں اگرچہ وہ ہندی اس کے اندر آگے آئے اپنے رب کے نام کی مالا جپو مالا جپتے رہو اپنے رب کے نام کی لیکن یہ رائے ہے اس پر مبنی کہ اللہ جو ہے وہ اس ذات باری تعالی کا اس میں ذات ہے محققین جو ہے خاص طور پر ایمہ لغت نحویین وہ اسے تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی اس میں ذات نہیں ہے یہ بھی صفاتی نام ہے یہ بھی الہ پر علف لام داخل ہوا ہے الہ اور الالہ الالہ میں سے بیچ کا علف جو ہے وہ ختم ہو گیا دو لام مدغم ہو گئے اللہ لیکن یہ کہ بہرحال اس کو ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ اس میں ذات مانتا ہے تو وضکر اس مربے کا اس کے حوالے سے تو پھر ان کے لئے یہ اللہ ہی کے نام کی مالا جپنا جو ہے پھر اس کے اندر جو بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس میں ضرب لگانا بھی ہے لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں پھر اللہ پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے ہوں تک بات چلی جاتی ہے کہ صرف ہوں کے حوالے سے یہ تو ہیں وہ طریقے جو مہرحال مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تجویز کیے ہیں میں اس وقت ان کی نہ کوئی تعاید اور نہ کوئی ان کی تردید کرنا چاہتا ہوں ایک علاقہ بضبون ہے لیکن میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یہاں مقصود ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے نہیں اللہ کو یاد کرنے کا سواء اس کے کہ اس کے ناموں کا کا حوالہ جو ہے بیچ میں وہی تو واحد پل ہے the only bridge ہمارے ذہن میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو بھی رشتہ ہے وہ صرف اللہ کے اسماع کا ہے لہذا اللہ کے لیے ہے کمام اچھے نام پس پکارو اسے ان کے حوالے سے اور مجھے اس اعتبار سے نقشبندی سلسلے کا ایک ذکر جو ہے جو یہ اسماع کے حوالے سے ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے اس لیے کہ میں شرکت کرتا رہا ہوں بعض مجالس میں یہ جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے بارہا تذکرہ کیا بہت عرصے کے بعد ذکر آ رہا ہے سائن عبدالرزاق صاحب نقشبندی سلسلے کے وہ دیپالپور میں ہوتے تھے ان کی بعض میں فلو میں نے شرکت کی ہے تو یا کے ساتھ وہ پکارتے تھے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا رزاقو یہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے فدعوہ بہا میرے نزدیک قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے پکارو اللہ کو اس کی بہترین تعبیر وہ ہے بہرحال جو بھی اس کا مفہوم ہے میرے نزدیک اور جو اس کو صوفیہ نے دلیل بنایا ہے اس میں ذات مان کر اللہ کو اور اس آیت کے حوالے سے پھر اس میں ذات کا ذکر یہ دونوں رائے ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیجئے وَسْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا یہ بتل کا مادہ آتا ہے کاٹنے کو تبتیل ہوگا کاٹنا اور تبتل ہوگا کٹنا بابِ تفعول تفعیل اور تفعول میں یہی فرق ہے کٹ جاؤ اس کی طرف یک سو ہو جاؤ تمام رشتوں کو کاٹ کر اب یہاں تبتیل کا اس لیے آیا ہے صرف اس لیے نہیں کہ یہ سوتی آہنگ بن گیا اس لیے کہ تمام جو خوافی ہیں وہ اسی کے اعتبار سے آ رہے ہیں لیکن یہ کہ مانن بھی میرے نزدیک یہاں پر تبتیل جو ہے وہ زیادہ اس مفہوم کو ادا کر رہا ہے تمام رشتے کاٹ کر صرف اسی کے ساتھ جڑ جاؤ تبتل الیہ تبتیلہ تبتل کا اگر لفظ دوبارہ آتا تبتل الیہ تبتلہ تو وہ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتا ایک ہی ایسپیکٹ سامنے آتا بلکل یکسو ہو جاؤ اس کے ساتھ جڑ جاؤ لیکن یہاں پر تبتیل کا لفظ لا کر پہلی تو وہ جو سوتی آہنگ اور ڈیوائن میوزک جسے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ملکوتی غنا ہے انہی قوافی کے حوالے سے ایک تو وہ سامنے آ گیا اور دوسرے یہ کہ ایک پہلو جو ہے کٹنے کا اس میں اور زور پیدا ہوا کاٹ کر تبتیلہ تمام رشتوں کو کاٹ کر لیکن اس سے مراد چاہے اس کو سمجھ لیے جائے اچھی طرح اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی رہبانیت ہے اور دنیا سے مو موڑ لینا ہے اور تمام رشتوں کو کاٹ دینا ہے یہ در حقیقت ایک قلبی اور ذہنی اور روحانی کیفیت ہے انسان اپنے باطن میں بالکل منقطع ہو چکا ہو امیدیں منقطع کر لے ہر ایک سے توقعات منقطع کر لے ماسی واللہ سے خوف سے آزاد کر لے اللہ کسی و کسی اور کا خوف کسی اور سے امید کسی سے رجا کچھ نہ رہے اندر وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ جائے کوئی انٹی سوشل تعلیم نہیں ہے رابانیت کی تعلیم نہیں ہے رہو اسی کو صوفیہ کہتے ہیں خلمت در انجمن انجمن میں رہو ماحول میں رہو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو ان کا حق انہیں ادا کرو لیکن تمہارے اندر کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بالکل یکسو ہو کر تمہاری امیدیں بھی اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تمہاری توقعات بھی صرف اسی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تمہارے لئے اگر کوئی خوف کی بات ہو وہ بھی اسی کے اسی کے ناراضی کا خوف جو ہے وہ تم پر رہے کسی اور کا خوف کسی اور سے کوئی امید کسی اور سے کوئی توقع یہ تمام چیزیں ملقتے ہو چکے ہو یہ ذہنی رشتے یہ ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے تمتل الیہ تمتیلا اور جب تک یہ کیفیت نہ ہو یہ نوٹ کر لیجئے یہ تو سب حضرات جانتے ہیں میں نے اس لئے بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی ہے کہ در حقیقت یہ پوری صورت جو ہے اس کے اندر جتنے احکام اب تک آئے وہ بھی لبازم میں سے ہیں اس کام کے لئے جس کو لئے کہ آگے حکم آئے گا کہ تو اس کی ظاہری کیسیت یہ کہ رات کو کھڑے ہونا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے تو اکثر لوگوں کے علم میں ہے لیکن یہ کیفیات جو یہاں آ رہی ہیں ان کا اکثر اور بیشتر لوگوں کو شعور نہیں ہے در حقیقت وہ ظاہری عمل جو ہے رات کو جاگنا رات کو کھڑے ہونا قرآن کا پڑھنا جتنا اہم وہ ہے اتنا ہی بیلنس کیجئے کہ یہ باطنی کیفیات ہیں اتنی ہی اہمیت ان کی بھی ہے اگر یہ کیفیت اندر پیدا نہیں ہوگی انسان کی اگر خلوت در انجمن کی کیفیت میں اثر نہیں آئی میں آج سوچ رہا تھا تو یہ ہمارے ہاں دو اسطلاحات آتی ہیں ایک تو معرفت کی انتہا ہے کسرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنا یہ کائنات ہماری طرف جو پھیلی ہوئی اچاروں تک کسرت ہے چیزوں کی کسرت ہے مختلف اشیاء ہیں مختلف ایلیمنٹس ہیں مختلف صورتیں ہیں لیکن ان سب میں انسان اس کسرت میں وحدت کا مشاہدہ کر رہا ہوں اسے اللہ ہی نظر آ رہا ہوں اسے ہر آن جو ہے احساس ہو رہا ہوں اللہ ہی کی اللہ ہی کا فیصلہ اللہ کی مشیعت کار فرمائے ہر آن ہر نیزم لا فائلہ فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ یہ جو وسیعت کی تھی شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچے کو وسائع جو لکھی ہیں انہوں نے ان میں یہ بھی ہے میرے بچے اس بات کو جاننے شوے ثانی جو ہے ولا حولہ ولا قوت اللہ کوئی خیر کی طاقت کوئی شرک کی طاقت کوئی ہے ہی نہیں کوئی وجود ہی نہیں مگر اللہ کے ساتھ اللہ چاہے گا تو خیر ہوگا اللہ ہی چاہے گا تو کوئی گدن پہنچے گا کوئی نقصان پہنچے گا کوئی تکلیف آئے گی اور کسی میں طاقت نہیں ہے نہ ہمارے خیر کی اور نہ ہمارے ہمارے تکلیف پہنچانے کی جیسے کہ سورہ جن کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں ہے نبی ان سے کہہ دیجئے لا عملیک لکم درم بلا رشدہ میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا اور نہ ہی کوئی تمہارے لیے کوئی بھلائی اور تمہاری ہدایت میرے اختیار میں میرے اختیار میں تو کچھ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا تمہاری اپنی کیسیت تمہارے اپنے اندر حسن طلب یا تمہارے اندر کا جی ہے تو تم راندہ درگاہ ہو جاؤ گے میرا کام ہے صرف پہنچا دینا میں تو یہ میرا فریضہ ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے اگر یہ میں نہ کروں تو میں پکڑا جاؤں گا پھر مجھے کوئی نہیں ہے پھر مجھے کوئی پناہ دا نہیں ملے گی اللہ تعالی کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا باقی یہ ہے کہ اصل شئی تو اللہ کی مشیط ہے اسی طریقے سے یہ کیفیت تبتل اور یہ ہر شخص کے اندر جس کی شخصیت مچور ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ انسان خارج میں ظاہر باتیں اس دنیا میں رہتا ہے کسی کی بات سے خوشی ہوتی ہے کسی کی بات سے رنج ہوتا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے جو اس سے توقع نہیں تھی جس سے سب سے اچھی توقع ہو اس کی طرف سے درہ سی ہلکی بات بھی آ جائے تھوڑی سی بات بھی آ جائے تو رنج اور صدبہ بہت ہوتا ہے جہاں توقع ختم ہو جائے اندر کی یہ کیفیت انسان کی جو باتنی شخصیت ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ ان بدلتے ہوئے حالات سے اثر پذیر نہ ہو رہی اس لیے کہ کسی سے کوئی توقع نہیں توقع ساری اللہ سے کسی سے کوئی امید نہیں امید ساری اللہ کی ذات کے ساتھ وابستا ہے کسی سے کوئی اندیشہ نہیں کسی سے کوئی خوف نہیں جو بھی ہے اللہ کا ہے اگر یہ کیفیت ہوگی تب آدمی چل سکے گا ورنہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر وہ اسیلیٹ کرتا رہے گا ادھر سے ادھر اور کہیں بھی آگے اس کی پیش قدمی نہیں ہو سکے گی تو فرمایا وہ رب ہے مشرق اور مغرب سب کا رب کے لفظی معنی اگرچہ ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہو چکے ہیں پالنہار پروردگار پرورشکنندہ لیکن یہ ذہن میں رکھئے اس کا اصل مفہوم ہے مالک ہونا مالکِ عرض و سما رب البیت گھر والا گھر کا مالک رب المال مال والا یہ تجارت وغیرہ کے اندر یہ ہے مزاربت میں جو ہوگا کہ ایک ہے جس کا مال ہے ایک ہے جس کی محنت ہے رب المال وہ ہے جس کا روپیہ لگا ہوا ہے تو رب در حقیقت مالک کے معنی میں اور یہ اس کا چونکہ منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ملکیت ہوگی آپ چاہیں گے کہ اس میں بڑھوتری ہو ترقی ہو آگے بڑھے تو اس میں وہ پرورش کرنا پروان چڑھانا اس کے نتیجے کے طور پر شامل ہوا ہے ورنہ رب کا اصل مفہوم جو ہے وہ ملکیت ہے مالک ہونے کا مفہوم ہے تو یہاں فرمایا وہ آسمان یہ زمین مشرق اور مغرب کا مالک ہے آقا ہے رب ہے مختار مطلق ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں فتخذ ہو وکیلا اب یہ بھی وہی بات نہیں کیفیت ہے پس اسی کو پکڑو اپنے وکیل کے حیثیت سے وکیل کہتے ہیں کارساز جس کے حوالے آپ اپنا معاملہ کر دیں آپ کا مقرمہ کوئی چل رہا ہے آپ نے وکیل کر لیا بس وکیل کر لیا آپ گویا کہ آپ مطمئن ہیں وہ وکیل مدافعت کرے گا وہ وکیل آپ کے مفادات کی جو ہے وہ نگرانی کرے گا دیکھ بھال کرے گا تاریخ آری ہے اس میں نبٹ لے گا اس نے نکالی یہ وکیل ہے تو وکیل وہ ہے کہ جسے کوئی کام سوپ کر آدمی مطمئن ہو جائے اور اسے سمجھے یہ میرا کارساز ہے میرا کام یہ کر دے گا یہ وکیل ہے فتخذ ہو وکیلا پس اسی کو پکڑ رو کہ وہی وکیل ہے یہ در حقیقت توحید کا وہ ایک بڑا منتقی نتیجہ ہے جس کو کہ جیسا کہ میں نے بارہارس کیا ہے کہ یہ باطنی کیفیات جو ہے توحید کی ان پر بہت کم غور ہوا ہے ان پر غور کیا ہے صرف صوفی آدمی اس لیے کہ یہ فقہ کا یہ موضوع نہیں ہے فقہ کی کتابیں لکھی جائیں گے ان میں یہ چپٹرز ملیں گے نہیں کسے تبکل کسے کہتے ہیں اور مقام رضا کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فقہ کی موضوعات نہیں فقہ تو بحث کرے گی طہارت سے نماز کے ارکان سے یہ تمام چیزیں جو ہے پانی کونسا پاک ہے کونسا پانی ناپاک ہے فقہ تو یہاں سے چلے گی اس وجہ سے یہ چیزیں اکثر اور بیشتر جب سے وہ فقہی جو تصور ہے دین کا وہ غالب ہوا ہے ذہنوں کے اوپر تو دین کا یہ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ سپیشلائزیشن ہمارے ہاں ہو گئی صوفیاء نے یہ حصہ لے لیا اب اس میں آپ پڑھئے امام غزالی معلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز کی بال کی خال نکال گئے توقل کے کیا مراتب ہیں کیا درجے ہیں کس کس مراتب سے آدمی جو ہے توقل جو ہے وہ گزرتا ہے اس کی سب سے بلند ترین منزل توقل کی کونسی ہے یہ ساری چیزیں توقل ان کا ایک بہت بڑا موضوع ہوگا اسی طریقے سے راضی رب رہنے کا معاملہ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں تقسیم ہو گئی ہیں بدقسمتی سے اور ایک ستم بالائے ستم یہ ہوا ہے کہ اس فن کے لیے ایک ایسا نام اختیار کر لیا گیا جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں تصوف نہ قرآن کا لفظ ہے وہ تصوف سے ویسے ہی آدمی جو ہے وہ الرجک ہو جاتا ہے پھر اس پر ایک اور تیسرا رضا ہوا ہے ظلم پر ظلم پر ظلم جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے تھے کہ جو فلسفی بھی تھے صوفی بھی تھے اب ان کے جو نظریات فلسفیانہ تھے وہ سمجھا گیا کہ وہ بھی تصوف کا جزوے لازم ہیں وعدت الوجود وعدت الوجود تصوف کی شاید نہیں ہے وعدت الوجود در حقیقت فلسفے کا مسئلہ ہے وعدت و شہود ہو وعدت الوجود ہے یہ فلسفے کا ہے نیچر آف ایگزسٹنس اور یہ حادث اور قدیم کے درمیان کیا ربط ہے اللہ کی ذات ہے قدیم کائنات ہے حادث ربط حادث بالقدیم یہ کس طرح سے ہے اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے وہ ظاہر بات ہے جو بھی ذہین آدمی ہوگا اور فلسفے کے اس سطح پر ہوگا اس کے سامنے تو یہ مسئلہ آئے گا عام آدمی کہے گا چھوڑو جی دفعہ کرو کیا ضرورت ہے اس کی بس اللہ کا حکم ہے اللہ کا کتاب اللہ کے رسول کے حقام اس پر عمل کرو ٹھیک ہے اس کی سطح پر یہی بات ٹھیک ہے لیکن اس کی سطح پر اس کو تو وہ تو مجبور ہے میں نے الفاظ استعمال کی اسلام کی نشت ثانیہ پر کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجبور ہوتے ہیں جیسے پیاسہ جو ہے وہ تو پانی کی تلاش پر مجبور ہے جیسے پیاس نہیں لگی ہے وہ کہے گا خامقائی اپنی جان الکان کرنا کیا ضرورت ہے یہ تو اسے پکا ہے جیسے پیاس لگی ہوئی ہے اس کی جان پر بنی ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا پانی کی تلاش جو ہے وہ کرے گا اسی طرح جن لوگوں کے ذہن میں وہ سوالات اٹھکڑے ہوتے ہیں وہ تو اس کے پیچھے لگتے ہیں دوسروں کو نظر آتا کہ خامقہ کیے تین و قال ہے خامقہ کیا ضرورت ہے ان مسائل میں تو اس وقت جو بات میں کہہ رہا تھا مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی کہ یہ ردے تین چڑھ گئے ہیں ایک تو یہ کہ سپیشلائزیشن ہو گئی دین کی یہ باطنی کیفیات وہ علیہ دا کر لی گئی ظاہری معاملات یہ یہ فقہ کا موضوع ہو گیا اور یہ دوسرا فند بن گیا اس کے اوپر ظلم مزید اس کے لئے استلاح بھی قرآن کی استلاح چھوڑ کر حدیث کی استلاح چھوڑ کر احسان والی استلاح کو ترک کر کے تصور قلب اختیار کر لیا اس سے بھی ایک ہجاب پیدا ہوا اس کے اوپر تیسرا ظلم یہ کہ کچھ حضرات کے جو صوفی تھے جنہوں نے اس موضوعات سے بحثے کیے وہ فلسفی بھی تھے ان کے حوالے سے ان موضوعات کو جن کا تعلق تصور سے نہیں فلسفی سے ہے اسے بھی انٹیگرل پارٹ جو ہے جو ہے جو ہے لاینفق سمجھ لیا گیا تصور کا اس طریقے سے ہوتے ہوتے اس نور میں جیسے کہ میں نے کل جمعہ میں عرض کیا تھا اور علامہ اقمال کی کوٹیشن سنائی تھی کہ سب سے بڑی ممراہی تو یہی ہے آدمی آج جو ہے وہ مادیت کے اندر لپٹ گیا ہے اور روحانیت سے انسان جو ہے بلکل بے بہرا ہو گیا یہاں تک کہ ہماری مذہبی فکر جو ہے وہ بھی بہت حد تک جو مادی پہلو ہے دین کا اسی میں علج کر رہ گئی ہے وہ باطنی کیفیات جو ہے وہ اس کے موضوع بے چھاگنی دے رہی ہے اب یہاں پر دیکھئے تبطل کٹ جانا اب تبطل کی ظاہری شکر کر لی جائے تو وہ تو حرام ہے ہمارے دین میں یہ کہ آپ کٹ جائیں معاشرے سے انٹی سوشل جو کانسپٹ ہے اور یہ رہبانیت لا رہبانیت افر اسلام یہ تبطل باطنی کیفیت ہے اندر آدمی خلوت در انجمن ہے سب میں سب کے ساتھ ہیں لیکن کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے اس کے باطن کی کیفیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک رفت اور تعلق ہے امید خوف صرف صرف ذات ماری تعالیٰ کے ساتھ یہ ایک کیفیت ہے اس کو خلوت در انجمن کہا گیا اسی کو بے ہما با ہما کہا گیا با ہما سب کے ساتھ رہو بے ہما کسی کے ساتھ رہو تمہاری ساری جو کیفیات باطنی ہیں ان کا ارتکاد ذات باری تعالیٰ پر ہو جائے کسی اور کے ساتھ تمہارا کوئی قلبی رشتہ باقی نہ رہے ہاں جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو بیوی کا حق ہے وہ اتھ کو ادا کرو اولاد کا حق ہے وہ ادا کرو پڑوسی کا حق ہے وہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہوگا لیکن یہ کہ در حقیقت وہ باطنی رشتہ جو ہے وہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اب یہ ظاہری کیفیت نہیں ہے یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے اسی طرح رب المشرق والمغرب اب یہ دو دلیلیں لائی جا رہی ہیں مشرق و مغرب سب اس کے اختیار میں ہیں نمبر ایک سب اسی کی ملکیت ہے لا الہ الاہ اس کو منفی انداز میں کہا اس کے سوا تو کوئی معمود ہے ہی نہیں لہذا نتیجہ کیا نکلا فتخز ہو وکیلا بس تمہارا تبکل اس کے سوا کسی اور کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے اگر تبکل کسی اور کی ذات کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ منسلک ہو گیا تو گویا کہ آپ باطن میں مشرق ہیں چاہے آپ ظاہر میں کتنے بڑے وہ واحد ہوئے یہ وہ بات ہے نوٹ کیجئے جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ پوری تورات کی تعلیم کا جو لب لباب ہے وہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے وَعَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ اس کا یہ معاملہ ہے اسباب کے اندر چونکہ ہم جھکڑے ہوئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کی وجہ سے ہمارا توقل بھی ہوتے ہوتے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے بس یہی تو محجوبیت ہے یہی اللہ سے دوری ہے اب یہ اسباب جو ہے مسبب الاسباب سے انہوں نے آپ کو کاک دیا اب تو آپ اسباب کے بندے بن گئے ہیں آپ کی ساری ذہنی جو ہے توقل کی کیفیت جو ہے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے یہی ہے گمراہی اس کو فرمایا فَاتَّخِزْهُ وَكِيلَ سورہِ تغابل کی آیت چونکہ وہ ہمارے منتخب جی صاحب میں اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے وہاں جو آیت آئی ہے دوسرے رکو میں اللہ لا الہ الا ہوا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وہ دلیل کے درجہ میں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی بات یہاں نہیں ہے رب المشتق والمغرب لا الہ الا ہوا جب اس کے سوا کو معبود نہیں جب کوئی موثر حقیقی نہیں جب کوئی فائل حقیقی نہیں لا موثر فی الحقیقت وَلَا فَاعِلَا إِلَّا اللَّهِ تو اب کدھر ادھر ادھر دیکھنا کائے کو بس اسی کو پکڑ لو اسی کے اوپر سارا اپنا بھروسہ توکل صرف اس کی ذات پر اسی طریقے سے یہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ سورہِ نساء میں تین مرتبہ سورہِ احضاب میں دو مرتبہ الفاظ آئے ہیں اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت آسان ہے میں نے بھی پڑھ دیئے آپ نے بھی پڑھ دیئے لیکن یہ کہ باطنی کیفیت میں دیکھیں کبھی جہاں چھے اپنے آپ کو کیا واقعیتاً دل مانتا ہے اس بات کو کافی ہے اللہ بطور کارساز کیا اس کے اوپر واقعیتاً دل ٹھکا ہوا ہے جبا ہوا ہے اس کے اوپر طبیعت جو ہے مطمئن ہے معاملہ جو ہے وہی میں نے جیسا کیا جو اسباب ہیں مادنی اسباب ہیں لوگوں کا معاملہ ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اچھا پھر ہمیں حکم یہ بھی ہے اس کو بھی بیلنس کیجئے حکم یہ بھی ہے کہ اسباب سے مستغلی نہیں ہونا اسباب کا بھرپور استعمال کرنا یہ بھی جرم ہوگا اگر آپ نے اسباب کا استعمال ترکر دی جرم ہوگا توقل کی وہ تعلیم نہیں ہے آپ اسباب اعدو لہم مستطعتم جتنی بھی استطاعت ہے سازو سامان فراہم کرو اسلحہ فراہم کرو گھوڑے بان کر رکھو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑے بان کر رکھو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنی بھی وسائل ضروری ہیں فراہم کرو لیکن دیکھنا ان کے اوپر بھروسہ نہ ہو جائے اب یہ ہے وہ بال کس جیسی باریک جو میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اصل میں تو پل سرات کے بارے میں جو وہ الفاظ آئے ہیں وہ پل سرات صرف وہاں نہیں ہے پل سرات تو یہاں دنیا میں ہے اس لیے کہ واقعہ تک ذرا سا ادھر ہو جائیں گے تو وہ اگر آپ اسباب سے مستغنی ہو گئے تو اللہ کا ایک حکم ختم ہو گیا توڑ دیا آپ نے اگر ذرا سا اسباب کے ساتھ رشتہ ذہنی قائم ہو گیا تو توقع اس پر ہو گیا اب یوں سمجھئے کہ اس کے بیچ میں وہ بہا باریک سا راستہ ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس پر چلنا ہے بھر پور استعمال کرو اسباب کا لیکن تمہارے قلب و ذہن کے اندر توقع کا کوئی شائبہ ان اسباب کے ساتھ نہ ہو یہ ہے در حقیقت کہ جو اب سارا انتہان اس میں ہے ذرا ادھر گئے تو گم رہی ذرا ادھر گئے تو گم رہی وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں میں نے جیسا کہہ کیا تھا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ ساتھ ہی آیات ہیں اس سورہ مزمل کی کہ جو تیسری وحی ہے وہ ساتھ ہی آیات جیسے ساتھ آیتیں سورہ نون کی ساتھ ہی آگے آئیں گی سورہ مدسر کی لیکن میں نے اب اپنی رائے میں ترمیم کی ہے یہ جو تیسری وحی ہے یہ یہاں تک ہے دسویں آیت تک وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور صبر کرو اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں معلوم ہوا کہ ابھی پرسیکیوشن صرف وربل تھی ابھی حضور پر کوئی فیزیکل حملہ نہیں ہوا تھا وہ جو ہم پچھلی سورتوں میں ہم دیکھ وہ تو ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر وہ تو قریب ہے کہ تکہ بوٹی کر دیں یا جیسے اس سے کہ پہلے آیا تھا یہ جو کیفیات تھی یہ بات کی پیداوار ہے پہلی بات کیا تھی اور اس کو سمجھ لیجئے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پس منظر ہے منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیں پہلی خبر جو آئی ہے مکہ والوں کو ملی ہے اس سے پہلے نہ حضور کا کوئی دعویٰ تھا نہ حضور کوئی یعنی کسی کاہن کے زیر تربیت رہے تھے نہ کوئی خاص آپ کا اس نوع کا ذوق تھا تاجر تھے شریف آدمی تھے تاجر الصدوق الامین سچا اور امانتدار تاجر السادق الامین یہ خطاب پایا تھا اچانک خبر اڑی مکہ کے اندر کہ محمد چند دن رہے تھے وہاں غارِ حرہ میں واپس آئے ہیں تو کچھ عجیب بات کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور کوئی اس طرح کا ایک بات کہہ رہے ہیں پہلا رد عمل جو معلوم ہوتا ہے کہ دماغی اعتبادوں ٹھیک نہیں لیا یا معلوم ہوتا کوئی آسیب آگیا کوئی جن ہے جو آگیا جن دیکھا جسے انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے تو یہ دو جو رد عمل تھے ابھی میرے نزلی قسم مخالفت کا پہلو نہیں تھا فوری طور پر ایک تبعی رد عمل منطقی رد عمل ناواقف لوگوں کا رد عمل جو نبوت و رسالت سے واقف ہی نہیں تھے وہ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے تو پہچان لیا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اس لیے کہ انہوں نے تو طورات کا متعلق کیا انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا قانا یکتبو طورات امیل عبرانیہ عبرانی زبان میں وہ طورات لکھتے تھے پڑھتے تھے تو ان کا تو معاملہ اور تھا لیکن عام آدمی کا تصور کیجئے ان کے ہاں نبوت و رسالت کا کوئی تصور رہا ہی نہیں تھا تو پہلا رد عمل فطری یہی تھا اور اس پر وہ آیات نازل ہوئی نون والقلم وما یسترون ما انتا بنعمت ربکا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْنًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْسِرُ وَيُبْسِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ ہِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ غَلَّا سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یہ بالکل اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے اس میں صرف دل جوئی ہے آپ کو اتمنان دلائی جا رہا ہے تشفی دلائی جا رہی ہے اس کے لیے آیات میں ایک طرح سے بالواسطہ خطاب جو ہے ان لوگوں کی طرف بھی ہے لیکن براج راز خطاب نہیں کہ کسے کہہ رہا ہے تم کے دماغی توادن شیک نہیں رہا یہ وہ کہ جو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے تمہارے اپنے سامنے ان کا کردار ہے ان کی شخصیت ہے اِنَّكَ الْعَلَى خُلُقِنْ عَزِيمِ خطاب حضور سے سنایا ہونے جا رہا ہے یہ ساری کیفیت اب اسی کا تعلق جوڑ لیجئے وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اے نبی اب صبر کیجئے اس پر دو یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ اس کے بعد بھی مسلسل یوں سمجھئے کہ کم کم از کم تین برس تک کیفیت یہ رہی ہے یہ پرسیکیوشن کے جب تاریخ میں بیان کرتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عدوار میں کہ پہلا دور جو ہے پرسیکیوشن کا کہلے تشدد کا کہلے مخالفت کا کہلے مذررت رسانی کا کہلے اس کے بارے میں دو باتیں آپ لوٹ کر لیں نمبر ایک وہ صرف وربل پرسیکیوشن تھی زبانی ابھی اس میں فیزیکل ایسالٹ کا ایلیمنٹ شامل نہیں تھا مارنا پیٹنا یہ نہیں اور نمبر دو یہ کہ وہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ تھے کسی دوسرے کو ابھی ستانے کا کام شروع نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اور یہ بات معقول ہے منطقی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی جب ذرا بات آگے بڑھی مخالفین بھی یہ سمجھتے تھے کہ اصل میں اگر ان کی قوت ارادی کو ہم کچل دیں تو بات نہیں کہ یہی ختم ہو جائے گی کسی اور کو چھڑنے کا فائدہ کیا درف کی جڑکاٹ دوخ ہم کا ایک ایک پتہ لینا کرنا کیا حاصل ہے اگر ان کی قوت ارادی کچل دی جائے اور ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہم کر دیں تو پھر یہ دعوت جو بھی ہے یہیں کی یہیں رہ جائے گی اس کی آگے کوئی گروت نہیں ہوگی تو ان دونوں الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھئے کہ ایک تو یہ ہے کہ قوت ارادی کو کچل دینا جس کا کہ سورہ نون میں اختتام اسی پر ہوا ہے یہ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں دونوں ترجمے میں بیان کر چکا ہوا کہ جیسے نگاہوں کے ذریعے سے وہ آپ کو فسلا دینا چاہتے ہیں آپ کے قوت ارادی کو مصمحی کر دینا چاہتے ہیں جیسا کہ بعض عامل لوگ کرتے بھی ہیں اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ وہ ایسے عاملوں کو لے کر آئے تھے جو وہ اپنی خصوصی ریاضتوں کے ذریعے سے اپنی آنکھ کے اندر ایک قوت جو ہے جمع کر لیتے ہیں مسلسل بش کر کر کے آنکھ میں ایک خاص طاقت ایسی ہو جاتی ہے ان کی نگاہ میں کہ وہ جب نگاہ ڈالتے ہیں کسی پر تو دوسرا آدمی جو ہے وہ اندر سے ہل کر رہ جاتا ہے یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا ہے اب بھی یہ لوگ جو ہیں جو شعبدے دکھاتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص جلال وہ پیدا کر لیتے ہیں اپنی نگاہوں کے اندر تو یہ ایک تو یہ کہ دیکھتے ایسی نگاہوں سے جیسے کہ آپ کو فسلا دیں گے یا یہ کہ خاص طور پر ایسے آمیلوں کی خدمات حاصل کی گئی ہے کہ آپ کی قوت ارادی جو ہے اس کو وہ کچل دیں اپنے اس طرح کے عمل کے ذریعے سے اگر یہ ہو جاتا تو بس بات ختم تھی ابو بکر کو چھیڑنے کا کیا فائدہ ہے ابھی کسی اور سے کوئی اور بات کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ تو پھر جب محسوس ہوا کہ محمد بھی ڈٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تو جنگل کی آگ کی طرح یہ دعوت اب پھیل رہی ہے اور دو طبقے ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں کہ ان تک یہ پہنچ گئی بات اور پہنچ رہی ہے تو وہ ہمارے لئے گویا کہ باروت کے زخیرے میں چنگاری پڑھنے والی بات ہوگی یعنی ایک ہمارا نوجوانوں کا طبقہ ایک ہمارا غلاموں کا طبقہ ان دونوں تک اگر یہ دعوت پہنچ گئی تو پھر ہمارا یہ پورا نظام جو ہے جیسے کہ کوئی باروت کا زخیرہ نیچے ہو اور اوپر آپ کا محل ہو تو باروت کے زخیرے میں ایک چنگاری ہوگی تو وہ محل دوڑ جائے گا تو یہ نظام ہو جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ اب انہیں پکڑو اور انہیں مارو اور ان کو عذیت پہنچاؤ اس میں یہ کہ حضور پر زور ان کا نہیں چلا زیادہ دوسرے فیز میں اس لیے کہ حضور کو خاندان کی پشت پناہی حاصل نہیں ابو طالب کی وجہ سے اس میں جو زیادہ پرسیکیوشن ہوئی ہے فیزیکل وہ غلاموں کی ہوئی ہے یا پھر نوجوانوں کی ہوئی ہے جن کے اوپر ان کے بزرگوں کو گویا کہ اختیار حاصل ہوتا ہے حقوق ہوتے ہیں انہوں نے مارا بھی ہے بھوکا رکھا ہے باندھ دیا ہے سخت عذیتیں پہنچائیں ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے اوچھے گھرانے کے نوجوانوں کے ساتھ نصب بن عبیر کے ساتھ عثمان ابن افان کے ساتھ سعد ابن ابی وقاس کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا تھا کیا گیا اور جو بیچارے غریب تھے لوگ محنت مزدوری کرنے والے جیسے کہ خباب الارت لوہار تھے مزدوری پیشہ کرتے تھے یا یہ کہ غلام تھے جیسے کہ حضرت بلال تھے ابو فقی تھے نزی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو ان پر پھر تشدد ہوا ہے فیزیکل پرسیکیوشن اور یہ سن چار نبوی سے شروع ہوا ہے یعنی آغاز وحی کے بعد جب چار سال گزر گئے تب ہوا ہے یہاں یہ ہے اس کو پھر جوڑ لیجئے یہ سورہ حجر کی آیت یہ وہ وربل پرسیکیوشن ہے اس سے حضور کو سنبہ پہنچتا تھا فرمایا وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا یہ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا جو ہے ایک اعتبار سے تو پہلے بات آ چکی ہے تبتل الیہ تبتیلہ لیکن وہ چونکہ خالص باطنی کیفیت ہے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کے اندر اس کا ایک ظاہری ایلیمنٹ بھی ہے ان سے علیتگی اختیار کر لیجئے لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ مغمور وہ ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں سورة الفرقان کے آخری رکو میں آتا ہے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کے نیک بند عباد الرحمن وہ ہے جب ان سے جاہل علجتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی سلام یعنی فرض کیجئے کسی نے آپ سے بات شروع کی آپ نے بھی اپنی بات اس کے سامنے رکھی لیکن آپ کو محسوس ہو گیا یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا یہ انہی نہ چاہ رہا ہے یہ خامخواہ کو بحث کے اندر مجھے اجھانا چاہ رہا ہے اس کی نیت جو ہے بات سمجھنے کی نہیں ہے تو فوراں بجائے اس کے کہ آپ بھی اب لٹا پین رہے اس کے ساتھ اور جیسے اس کا پارا چڑھے آپ کا بھی پارا چڑھنا شروع ہو جائے تو اس کا حاصل کچھ نہیں نقصان ہے اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا نقصان پہنچ جائے اس لیے فوراں جیسے ہی محسوس ہو اچھا جی آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی اس وقت میری سمجھ میں بھی کوئی خاص بات ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی پھر کبھی ملیں گے پھر ملاقات کریں گے اس وقت کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں بس یہ کہہ کر خوبصورتی کے ساتھ جب ان سے مخاتب ہوتے ہیں یا علجتے ہیں جاہل لوگ جاہل عربی میں کہتے ہی اصل میں انپڑ کو نہیں جاہل کہتے ہیں عالم کے مقابلے کا لفظ جاہل نہیں عربی میں جاہل کہتے ہیں جذباتی آدمی مشتعل مزاج آدمی جو عقل کی بجائے جذبات کی پیروی کرنے والا وہ جاہل ہیں جاہل کے مقابلے میں حلیم کا لفظ آئے گا حلیم التبع انسان اس کے مقابلے میں جاہل ہیں عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے عالم کے مقابلے میں امی کا لفظ لائیں گے انپڑھ کا لفظ لائیں گے یہ دوسری بات ہے بالکل تو یہ فرق ہے ذہن میں رکھئے تو اذا خاتبہم الجاہلون تو اے نبی آپ سبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے علیدگی اختیار کر لیجئے یہ علیدگی ظاہری بھی ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ تمتل صرف بات نہیں تھا اس میں ظاہری ہے لیکن ظاہری میں بھی خوبصورتی کے ساتھ تاکہ دوبارہ ملنے بات کرنے کا موقع برقرار رہے تو میرے ندیک یہ آیات در حقیقت اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَبِيلَ کے ذہل میں آ رہی کہ یہ جو اس وقت آپ کے دعوت و تبلیغ یا لوگوں پہ جو رد عمل ہوا ہے لوگوں میں جو چہمے گوئیاں ہوئی ہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا دماغی تباظر ٹھیک نہیں رہا شاید کوئی بدروح جو ہے اس نے ان پر قبضہ کر لیا ہے یا عصیب زدہ ہو گئے ہیں ان چیزوں میں اب آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور آئندہ کے مراحل کے لیے جیسے آپ کو چاہے اس نفس کو کچلنے کے لیے اور چاہے قرآن کو براہ راست اپنے اندر اتارنے کے لیے قلب اور ذہن اور زبان کی موافقت کے ساتھ اقوام و قیلہ کے ساتھ جیسے رات کو جاگنا ہے یہ آپ کی ایک مشقت ہے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا ہے ایسے ہی ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا باطنی اعتبار سے یہ ضروری ہے یہ اب آگے کی نو آیات جو ہیں ٹائم کتنا ہو گیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ جی میرا خیال آدھا گھنٹہ توڑ لے رہا ایک گھنٹہ بیس میں چلیئے اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ میں نے جیسا کہ ارز کیا ہے کہ یہ جو چار صورتیں ہیں ان میں ہر ایک میں تین تین مضمون ضرور ہیں ایک خطاب خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ شروع میں ہے سورہ علق میں بھی سورہ قلم میں بھی سورہ مضمل میں بھی سورہ مندثر میں بھی نمبر دو مخالفین اور معاندین ان کا ذکر ان کے ذکر میں دو بات ہیں اے نبی چھوڑیے ان کو میرے حوالے کیجئے آپ ان کے طرف التفات نہ کریں آپ ان کے بارے میں غور نہ کریں ان کے بارے میں سوچ بچارت بھی نہ کریں بلکہ یہ کہ یہ لفظ اگر چھے قرآن مجید کے ذمہ میں تو مناسب نہیں ہے لیکن ہماری عام جو کلوکیلنگ میری انہیں دفع کریں آپ انہیں مو نہ لگائیں وَحْجُرْهُمْ حَجُرًاً جَمِيلًا اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق جائے وہ جڑ جائے گا انہیں ہمارے حوالے کریں ہم ان سے نبٹ لیں گے ان کو جو بھی کیفرِ کردار تک پہنچانا ہے یہ ہمارے ذمہ ہے اور تیسرے آخرت کا مصموع اس لیے کہ یہ بنیاد ہے اس پورے انذار کی اور دعوت کی نقطہ آغاز جو ہے وہ آخرت کا ایمان ہے یہ تین مدامین آپ کو دیکھیں گے سورہ علق میں بھی یہی تین مدامین سورہ مددسر میں یہی تین مدامین سورہ مدزمیل میں یہی تین مدامین سورہ قلم میں جو ہم پڑھ چکے ہیں آپ فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ سورہ علق میں مکذبین میں سے خاص طور پر ابو جہل کا ذکر ہے نام نہیں ہے سورہ مددسر میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے سورہ قلم میں جمع کی صورت میں بھی آیا ہے اور واحد کی صورت میں بھی آیا ہے واحد وہاں مراد جو ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے اور جمع کا انداز وہی ہے وہ یاد ہوگی وہ آیت آپ ادرات کو ذرنی وَالْمُكَذِّبِينَ حَادُ الْحَدِيثُ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُوا بِحَادُ الْحَدِيثُ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّا كَهْدِي مَتِينَ تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس قرآن کو اس کو جھٹلا رہے ہیں میں ان کو آہستہ آہستہ ان کا استدراج کرتا ہوا لے آؤں گا آپ درائے انہیں محلت دیجئے وہی مضمون یہاں ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اے نبی چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ کیفیت یہ کافی بات کی صورت ہے جس کا نقصہ کھیچا جا رہا ہے جھٹلانا حضور کے دعوے کی نفی پوری شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ یہ سب خام کا ڈھکوصلہ بنایا انہوں نے کہہ رہے ہیں یہ وحی آئی ہے کوئی وحی وغیرہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے خود یہ موضوع کر رہے ہیں کلام خود جوڑ رہے ہیں یا یہ کہ کوئی غلام ہے ان کے پاس جسے انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے بڑا عالم و فاضل غلام کہیں سے لے آئے ہیں یہ وہ انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے فَهِيَا تُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَعَصِيلًا یہ صبح شام ڈکٹیشن لیتے ہیں آکے ہم پر دھوستے باتیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو بھی باتیں ہوتی تھی وہ مکذبین کی بات ہے خاص طور پر وہ مکذب جو نعمتوں والے ہیں سرمایہ دار ہیں مالدار ہیں مرفع الحال ہیں چودری ہیں سردار ہیں جائدادوں والے ہیں اصل میں تو تقزیب میں پیش پیش وہی تھے جیسے کہ دوسری مکی صورتوں میں ملاؤ قَالَ الْمَلَعُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا سرداروں نے اس کی قوم کے اس لیے کہ سب سے بڑا جو سرٹ محسوس کرتے ہیں وہ وہی لوگ محسوس کرتے ہیں عوام کو کوئی خاص بحث نہیں ہوتی ہے جیسے کہ آج کل کے اسطلاح ہے سائلنٹ مجورٹی عوام تو سائلنٹ مجورٹی ہوتے ہیں ان کو کیا ہے آج کسی اور کا اقتدار ہے ان کے گردنوں کے اوپر اس کا جوا رکھا اور کل کسی اور کا ہو جائے گا کیا فرق پڑا ہونے اس سے پہلے پندرہ سو آپ کو معلوم ہے کہ پندرہ سو چھبیس سے پہلے پہلی جنگ جو ہوئی ہے پانی پت کی تو اگر وہ جو لوگ تھے ابراہیم لوڈی کو بات سے مان رہے تھے اس کے بعد انہوں نے باور کو مان لیا انہیں کیا فرق پڑا تو عوام جو ہیں ان کی بات نہیں ہوتی خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاور بیسز ہیں معاشرے کے اندر جن کی سیادتیں ہیں قیادتیں ہیں چودراہتیں ہیں انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا فکر نیا نظریہ نیا نظام اگر آیا یہاں تو تلپٹ ہو جائے گا اور ہماری جو اس وقت کی جو جو بھی ہمیں حاصل ہیں جو ترجیحات حاصل ہیں جو ہمارے یہاں پر ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں ایک خطرہ ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہیں کہلوایا ہے کہ نظام قہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے ہوش میں آؤ گرڈ اپ یور لائنز کمر کسو میدان میں آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اب یہ آنڈھی جو آ رہی ہے یہ تمہارے تمام مفادات کو جو ہے یہ بہا کر لے جائے گی دنکوں کی طرح یہ ہے اولن نعمہ یہ لفظ ہے نوٹ کرنے کا وَزَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُولِ النَّعْمَ چھوڑیے مجھے اور یہ نعمتوں میں پلے ہوئے بڑے مرفع الحال دولت مندلوگ سرداران قوم یہ چودری چھوڑیے مجھے میں ان سے نبٹوں گا وَبَحِلْهُمْ قَلِيلًا انہیں تھوڑی محلت دیجئے آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں اب دیکھئے یہ جس تقرار کے ساتھ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا آپ انہیں محلت دیں ان کی رسی دراز کریں ابھی ذرا ان کے بارے میں جلدی نہ کریں وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان پر آپ کچھ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے یہ میں نے ساری باتیں بیان کی ہے چونکہ میری رائے وہاں یہ ہے کہ در حقیقت وہاں اشارہ ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بار بار آیا ہے بار بار آیا ہے مَحِلْهُمْ جیسے میں نے ابھی سنایا آپ کو سورہ نور کے آخری حصے میں وَذَرْنِي وَمَنْ يُقَذِّبُ بِهَادَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرَجِهُمْ مِنْحَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّا كَهْدِي مَتِينَ میں ان کو ذرا محلت دوں گا رسی دراز کروں گا پھر یہ میری پکڑ سے کئی بچ کر جانے والے نہیں ہے میں جب چاہوں گا جیسے کہ مچھلی جو ہے اگر وہ کانٹا اس کے حلق میں فنس چکا ہو کانٹے پر مچھلی جو ہے وہ آ گئی ہے تو وہ آپ ڈھیل دیتے ہیں جائے جہاں پہ جانا کہاں جائے گی کانٹے میں فنسی ہوئی ہے پھر اس کے بعد کھینچتے ہیں آپ اس کو تو اللہ تعالی بھی ان تمام لوگوں کو محلت دیتا رہا محلت دینے کی ایک غرض یہ بھی ہوتی تھی مقصد یہ بھی تھا کہ ان کا جو خوب سے باطنے ظاہر ہو جائے معلوم ہو جائے کہ کون کس حد تک جا سکتا ہے کس کے اندر کتنی خباست بھری ہوئی ہے ہر ایک کی خباست ظاہر تو تب ہی ہوگی یہ بس سے موقع ملے گا اور یہی جو ہے صورت التارق میں امہلہم اے نبی ان کو محلت دیجئے اے نبی یہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے ہیں چالے چل رہے ہیں ہماری بھی ایک تدبیر ہے ہم بھی اپنی تدبیر جو ہے اس پر اس وقت عمل پیرا ہیں تو اے ذرا آپ ان کو محلت دیجئے چھوڑیے ان کے بارے میں زیادہ فکر نہ کیجئے جلدی یہ کہ حساب ان کا چکا دیا جائے ان کا فیصلہ سنا دیا جائے یہ جلدی نہ کیجئے یہ ان تمام صورتوں کا ایک مضمون ہے اور یہ سمجھ میں آئے گا تبی جبکہ آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ نبی جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو شیر سنایا الرب ربن وانتنظر والعبد عبد وانتنقا نبی کتنا ہی بلن مقام پر ہو بہرحال بشر ہے یہ بشریت اس کی ذات سے منفت نہیں ہوتی وہ تمام احساسات وہ کیفیات وہ تمام چیزیں جو ہیں علائق دنیاوی بچہ جب حضرت ابراہیم جب عالم نزہ میں تھے حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے غزوہ احد کے اندر حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے جس پر قرآن مجید میں گریفت ہو گئی فورا آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں کیفیات اللہ قومن خضبو وجہ نبیہم بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سرگ دیا جواب آگئی لیسا لکا بین لمر من شیع لیسا لکا بین لمر شیع آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں تو یہ بربنائے طبع بشری جبکہ اس طرح کی کیفیات آ رہی تھی تو طبیعت کے اندر پیدا ہوتا ہے معاملہ کہ ان کی رسی کب تک دراز کی جائے گی انہیں کب تک گھولن دی جائے گی آخر کار وہ دعا آپ کی زبان پر آئی جو کہ غزوہ جبکہ سفر تائب سے واپس آتے ہوئے جب آپ بانگ بھی تھوڑی دن رکے ہیں پھر وہ فریاد زبان پر آگئی ہے اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا اپنی قوت کی کمزوری کا کہاں جاؤں کہاں فریاد کروں مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے دشمن کی حوالے کر دیا ہے مجھے کہ جو چاہے میرے ساتھ کرنے رہے اب یہ کیے یہ آئی ہے یہ بھی فریاد ہے اس پس بندر میں آپ ان آیات کو پڑھیں ذرنی چھوڑیں یہ مجھ پر چھوڑیں یہ معاملہ جو ہے میں انہیں سزا دوں گا وقت آنے پر ابھی مجھے امہلہم ابھی ان کو محلت دیجئے کہیں وہ محل آتا ہے کہیں امہلہم ہے یہ تمام جو ہے باب افعال سے بھی آ رہا ہے تمہیل تفعیل سے بھی آ رہا ہے تو وہی بات یہاں ہے مَذَرْنِي مَلْمُكَذِّبِينَ اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو گیا جو میں نے کہا نا آخرت کا وہ مضمون آئے گا سورہ علق میں تین آیات میں پورا فلسفہ آخرت ہے سورہ مدسر جو اگلی سورت آئے گی اس میں تین آیات میں قیامت کا نقشہ کھیج دیا گیا ہے سورہ نون میں ایک پوری تمثیل کے پر آئے میں وہ باغ والے ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور وہاں سے لے کر قَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرِ آخِرَتِ اَكْبَرِ لوکانی عالموں اور یہاں جو ہے یہ قیامت کے دن کی سختی اور جہنم کے عذاب کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ اے نبی اگر دنیا میں ان پر پکڑنا بھی آئی ہماری فرض کیجئے بالفرض تو آخر کیا یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے آنا تو ہمارے پاس سے کہاں جائیں گے فرمایا اِنَّا لَدَيْنَا اَنْكَالَمْ وَجَحِيمًا وَتَعَامًا زَاغُسَّتِن ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں بڑی بھاری بیڑیاں جن کے اندر ان کو جکر دیا جائے گا اور روایات میں آیا ہے کہ وہ بیڑیاں بھی آگ کی ہوں گی وَجَحِيمًا آگ ہے بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی وَتَعَامًا زَاغُسَّتِن اور وہ کھانا ہے جو ان کے حلق میں پھس جائے گا قرآن مجید میں دوسری جگہ پر شجرت الزقوم کا لفظ آیا ہے اس میں وہ مو ماریں گے بھوک سے بیتاب ہو کر لیکن وہ کھانا جو ہے وہ ان کو جلا دے گا جھلس دے گا ان کے حلق میں پھسے گا تَعَامًا زَاغُسَّتِن وَعَزَابًا عَلِيمًا اور بہت دردنات قصاب یہ سب کچھ ہم نے فرام کیا ہوا ہے لیکن ذرا اس وقت ابی مغلت دیجئے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُلِ النَّعْمَتِ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اب نوٹ کیجئے پہلے ہی چار سالوں میں اگر قصہ چکا دیا گیا ہوتا تو عمر فاروق کہاں سے آتے ہیں اسلام میں اور حضرت حمزہ کہاں سے آتے ہیں اسلام میں وہ تو سنچے میں ایمان لائیں دونوں وہ ایک کے عاظم بنے ہیں تو ظاہر بات ہے مغلت دیجئے ابھی ابھی بلونا ہے اس کو جیسے مدانی کے اندر آپ نے ابھی بلونا ہے ابھی ان میں سے مکھن نکلے گا یہ نہ سمجھئے کہ ان کے اندر سرے سے کوئی مکھن باقی نہیں رہا ہے لیکن یہ کہ جھیلنا آپ کو پڑھے گا وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْنًا جَمِيلًا وَذَرْنِيمَ الْمُكَذِّبِينَ اَوْلِ النَّعْبَةِ وَمَحْلْهُمْ قَلِيلًا اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا وَعُصَّةٍ وَعْزَابًا أَلِيمًا یہ تو ہوا جہنم کا معاملہ اب قیامت کا معاملہ اور قیامت کے بھی چونکہ مراحل ہے کئی ایک قیامت وہ ہے جب السعج اسے کہا گیا ہے جب اس کائنات میں قظیم حلچل ہوگی اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کے مانند یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے وہ زلزلہ تو سعج اسے کہا گیا ہے یا اور ایک وہ قیامت جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ اصل میں لفظ قیامت اس کے لئے یَوْمَ يَقُونُ النَّاسُ الْرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں تمام جہانوں کے مالک کے دربار میں پیشی ہوں گی تو وہاں سے وہاں تک نفق اولہ نفق ثانیہ نفق سالسہ یہ جو مختلف براہل ہیں ان میں سے ایک ایک کی جھلک دکھائی جا رہی ہے پہلے جہنم کی جھلک دکھا دی اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا زَاغُصَّةٍ وَعَزَابًا عَلِيمًا اب اس کے بعد قیامت یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ قَسِيبًا مَحِيلًا یہ ہے وہ الساعة یَا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ جس دن کے لرزیں گے کانپیں گے یہ زمین اپنے پہاڑوں سمیت کانپیں گے وَكَانَتِ الْجِبَالُ قَسِيبًا مَحِيلًا اور یہ پہاڑ ہو جائیں گے ایسی بھربری ریت کے ٹیلے کے جو فسلتی ہوئی ریت ہو اس کے لیے ایک صاحب نے بڑی امدہ تعبیر اختیار کی ہے ریگ سیال ایک تو مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے اس کا ایک تودہ ہے جمع ہوا ہے ایک ہوتی ہے وہ ریت بھربری ریت وہ فسلتی ہے وہ کسی کو سپورٹ نہیں دیتی تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جب وہ اساعہ میں پہلے وہ لرزہ جو آئے گا پہاڑوں کی جڑے بھی ڈھیلی ہوں گی اور وہ جو اس کے اجزاء آپس میں بندھے ہوئے بندش جو ہے ان کی وہ کمزور پڑے گی تو وہ بھربری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے فسلتی ہوئی ریت اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ پھر وہ جیسے کہ روئی کے گالے ہوتے ہیں پہاڑ چلیں گے اور اس کے بعد وہ روئی کے گالوں یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو کر وہ فضاء کے اندر پھین جائیں گے تو یہ تمام مختلف مراحل ہیں یہاں اس کا جو اولین مرحلہ ہے یوم ترجف الارض والجبال وقانت الجبال وقصیبا مہیلا جس دن کے زمین اور پہاڑ کانپیں گے لرزیں گے اور اس لرزش کی وجہ سے اس کی بندش جو ہے آپس کی جو بندش ہے اس کے اجزاء کی ذرات کی اب ظاہر بات ہے کہ پتھر بھی تو ذرات ہی کا اگر حقیقت بنا ہوا ہے وہ جڑے ہوئے ہیں زیادہ بندش ہے مصبوط اسی کو آپ پیس لیتے ہیں پتھر کو ریت بنا دیتے ہیں اور یہ ریت جو ہے ساری کی ساری ہواوں کے مسلسل عمل کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانوں کو ہوا نے ریگ مار کی طرح کام کیا ہے اور ان کو ہی تو یہ سہرہ بنا دیا ہے تو یہ تمام کے تمام پہاڑ اس وقت جو ہے وہ فسلتی ہوئی ریت کے مانند ہو جائیں گے اب یہاں خطاب براہ راشت ہو گیا اب تک کا خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا یہاں وہ مکذبین جو جھٹلا رہے تھے اب اللہ تعالیٰ کے خطاب ان سے ہے ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری جانب ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنا کر یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کی ایک اہم اسطلاح ہے اور افسوس یہ ہے کہ اس کے مفہوم پر جتنی توجہ ہونی چاہیے تھی بہت کم نہیں گئی ہے اس دور میں آ کر اس کا وہ مفہوم جو ہے وہ نکھر کا سامنے آیا ہے ورنہ گواہ گواہ جو ہے حالات بتانے والا ہوتا ہے تو شاہد رسول کو اس معنی میں کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر لوگوں کے حالات بتائے گا یہ بڑا پس پسا سا مضمون ہے اس لئے کہ وہ تو اللہ کے پاس فرشتوں کی ریپورٹیں بھی ہیں اور اللہ تعالی کے پاس تو خود اپنا ذاتی علم موجود ہے پھر وہ مثل بھی تیار ہے تو فرشتوں کی جو ہے وہ مثلیں بنی ہوئی ہیں اصل میں شاہدن علیکم کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا بیسک فنکشن ہے جس قوم کی طرف اسے بھیجا گیا ہے اس پر حجت قائم کر دینا حجت قائم کر دینا یہ ہے شہادت علا کسی کے خلاف اور قیامت کے دن نقشہ کھیچا گیا ہے کہ اس دنیا میں رسول اپنی دعوت تبلیغ تلقین قولاً عملاً دین کو پیش کرتا ہے اس کا نمونہ اپنے کردار اور شخصیت میں پیش کرتا ہے حجت قائم ہو جاتی ہے لوگوں کے اوپر اور اس کے بعد قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو ہر امت کا رسول پہلے کھڑے ہو کر گواہی دے گا اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا now they are responsible یہ جس کو کہ ہماری جو عدالتی جو ترمینالوجی ہے کہا جاتا ہے prosecution witness اللہ تعالیٰ کی عدالت میں prosecution witnesses کی حیثیت سے سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول آئے ہیں کہ اے اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہم نے پہنچا دیا تھا یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پیغام پہنچا نہیں now they are accountable they are responsible وہی بات جو کہ حضور نے آخری خطبے کے وقت جو بات کہی ہے وہ صحیح ترین تعبیر ہے اس کی کہ لوگوں سے پوچھا سوالاک کا مجمع تھا اور سب نے یک زبان کہا ہم گواہ ہیں حضور کے آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اب عرض کیا یہ مان رہے ہیں میں نے انہیں بات پہنچا دی اب ذمہ داری ان کی ہے یہ وہ سائی آف ریلیف ہے جب کندے پر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے ذمہ داری کا تو ایک آدمی سکون کا سانس لیتا ہے سائی آف ریلیف وہ ہے کہ جو حضور نے سن اللہ عنہ سے مصفق لیا ہے اور پھر فرمایا اب تمہارے ذمہ ہے یہ کام لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسُ تو شہادت عَلَى النَّاسُ کا یہ مفہوم میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں سب سے پہلے مولانا امیر ایسر اشلاحی صاحب نے پیش کیا تھا ان کی کتاب جو دعوت الدین اور اس کا طریقہ کار ہے اس کا جو سب سے اہم چپٹر ہے وہ یہی شہادت عَلَى النَّاسُ اور یہ جب چھپا ہے ترجمان القرآن میں اشارات کی جگہ جبکہ یہ ابھی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد پھر مولانا مہدودی نے تقریر کی ہے مراد پرزرہ سیالکوٹ میں وہ شہادت حق کے عنوان سے جماعت اسلامی کے اہم لٹریچر میں سے دعوتی لٹریچر کا وہ پیمفلٹ ہے تو یہ تصور جو ہے اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اول تو یہ کہ ایک روایت جو ہے وہ اس میں آڑے آگئی ہے اس تصور کے لیے ہجاب بن گئی روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو مختلف قومیں جو اپنے رسولوں کی تقزیب کریں گے کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچا ہے اللہ we are not accountable انہوں نے تیرا پیغام پہنچائے ہی نہیں اب رسول بہت یوں سمجھئے کہ ایک بڑی نازک صورتحال سے جب دوچار ہو جائیں گے تو امت محمد گواہی دے گی کہے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے رسولوں نے ان تک بات پہنچا دی تھی اب وہ کہیں گے تم کور ہوتے تم تو بعد میں آئے ہو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو تو وہ کہیں گے ہمیں ہمارے رسول نے بتایا اور ہمیں یقین کامل ہے اپنے رسول کی خبر پر اس کی منع پر گواہی دے رہے ہیں اب یہ روایت اپنی جگہ پر اور یہ اپنی جگہ صحیح ہو کہ یہ بھی واقعہ کبھی کسی وقت جو ہے قیامت کے بہت سے واقعات ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں بیشمار مراحل ہیں کہیں یہ بھی اس میں ہو تو اس روایت کو اٹھا کر پھیک دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس پوری سلسلہ آیات کو جو قرآن مجید میں آیا ہے شہادت علی الناس کے موضوع پر ان سب کو صرف اس روایت کے ساتھ وابستہ کر دینا یہ تو در حقیقت ہمارا فعل ہے جس کے اندر خطا کا اور کوتاہی کا احتمال موجود ہے مولانا شبیر عثمانی نے بہت امدگی کی ہے کہ اس میں اس تصور کو بھی رکھا ہے لیکن ساتھی یہ تصور بھی شامل کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے بہت ہی مدلل انداز میں اس کو پیش کیا ہے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوگی لہذا کسی بات کو اس دلیل پر ردنی کر دینا چاہئے کہ یہ بات پہلے کسی دن نہیں کہی اس بات کو ایسس کیجئے ہاں صحیح حدیث کے خلاف مضمون ہو تو پھر ہمارے لئے لمحہ فکری آ جائے گا حدیث کی سند بھی درست ہو لیکن یہ کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث اپنی جگہ پر درست ہے وہ بات اپنی جگہ پر پوری ہو رہی ہو لیکن یہ کہ اس کا دوسرا پہلو اور بھی موجود ہو ان تمام امکانات کو سامنے رکھ کر شاہدن علیکم تم پر گواہ بنا کر اور شہادت دیکھئے گواہی جب بھی ہوتی ہے کسی کے حق میں ہوتی کسی کے خلاف لہذا یا تو لام آئے گا اور یا علا آئے گا لام آتا ہے حق میں ہونے کے لئے القرآن حجت لکا او علیکا حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف اگر اس کو اپنا امام بناوگے رہنما بناوگے اس کے پیچھے چلوگے اس پر عمل کروگے یہ تمہارے لئے شفاعت کرے گا یہ تمہارے حق میں حجت بن جائے گا اور اگر تم اس کو اس کو رد کر دوگے اس کے خلاف چلوگے دعویٰ کروگے اس پر ایمان کا لیکن اس کے بتائے وہ رستے کو اختیار نہیں کروگے تو یہ تم پر حجت بن جائے گا تمہارے خلاف تو لام اور علا سے زمین و آسمان کا فرق آتا ہے تو قرآن مجید میں شہادت لام کے ساتھ بھی آئی ہے کُنُو قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ یہاں لام آیا ہے اے مسلمانوں انصاف اور قسط کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ طاقت کے ساتھ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے جیسے وہ ہے دے تُو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تم اللہ کے دین کی گواہی دو اللہ کی دین کی گواہی قولاً بھی ہوگی عملاً بھی ہوگی اسی کو ہم کہتے اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو انہ محمد ورسول اللہ یہ ہماری قولی گواہی ہم گواہی دے رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہی ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہے تو یہ عملی گواہی ہو جائے گی تو قولی اور عملی گواہی دنیا میں دے کر لیکن یہ گواہی پھر لوگوں کے خلاف جا پڑے گی قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے ان کے سامنے گواہی پیش کر دی تھی تیرے دین کی زبان سے بھی اور عمل سے بھی اب یہ عذر پیش نہیں کر سکتے جسے آپ کہتے ہیں اگلورنس ہمیں تو معلوم نہیں تھا یہ عذر جو ہے یہاں پر نہیں آسکتا اس لیے کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی یہ کام کمام رسول کرتے رہے اپنی اپنی قوموں کے لیے لیکن حضور کی بیشت اور نسالت جو ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہے لہذا یہاں دو حصوں میں اسے تخصیم کر دیا حضور نے شہادت دی امت پر امت کے ذمہ لگایا گیا اب تم شہادت دو پوری نوع انسانی پر یہ مضمون دو دفعہ قرآن میں آیا ہے سورہ حج کے آخر میں لیکن الرسول شہیدن علیکم وتکونو شہدہ علن ناس تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر اور سورہ بقرہ میں آیا ہے وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّتَا وَسَطَلْ لِتَكُونُ شَهَدَا علن ناس وَيَكُونَ الرسول نوع انسانی پر اور رسول گواہی دیں تم پر یہ ہے شہادت عن ناس کا وہ تصور اِنَّا ارْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعُونَ رَسُولًا جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ویسے تو یہ کہ تمام رسولوں کے اندر ہی یہ شہادت حق کا جو تصور ہے یہ تو سب کے ساتھ مابستا ہے رسالت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے جو اس میں لا انفق ہے لیکن ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ حضور میں اور حضرت موسیٰ میں مشابہت کی بہت سی باتیں حضور کما کما جیسے کہ بھیجا تھا معلوم ہوا کہ یہاں کوئی خصوصی مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ حضور بھی دو بیستوں کے ساتھ بھیجے گئے ایک بیست الہ اہل العرب ایک بیست الہ کافت الناس پوری نوٹ انسانی کی طرف اسی طرح حضرت موسیٰ دو بیستوں کے ساتھ بھیجے گئے ایک بیست الہ فرعون اور ایک بیست الہ بنی اسرائیل یہ دو بیست ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بھی شریعت کتاب دی گئی اور حضور بھی صاحب شریعت صاحب کتاب بہت سے رسول ہیں جو شریعت لے کر نہیں آئے جیسے کہ حضرت مسیح ہے کتاب لائے ہیں شریعت نہیں یہ شریعت موسیٰ کو فرما کر گئے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر لاغو رہے گی نافذ رہے گی تو ہر اعتبار سے قریب ترین جو آتا ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم زمرہ انبیاء و رسول میں سے تو وہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہی آپ دیکھتے ہیں ان کی جد و جہد بھی دعوت کے مرحلے سے پھر حجرت سے گدر کر قتال تک پہنچ گئی تھی یہ دوسری بات ہے کہ قوم نے ساتھ نہیں دیا باقی حضرت ابراہیم کے زمانے میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا حضرت عیسیٰ کے اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ بات دوسری ہے وہ پہلی مرتبہ کی آمد میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا حضرت خود حضرت سالح حضرت شعیب حضرت لوت کہیں قتال کا مرحلہ نہیں آیا تو یا تو یہ پورا پروسس نظر آئے گا کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا قریب ترین پہنچ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں کہ انہوں نے وہ دعوت حجرت اور پھر قتال اور جنگ کا مرحلہ آ گیا اگرچہ وہاں فل سٹاپ لگ گیا اس لیے کہ قوم نے مزدلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے قتال میں سرفروشی سے انکار کیا جانے دینے کا اور جانوں کی بازی کھیلنے سے منکر ہو گئے لہذا وہ وہی فل سٹاپ لگ گیا یہاں صحابہ اکرام نے اپنی جانے دیں اپنی خون کے ندیاں بہا دیں جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون کے ندیاں بہا دیں نتیجہ یہ ایک انقلاب آ گیا تو کما میں بہت ہی مشابہت کی تفاہیت اشارہ ہے البتہ اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے تورات میں پیش انگوئی تھی حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے یہ سفر سفر استثناء سفر کہتے ہیں کتاب کو جس کی جماعبی اسفار ہے سفر کی جماعبی اسفار ہے سفر تو یہ ہے ٹریول باہر نکلنا چلنا سفر ہے اور سفر کہتے ہیں کتاب کو اس کی جماعبی اسفار جسے کہ سورہ جمعہ میں آیا ہے مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَ وہ لوگ کے جنہیں تورات دی گئی تھی حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو عدار نہ کیا ان کی مثال اس گدے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ نہ داؤ تو سفر استثناء یہ اسی کو کتاب استثناء بھی کہتے ہیں تورات کی اس میں یہ موجود ہے حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول کھڑا کروں گا جس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ پیشنگوئی ہے حضور کے بارے میں اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہے بنی اسمائیل اچھی طرح سمجھ لیجئے اور تو کوئی ان کا بھائی نہیں بنتا اسرائیلی نبی جتنے بھی ہیں وہ تو اس سے خارج ہوگئے ان کے بھائیوں میں سے تو بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسمائیل ہیں تو میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا تو یہ جو ہے حضور پر جو وحی آئی ہے وہ اس طور سے آئی ہے کہ آپ کے قلب پر نازل ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے وہ ادا ہوئی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی گئی تھی طورات وہ اس کے جو علواہ تھی ان کے اوپر تو یہ فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کی شکل کچھ اور تھی حضور کو جو دی گئی اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ پھر وہ باتیں جو ہے لوگوں کو بتائے گا تو کمہ میں ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے بس اب اگلی آیتیں جو ہے وہ بہت سادہ ہیں مضمور کے اعتبار سے یہ پوری داستان کو یہاں پر دو جملوں میں سمیٹ لیا گیا تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی تو پکڑا ہم نے اسے وبال کا پکڑنا شدید پکڑنا یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود عرب میں آباد تھے خیبر میں ان کی بستیاں تھی مدینہ منورہ میں ان کے تین بڑے قبیلے تھے تو ان کی باتیں جو ہیں یہ عرب اہلِ عرب کے اندر قریش کے اندر ان کا چرچہ موجود تھا یہ جو فرعون کا حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے وہ ان کے علم میں تھا اس کی طرف اشارہ کیا تمہیں معلوم ہیں تم جانتے ہو پھر کیا حشن ہوا اس کا ہم نے رسول بھیجا تھا جیسا کہ ہم نے رسول تمہارے پاس بھیج دیا ہے ایسے ہی کہ رسول فرعون کی طرف ہم نے بھیجا اس نے نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے جیسے کہ پکڑنا ہوتا ہے وبال کا پکڑنا تو اگر تم کفر کروگے تو تم کیسے بچوگے یہ ایک سیدھا سوال ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی قانون خدابندی بدل نہیں جائے گا بلکہ ایک مقام پر مجھے یاد آرہا ہے تجھ مضمون اس طرح آیا ہے کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں پچھلے قوموں کے کافروں کو تو ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو قوم سموت کو آل فرعون کو قوم لوت کو تو کیا تمہارے کافر جو ہیں ان سے بہتر ہیں انہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں آئے گی ان پر عذاب نہیں آئے گا یا تمہارے پاس کوئی فارغ خطی کوئی دی گئی ہے تمہیں تمہیں مستثناء کر دیا گیا ہے کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ تمہیں یہ زمانت دے دی گئی ہو کہ عذاب تم پر نہیں آئے گا کیا ان کے پاس پچھلے صحیفوں میں کوئی ایسی سند ہے کوئی سرٹیفیکیٹ ہے کہ یہ محفوظ رہیں گے عذاب سے جبکہ پچھلے کفار جو تھے ان پر عذاب آیا تو یہاں بھی وہی فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ تم کیسے بچوگے اگر تم نے بھی وہی نویش اختیار کی وہ عذاب تو پھر آ کر رہے گا يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیبًا اس دن جو دن کے بچوں کو بڑھا کر دے گا ولد کی جمع بلدان اشیب کی جمع شیبًا یعنی بچے بڑھے ہو جائیں گے یہ قیامت کے دل کی ہولنا کی جیسے سورہ حج کی آیت میں نے جو آپ کو سنائی تھی کہ وہ جس دن تم دیکھو گے اس زلدلت الساعت کو تو دیکھو گے دودھ پلانے والیاں آپ نے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے لوگ ایک نشے کسی کیفیت میں ہوں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے عذابِ الٰہی کی کیفیت ایسی ہوں گے اسی کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے قیامت کے دن کا اور یہ قیامت مراد ہے وہ قیامت جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین وہ دن ایسا ہوگا یا تو اس کی طوالت کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے اتنا لمبا دن ہوگا بچے بڑھے ہو جائیں گے یا اس کے جو شدائد ہیں ہول ناکیاں ہیں اس کا بوجھ اتنا ہے جیسے کہ حضور کی ایک حدیث آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سورہ ہود اور سورہ یونس نازل ہوئی ہیں تو اچانک آپ کے بالوں میں سفیدی نمائع ہو گئی تو حضرت ابو مکر نے فورا پوچھا ایک دفعہ کہ کیا بات ہے آپ پر بڑھاپے کے اثار آگئے ہیں آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے بڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنیں اس کی جو بہنیں ہیں ہم مضمون سورتیں انہوں نے بڑھا کر دیا اس لیے کہ بات سورتوں کا خاصتوں پر سورہ ہود سورہ یونس یہ انداز ہے گویا کہ اب ان کی محلت ختم ہو گئی قریش کی اور اب عذابِ الہی آیا چاہتا ہے تو حضور پر اس کی وجہ سے صدمے کی یہ کیفیت تھی کہ اب یہ ہلاک کر دیا جائیں گے وہ سورتحال جو ہے وہ شاید اب آیا چاہتی ہے تو وہ عذابِ الہی کی جو خبر ایسے بحسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کہ کہا جائے کوئی خدا نہ خاصتہ کہ فلاں بند ٹوٹنے والا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی ہلاکت آئے گی اور اس کی تباہی جو اس کے لیے تیاری کر لو تو اس صدمے کی وجہ سے شیبتنی حود واخواتوہ مجھے بڑھا کر دیا ہے یعنی میرے بال سفید ہو گئے بڑھاپا مجھ پر آگے آئے سورہِ حود کے مدامین کی وجہ سے وہی بات یہاں ہے یومن یجعل الویلدان شیبہ وہ دن کے جو بچوں کو بڑھا بنا دے گا آسمان اس کے ساتھ پھٹ جانے والا ہے منفطر یہ باب انفطار سے یہ انفعال سے فتر کے معنی پھٹنا ٹوٹنا روضہ افطار کر لیا آپ نے تو یہ ہے کسی چیز کو ختم کرنا توڑ دینا اسی سے یہ منفطر انفطار بنا ہے اذا سماع انفطرت جبکہ آسمان پھٹ جائے گا تو چونکہ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ سکولت فی السماواتِ وَنَرْف یہ قیامت جو ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آنی یہ تو آسمانوں اور زمین کے اندر ہی موجود ہے اس کے اندر انٹیگرل پارٹ ہے اس کا یہ بڑی پیاری آیت ہے سورہ عراف کی باہر سے کہیں نہیں آئے گی قیامت تو اس کے اندر موجود ہے اور جنید جو ہمارے تصورات ہیں جو ایسٹرانومی کے میدان میں اس میں تو اب یہ بات بڑی کھل کر آئی ہے وہ نقشہ جو قرآنِ مجید میں کئی جگہ اس طرح آیا کہ جیسے کتابوں کا تومار لپیٹ لیا جاتا ہے ایسے ہی ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے بس سماوات و مقبیات تمام آسمان اللہ کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے تو تصور یہ ہے کہ در حقیقت یہ کائنات پھیل رہی ہے جیسے کوئی فنر ہو اور فنر کو آپ کھیچ دیں تو کھل جائے گا جیسے ہی چھوڑیں گے وہ واپس جو ہلی پڑ جائے گا تو یہ جو کائنات ہے یہ ابھی پھیل رہی ہے ابھی یہ اس کے اندر برست پیدا ہو رہی ہے جیسے سپائرل مومنٹ اس کی ہے لیکن ابھی یہ اوپننگ سائٹ پر ہے مومنٹ ایک لمحے پر یہ ریورس گئر لگے گا پھر یہ لپٹنی شروع ہو جائے گی پھر یہ فنر جو ہے پھر وہ ہی چھوٹی سی جگہ پر اور یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک ہولز جن کا مشاہدہ آج کل ہو رہا ہے یہ اسٹرانومی میں بڑی ریسن ڈیولپمنٹ ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے پوری پوری گیلیکسیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ایک گیلیکسی جو ہے پہلے پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی آہ وہ عربہ عربیل میں پھیل گئی پھر اس نے سکڑنا شروع کیا ہوتے ہوتے وہ ایک نقطہ بند کر وہ بلیک ہول اس کا ایک نشان رہ گیا کہ یہاں کبھی کوئی گیلیکسی ہوتی تھی اب وہ بلیک ہول ہے اس میں گم ہو چکی تو یہ ہے کہ ایک شیف پھیل رہی ہے اب قرآن مجید نے اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے جیسے ہم نے پہلے برطبہ اسے شروع کیا تھا دوبارہ ویسے ہی لے آئیں گے وہ پہلے کھلنا شروع ہوا تھا کھل رہی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس پھر ایک جگہ پر رکھ کر پھر اس کا واپسی کا سفر ہوگا اور ہو کر وہ ایک نقطہ بن کر رہا ہے جائے گی بلیک ہول بن گا تو فرمایا آسمانوں اور زمین میں قیامت مزمر ہے چھپی ہوئی ہے اسیے کے اندر سقلت فی السماواتِ واللرز کو باہر سے آنے والی شہدیں یہ قیامت اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے قیامت کا وہ دوبی اندر سے زور ہے قیامت کا گویا کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے ہی ہو کر رہنا ہے یہ تو اٹن ہے یہ گھڑی آج سے پہلے تصور نہیں تھا اتنا کلیر کہ یہ کائنات کبھی ختم بھی ہوگی اور اب یہ ایسٹرانومی کے فیلم میں فزکس کے فیلم میں یہ تقریباً یوریورسلی ایک سیپٹڈ ایک فیکٹ ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے جو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک وقت معین تک کے لیے یہ ایٹرنل نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے آج ہماری سائنس یہاں بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ خاص وقت پر کریئیشن ہوئی ہے بگ بینگ بگ بینگ تھیوری ایک وقت میں کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہے اور وہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے بگ بینگ کتابیں لکھی جا رہے ہیں کیا ہوا تھا اس نے جو پہلے تین منٹ تھے کریئیشن کے بعد اور جس کو میں تعبیر کرتا ہوں جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا عمر کن پس وہ کن جو ہے وہ بگ بینگ جو ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس میں کتنی انرجی تھی اللہ تعالیٰ کے اسے ایک عمر کن کے اندر جس نے یہ ساری کائنات کی شکر اختیار کیا جو پھیلتی جا رہی ہے ابھی تو یہ ہے وہ بگ بینگ تو معلوم ہوا کہ آج سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ یہ ایک کریئیشن ہے کائنات اور ایک پرٹیکلر مومنٹ ان ٹائم اس کی کریئیشن کا ہے ایک وقت آئے گا جبکہ یہ ختم ہو جائے گی اس کو قرآن کہتا ایک وقت معین تک کے لیے ہم نے بنایا اسے انہا ذہی تذکرہ یہ آخری آیت ہے اس پہلے رکوع کی یہ تو یاد دہانی ہے یہ سارے حقائق تمہارے اندر ہیں تمہارے دل میں ہیں تمہاری روح میں ہیں اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں زہول کے ماحول کے تم دنیا میں مشغول ہو گئے ہو ورنہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اگر کہیں اپنے من میں ڈوبوں یہ ساری حقیقتیں تمہیں اپنے اندر نظر آ جائیں گے سنوریہم آیاتنا فی اللہ فاقفی وفی انفوسہم حقا یتبین لہم انہو الحق وفی انفوسکم وفلاتم سرون تو ہم تو صرف یاد دہانی کرا رہے ہیں انہا ذہی تذکرہ یہ کوئی نئی بات تمہیں سکھانی مقصود نہیں ہے اصل میں تمہاری فطرت میں یہ تمام حقائق مزمر موجود ہیں جن کو کے اجاگر کر کے لائے جا رہا ہے اس لئے کہ تمہیں ظہور ہو گیا ہے مثال میری ہے نا آپ میں سے اکثر درات کے علم میں ہوگی کہ اگر آپ کو کہیں کوئی دوست اس نے کبھی کوئی نشانی دی تھی اب وہ دوست بھول گیا آپ کو کسی وقت اچانک آپ نے اپنا ٹرنگ کھولا تو وہ رومال یا قلم بھو نکل آیا محفوظ تھا دیکھتے ہی آپ کو اپنا دوست یاد آگیا یہ ہے در حقیقت نشانی اور نشانی سے دفعاتاً بغیر کسی اپنی کانشنس ایفرٹ کے کوئی چیز یاد آجائے اس لئے کہ وہ موجود تھی آپ کے ذہن میں صرف ظہور کے پردے پڑ گئے تھے دوست تو یاد تھا لیکن یہ کہ وہ محافظ خانے میں یاد داشت کی جو میمری کا محافظ خانہ ہے ہمارا اس میں وہ فائل کہیں بہت نیچے دم گئی ہے اچانک کوئی آیت اس کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے اور دوست یاد آجاتا ہے آپ کے کوئی کانشنس ایفرٹ نہیں آپ نے کوئی زور نہیں لگایا بھئی وہ فلان دوست ہمارا وہ فلان دوست نہیں مجھے تو یاد نہیں آرہا اب وہ یاد دلائے گا اس وقت جو ہوا تھا واملہ فلان سکول کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا اور اس وقت اس نے یہ کہا اب یاد آگیا یہ ہے تذکیر یاد دلانا کہ کوئی اس سے متعلق کوئی چیزیں وہ آپ اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یاد آجائے یہ ہے تذکیر اس لئے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے اس لئے قرآن اپنے آپ کو ذکرہ کہتا ہے ذکرہ یہ یاد دہانی ہے تو فرمایا اللہ کا اور رسول کا کام صرف تذکیر ہے اللہ نے کتاب اتار دی تذکیر کے لئے رسول اپنی محنتیں توانائیاں قوتیں لگا رہا ہے اس تذکیر کے لئے فذکر بالقرآن من یخاف وعید لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اب الہ رب ہی سبیلہ اس کے اندر بھی بڑا ایک وہی متصوفانہ تصور ہے سیر الاللہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے یہ سلوک مراتب قرب الہی تقرب الاللہ یہ میرا ایک کتاب کا بھی موجود ہے تو یہ سیر الاللہ ہے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے قریب سے قریب تر ہو جائے اور قریب ہو اور قریب ہو قرب اختیار کرے یہ اس کے اپنی مرضی پر ہے اس کا اپنا اختیار ہے فمن شاہ فالیومن ومن شاہ فالیقفر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کر دے اما شاکرم و اما کفورہ سورہ دہر میں آ جائے گا چاہو تو تم شکر گزار بنو چاہو کفرانِ نعمت کرو اختیار ہم نے تمہارا تمہارے ہاتھ میں دے دیا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ ہے اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے تم کر لو یاد دہانی کا حق ہم ادا کر رہے ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مزدق الحکیم دو منٹ درہ تشریف رکھئے یہ ہمارے ہاں جو نحمدہو و نسلی على رسولِهِ الكریم سورہِ مزمبل کا پہلا رکو جو اکثر حضرات کے نزدیک انیس آیات پر مشتمل ہے اس کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے مکمل کر چکے تھے اب اس کی ایک ہی آیت بقایا ہے اور یہ آیاء مبارکہ قرآن مجید کی جو طویل آیات ہیں ان میں سے ایک ہے اور یہ مثال تو میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو اس وقت مستحضر نہ ہو مجھے لیکن غالباً منفرد مثال ہے کہ ایک ہی آیت پر ایک مکمل رکو مشتمل ہو تو آئیے کہ پہلے ہم اس آیاء مبارکہ کے تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من سلسی اللیل ونسفه وسلسه وطائفة من اللزین معک واللہ یقدر اللیل والنهار علم ان لن تحسوه فطاب عليكم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منه واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم أجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العصیم اس آیاء مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف مارد ہوئی ہے وہ حکم کے جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے یعنی قیام اللیل اور اس کی ایک مقدار معين کم سے کم اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے تخفیف آئی ہے اس لئے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ ارز کیا کہ اکثر حضرات کے نزلیق اس کی آیات انیس ہیں پہلے رکوع کی تو یہ ذہن میں رکھئے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے زمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قرآ کے نزلیق سراط اللزین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین یہ ایک ہی آیت ہے لیکن قرآ کوفہ کے نزلیق یہ آیتیں علید علید آئیں سراط اللزین آنمت علیہم علید آئیت ہے اور غیر المغضوب علیہم وللضالین علید آئیت ہے اور سورہ فاتحہ کے درس میں میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا چونکہ اس کا موقع آیا ہے کہ یہی اختلاف ہے کہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں تو ایک آیت وہ اور آخری دو آیتیں جو ہیں جو قرآ کوفہ کے نزلیق ایک ہیں وہ ان کو جو دو ہیں ان کو ایک شمار کر کے تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد ساتھ ہی رہتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزلیق آیت بسم اللہ ایک علیدہ مستقل آیت ہے بطور ایک علامت کے لکھی ہوئی ہے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے ایک سو تیرہ کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے سوائے ایک سورہ توبہ کے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزلیق وہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتے بلکہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہی سے بات شروع ہوتی ہے لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شوافے وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کہ دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات ساتھ ہیں آیت بسم اللہ کو شامل کیا تو وہ آخری دو آیتوں کو ایک شمار کیا اور آیت بسم اللہ کو شامل نہیں کیا تو ان دو آیتوں کو علیدہ علیدہ شمار کر لیا اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیت 113 مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر صورت سے پہلے قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا اس اختلاف کے بنا پر 113 کا اختلاف تو یوں سمجھئے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ کو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ 113 بڑھ جائے گی جو نہیں کرتے ہیں وہ 113 گھڑ جائے گی جیسا کہ میں نے ارز کیا امام ابو حنیفہ کے نظریک یہ نہ صورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور صورت کے اندر شامل ہے یہ ایک علیدہ آیت ہے اور علامتن لکھی ہوئی ہے باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ صورت النمل کا ہے حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا بلکہ ابل قیس جو تھی سبا کی ملکہ ان کو انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت ہے لیکن در حقیقت صورتوں میں یہ صرف صورت النمل میں شامل ہے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور بھی ہیں گنتی کے لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو گنتیاں ہیں وہ 6200 سے کچھ اوپر یہ ہے کہ جو مختلف قرآن ہے اور مختلف جو بھی محققین ہیں انہوں نے گنتی کی ہے تو یہ بڑا بائنر سا اختلاف ہے یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمی کے پہلے رکوع کی قرآن کوفہ اور ہمارے پاس جو مصرف ہیں اور ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ در حقیقت کوفے کے جو استعاث تھے قرآن کے در حقیقت انہی کی رائے پر ہے تو ان میں تو سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے رکوع کی جو ہیں آیات انیس اور دوسرے رکوع کی ایک کل آیات بیس لیکن بعض حضرات کے نزدیک کے آیات توٹل سورہ مزمی کے آیات انیس یا اٹھارہ بھی ہیں اس لیے میں نے آج کہا کہ اکثر حضرات کے نزدیک پہلے رکوع کی جو انیس آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ان کے مضامین کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان انیس آیات میں خطاب اگرچہ کفار سے بھی ہے بلواستہ بھی ہے بلاواستہ بھی ہے بلاواستہ یعنی ڈائریکٹ خود براہ راست مخاطب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا ارسلنا الیکم رسولا مشاہدا علیکم کما ارسلنا الہ فرعون رسولا تو یہ بلکل براہ راستہ کام ہے اس سے پہلے جو ہے اب یہ جو خطاب ہے بداہر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس میں بھی انذار اور دھمکی جو ہے وہ ان کفار و مشرقین کے لیے ہے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے لیکن یہ کہ یہ جو خطاب ہے خواہ کفار سے وہ بلواستہ ہے یا بلاواستہ ہے یہ تھوڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اکثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے اور واحد کے سیجے سے خطاب ہے اس میں جو احکام آئے ہیں ذرا ان کو گن لیجئے آج مجھے آج یاد آ رہے ہیں پروفیسر یوسف صلیم چشتی مرہوم کل جمعہ میں بھی ان کا تذکرہ آیا اور میں نے ان کے لیے دعا مغفرت وہاں کی تھی آج پھر مجھے وہ یاد آئے کہ وہ ایک ہندو فلسفے میں اور ان کے ہاں جو تصوف ہے اس میں ایک اچھتنگ مارگ کہلاتا ہے یعنی آٹھ نکات پر مشتمل ایک پیوریفیکیشن آف دیس سول یا جسے ہم کہیں گے تقرم اللہ مارگ کہتے ہیں راستے کو شہرہ کو شارع کو آج کل اگر آپ کہیں ہندوستان میں جائیں گے تو ہر جگہ مارگ لکھا ملے گا گانہی مارگ یعنی گانہی روڈ جیسے آپ کے ہاں شارع قائد آدم ہے تو مارگ کہتے ہیں راستے کو سلوک سلوک کے ان کے ہاں بھی آٹھ اصول ہیں اور فرمایا کرتے تھے چشتی صاحب کہ اس سورہ مزمل میں بھی وہ آٹھ ہی احکام ہیں جو آئے ہیں اگرچہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں آٹھ کا ہنسہ تو چونکہ میرے گنتی میں بھی وہی آیا لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چشتی صاحب نے وہ بات اسی طور سے بتائی ہو لیکن یہ کہ اشتنگ مارگ اشتنگ جو ہے یہ آٹھ کے لیے ہے سنسکرپ میں چونکہ ایرین لینگویجز بہت قریب ہے ہشت جو ہے یہ فارسی میں آٹھ کے لیے تو یہی اشتنگ وہ جو ہے اس میں سنسکرپ میں ہے آٹھ کے لیے تو اشتنگ مارگ یعنی وہ راستہ جس کے اندر کے آٹھ مراحل ہیں یا جس کے لیے آٹھ احکام ہیں تو اس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں بھی وہ ایک سلوک کے لیے جو آٹھ چیزیں لازمی ہیں وہ سورہ مزمل میں آئی ہے اب یہ تو ایک تذکرہ ہے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اللہم مغفر لہو ورحمہو وادخل ہو فی رحمت کا وحاسب ہو عسابہ یسیرہ اس وقت میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آٹھ احکام ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کر کے اللہ تعالی نے دیئے میری تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے چار کا تعلق جو ہے وہ باطنی کیفیات سے ہے اور چار کا ظاہری کیفیات سے یہ تقسیم کلیتاً میری ہے اس طرح کی کسی تقسیم کے طرف چشتی صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا لیکن میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک بڑا توازن ہے اس میں کہ ایک وہ احکام ہے جن پر عمل نظر آ جائے گا اگر کوئی کر رہا ہے وہ خارجی ایک شئے ہے اور ایک وہ کیفیات باطنی ہے کہ جن کو ایک انسان خود ہی اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور اپنے باطن کے اندر وہ غوطہ لگائے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ کیفیت ہے یا نہیں جو ظاہری احکام ہیں ان میں سب سے پہلے ہے قیام اللیل اور اس قیام اللیل کے لیے جو مقدار آئی کہ تھوڑے سے حصے کے سوا اکثر و بیشتر حصہ مزید وضاحت لیا آئی کہ نصف کو تو سمجھو کہ یہ گویا کہ ایک جنرل جو اصول ہے عام اصول تو رہے گا نصفہ ہو لیکن یہ کہ اس میں کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم نصفہو او القص منہ قلیلا او زد علیہ ورطر القرآن ترتیلا نصف شب کا جو ہے وہ اعتمام کرو کبھی اس میں سے کچھ کم کرلو کبھی اس میں کچھ زیادہ بھی ہو جائے اور اسی سے پھر جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں آیاء مبارکہ اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ دو تہائی یا نصف یا ایک تہائی یہ گویا کہ اس کی تعبیر ہے تو پہلا حکم ہے قیام اللیل رات کو کھڑے رہنا دوسرا حکم ہے ترتیلِ قرآن یہ کھڑے ہونا جو ہے یہ صرف ایسے ہی کھڑے ہونا نہیں ہے یا نماز کے اندر کھڑے ہو کر زیادہ تسبیحات کے اوپر دھیان دینا نہیں ہے بلکہ اصل زور جو ہے وہ ہے رتیلِ القرآن ترتیلا قرآنِ مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھین ٹھین کر بار بار تقرار اور عادے کے ساتھ اس کی تلاوت کو چوتھی چیز ہے حجرِ جمیل اپنے معاشرے سے ذرا ایک طرح کا انقطاع جو ہے وہ اختیار کرو لیکن خوبصورتی کے ساتھ ایک ہے باطنی کیفیت اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا لیکن یہ کہ یہ حجرِ جمیل جو ہے چونکہ یہ ظاہری ایک شئے ہے خوبصورتی کا اس میں ذکر ہے کہ علیدگی تو اختیار کرو لیکن یہ کہ وہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ارز کیا کہ وہ لٹ مار کر علیدہ ہونا نہیں ہے بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ محذب انداز میں جس کو کہ سورة الفرقان میں کہا گیا ہے قَالُوا سَلَامَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا اور بلکہ اس کو تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا حجرِ جمیل سے بھی پہلے وہ ہے ذکرِ اسمِ رَب وَسْقُرِ اسمَ رَبِّك اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں اس وقت جو رائے میرے نزدیک راجے ہیں صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ اسمِ رب سے مراد یہاں اور ذکرِ اسمِ رب سے مراد ہے اللہ سے دعا کرنا اس کے اسماءِ حسنہ کے حوالے سے اس کی گویا کہ تفسیر ہے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو اسی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ ہی کے لیے ہیں یہ اسماءِ حسنہ اللہ ہی کے ہیں تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ 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 ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خطابی ذکر نہیں ہے غیابی ذکر ہے ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہمکرام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو اب یہ انداز جو ہے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائن عبدالرزاق صاحب کو میں نے یہ نقش بلدی سلسلے کے ایک بذرگ تھے اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی ہے تو فدرو ہو بہا اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے تو میرے نظر کی چار احکام ہو گئے ظاہری قیام اللیل ترتیل قرآن ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسما کے حوالے سے اور چوتھے حجر جمیر چار ہی احکام ہیں جو داخلی ہیں داخلی کیفیات سے متعلق ہیں تبطل اللہ اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید کوئی توقع کوئی لالج کوئی متعلق نہ رہ جائے بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے بلکہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ پر اس درجے یقین ہو جائے کہ انسان گویا کہ کلیتن اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہے اس کے دامن سے پیوستہ ہو گیا یہ تبطل اللہ دوسرا ہے توکل علی اللہ کسی اور کا کوئی سہارا کسی اور سے کسی اور ذریعے پر کوئی دار و مدار کوئی تکیہ یہ جو یہ کیسی ہے توکل جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پر کسی کے ساتھ نہ رہ جائے تبطل علی اللہ توکل علی اللہ اور نمبر تین ہے مصبر علی ما یقولون جو بھی لوگ کہیں لوگ استہزا کریں تمسکر کریں مذاک اڑائیں بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان نہ اس سے متاثر ہو نہ مدھوسنا سے متاثر ہو تعریف ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو جائے تعریف کی جا رہی ہو کہ کھولے نہیں سمارا انسان اپنی اس تعریف کی وجہ سے بلکہ یہ کہ اس میں بلکل ہر اعتبار سے اس لیے کہ سبر کے معنی جو ہے وہ جیسا کہ یہ ہمارے منتخب نساب میں جب بحث آیا کرتی ہے سبر کی تو میں تفصیل سے ارز کرتا ہوں کہ سبر کے مختلف پہلو ہے سبر جو ہے علت طاہ بھی ہے اللہ کی طاعت پر جمع رہنا سبر عن المعاصیہ بھی ہے معاصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ بھی سبر ہے لالچ ہے دل کے اندر ایک خواہش ابر رہی ہے لیکن آدمی نے اپنے آپ کو تھام لیا یہ بھی سبر ہے تو سبر علت طاہ سبر عن المعاصیہ اسی طریقے سے سبر علی البلا تکلیف آئی ہو مسیبت آئی ہو اس کو اوپر آدمی دعوت کے زمن میں اقامت دین کی جد و جہد میں تکلیفیں آ رہی ہیں مشکلات و مسائب ہیں ان کو برداشت کرنا جھیلنا اسی طرح ٹیمپٹیشنز ہو کہیں لالچ دیا جا رہا ہو کہیں آپ کو کسی اور ذریعے سے کوئی جس کو کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نون میں مداہنت کے لیے آپ کو کوئی لالچ دیا جا رہا ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو تھامنا ٹیمپٹیشن سے بھی متاثر نہ ہونا اور پرسیکیوشن سے بھی متاثر نہ ہونا یہ دونوں چیزیں درکار ہوتی ہیں اس شخص کے لیے یا ان اشخاص کے لیے کہ جو اللہ کے دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں دعوت اور اقامت کے میدان تو میں صبر کو دونوں کی حساب سے لیجئے اگرچہ یہاں پر چونکہ ابھی ابتدا کا دور تھا تو وہی تھا کہ مجنون کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے شاید کوئی آسیب آ گیا ہے کوئی معلوم ہوتا ہے پر شاید دماغی توازن درست نہیں رہا ہے اس وقت پوائنٹڈلی جو ہے اس کا مطلب یہی تھا اور چوتھی چیز زرنی والمکذبین جھٹلانے والوں کے معاملے کو میرے سپرٹ کر دیجئے اس کے بارے میں سوچئے بھی نہ اس کے بارے میں غور و فکر نہ کیجئے آپ کا یہ کام ہی نہیں ہم جانے وہ جانے اب ان سے نبٹ لیں گے یہ بھی ایک خالص ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے ان کے بارے میں دل میں یہ خواہش ابرے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نے ان کو پکڑ رہا کیوں اللہ ان کی نسی دراز کر رہا ہے اس کے بجائے یہ کہ تفویض الامر الاللہ سارے معاملے کو میرے حوالے کیجئے ان کے بارے میں کچھ سوچنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے نبٹ لیں گے زرنی والمکذبین اولین نعمہ یہ چاروں کیفیات جو ہیں کسی بھی دعائی کے لیے جو دعائی بڑے بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں صحابہ اکرام میں سے ہر ایک دعائی تھا صرف دعائی محمد الرسول اللہ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے بڑے دعائی تھے وہ آیت میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے سورہ یوسف کی جس میں فرمایا گیا آئے کہ اے نبی کہہ دیجئے قُل حاذ ہی سمیلی اَدُعِ لَلَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ تَبَعَنِي کہہ دیجئے یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ میرا راستہ ہے میں پکار رہا ہوں اللہ کی طرف علا وجل بصیرت اندھیرے میں ٹامنگ تویاں نہیں مار رہا ہوں نہ صرف میں بلکہ میرے اتباع کرنے والے میرے ساتھی وہ بھی اگر بلا رہے ہیں تو علا وجل بصیرت بلا رہے ہیں تو جیسے حضور دعائی تھے حضرت ابو بکر بھی دعائی تھے صحابہ اکرام میں حضور کے بعد سب سے پہلے اور سب سے بڑے دعائی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں عشرہ ابو بشرہ میں سے چھے چوٹی کے صحابہ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت سے عباد دائیں امان ابن عوف حضرت سعید ابن زید حضرت سعید ابن ابی وقاس ایک ایک آدمی ایک ایک لاکھ کے برابر ہے اور وہ لاکھ کر حضرت ابو بکر نے حضور کی جھولی میں ڈالا ہے تو میں یہاں جب دعائی کا لفظ کہہ رہا ہوں تو کسی ایک فرد پر اس کو قیاس نہ کیجئے جو بھی اللہ کی راہ میں دعوت دینا چاہتا ہے اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ باطنی کیفیات میں چاروں بہت ضروری ہمارے ہاں یہ ہوا ہے میں بعد میں آخر میں انشاءاللہ سمت کروں گا تو زیادہ تفصیل سے حرز کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ کے ان آٹھ احکام میں سے بس ایک ہے کہ جو ذہن میں اٹک گیا ہے اکثر و بیشتر لوگوں کے اور وہ قیام اللہل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزوں پر سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے حالانکہ واقعیتا خارجی احکام بھی چار ہیں اور باطنی احکام جو ہیں وہ تو در حقیقت اصل جان ہے اس کی وہ بھی چار ہیں تبتل الاللہ توقل علاللہ سبر علا ما یقولون یا سبر وسبر علا ما سابق جو تم پر بیٹے اس پر سبر کرو اور چوتھے مذرنی والمکذبین اس کی چنتہ مت کرو کہ کیا ہو رہا ہے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے مخالفین کی رسی کیوں دراز کی جا رہی ہے اس کو بالکل لیہ ہمارے حوالے کر دو وَأُفَوْضُ عَمْرِي لَلَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یہ ہمارا کام ہے اور چار جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ خارجی احکام ہیں ظاہری احکام ہیں قیام اللیل ترتیلِ قرآن ذکرِ اسمِ رب جس کا مفہوم میرے نزدیک ہے دعا مناجات اللہ سے ہم کلام ہونا اور اس کے لیے واسطہ بنانا اس کے ناموں کو اور چوتھی چیز حجرِ جمیل ایک انقطاع کی کیفیت جو ہے محسوس ہو جائے لوگ محسوس کر لیں کہ ان کو کسی اور شیع کی دھن ہے ان کی دلچسپیاں وہ ہے ہی نہیں جو ہماری دلچسپیاں ہیں انہیں ان چیزوں کی ان کے نزدیک کو اہمیت ہی نہیں ہے جن چیزوں کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے یہ ایک حجرِ جمیل کی کیفیت جو ہے وہ ایک یکسو ہو جانے کی کیفیت یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لیجئے اب وہ خاص طور پر جو قیام اللیل کا حکم تھا اس کے بارے میں اب آ رہا ہے اس کو اب پڑھئے جو ہماری آج کا سبق ہے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ سُلُسَيِّ اللَّيْلِ وَنِسْوَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعْتِ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے آپ کے رب کے علم میں ہے اَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ سُلُسَيِّ اللَّيْلِ کہ آپ کھڑے رہتے ہیں واحد کا سیدھا ہے لیکن ہم تو عدبی کا جو ہے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں حضور کے لیے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں ادنا کے دو ترجمے کیے گئے ہیں اقل یا اقرب دونوں مفہوم جو ہے بالکل ایک دوسرے کے قریب ہیں آپ کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات کے قریب اور نس شب اور تہائی شب یعنی کبھی دو تہائی شب کے قریب کبھی نس شب اور کبھی ایک تہائی شب اس میں بھی قرآن کا ایک فرق ہے یہ قرآن جو ہے وہی قرآن کوفہ کی ہے نس فہو و سولو سہو لیکن بہت سے قرآن نے یہاں پر نس فہی و سولو سے ہی قرار دیا ہے جس کے نتیجے میں ادنا کا عمل سب پر ہو جائے گا اور اس صورت میں تعیون یہ ہوگا کہ چوتھائی شب تک بھی گویا کہ اجازت تھی اس لیے کہ ادنا من سولو سے ہی لیل ادنا من نس فہی ادنا من سولو سے ہی تہائی رات کے قریب یا نس رات کے قریب یا دو تہائی رات کے قریب اگر یہ نس فہی اور سولو سے ہی پڑھا جائے لیکن جو ہمارے مصف میں ہے نس فہو و سولو سے ہو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کم سے کم تہائی شب اور اس سے آگے نس یہ ہے کہ جو اصل میں مطلوب ہے لیکن یہ کہ دو تہائی ہو تو کیا کہنے دو تہائی کے لگ بگ لیکن یہ کہ دو تہائی سے گویا کہ آگے بڑھنا جو ہے وہ یہ کہ منع تو نہیں کیا گیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کی ایک حد جو ہے وہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گئی نہ صرف یہ کہ آپ کھڑے رہتے ہیں وَطَعِفَتُمْ مِنَا لَّذِينَ مَاقْ اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک گروہ کھڑا رہتا ایک جماعت کھڑی رہتی ہے یہاں یہ کہ تَعِفَتُمْ مِنَا لَّذِينَ مَاقْ سے یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ تمام صحابہ نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ یہ کہ ایک جماعت ایک معین جو ان میں سے کچھ حضرات تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قیام اللہ میں اسی ذوق و شوق کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ وہ ساتھ دیتے تھے اللہ ہی اندازہ مقرر کرتا ہے رات اور دن کا تقدیر کے لفظ کو سمجھ بھی جائے یہ قدر سے بنا ہے تقدیر بابِ تفریل ہے قدر سے قدر کے معنی ویلیو کسی چیز کی قدر و قیمت جو ہم کہتے ہیں اردو میں قدر و قیمت ایک تعاین اس کا ہو جانا تقدیر کے معنی ہے اصل میں کسی شئے کی ایک معین مقدار متعایمت کر دی جائے لیکن یہ تقدیر جو ہے یہ صرف یوں سمجھئے کہ کمیت میں نہیں ہوتی کیفیت میں بھی ہوتی ہے اللہ تعالی ہی رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے یعنی اللہ تعالی نے رات اور دن کے اندازے مقرر کر دیئے ہیں اب یہ بھی ایک تو خارجی اندازہ ہے کہ رات اور دن کی مقدار کبھی رات بڑھ رہی ہے دن گھٹ رہا ہے کبھی دن بڑھ رہا ہے رات گھٹ رہی ہے یہ ایک خارجی مقدار ہے تقدیر ہے ذالکہ تقدیر العزیز العلیم اس پر بھی تفصیل سے بعد مجھے بعد میں کرنی ہے کہ ایک یہ تقدیر ہے اللہ کی کہ اس نے وقت کا ایک نظام بنایا ہے اس میں رات کا اور دن کی مقداریں ہیں کبھی وہ رات بڑھتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی دن بڑھتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ در حقیقت موسموں کا تغیر و تبدل وابستہ ہے ہمارا جو مادنی نظام ہے اس روح ارزی کا یا کورہ ارزی کا وہ اس سے وابستہ ہے اگر زمین جو ہے وہ اپنے محور پر سیدھی کھڑی ہوتی بلکل اور یہ سورج کے گر چکر لگاتی ہے اسی ایک حالت کے اندر تو نتیجہ یہ نکلتا کہ خط استوا پر ہمیشہ شدید ترین گرمی ہوتی اور جو اوپر کا موسم ہے وہ بلکل ایک رہتا ہمیشہ اوپر بھی اور نیچے بھی ساؤدرن ہیمسفیر میں بھی اور نورڈن ہیمسفیر میں بھی جو مقام جس جگہ کا ہے پورے سال اس کی جو ہے اس کے موسم کے کیفیت وہی رہتی یہ جو چھے سٹھ کے درجے سے اللہ نے اس کو جھکا دیا ہے اب جب یہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ بڑا پیارا کبھی شیر کہا تھا احمد ندیم قاسمی صاحب نے نیدہ میں آج کل ان کا انٹریویو چھپا ہے تو مجھے وہ اشار بھی کچھ یاد آئے ان کے جو بڑے پسند آئے تھے کہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے وہ آدم نو درکار ہے اور اس کے انتظار میں ہے یہ زمین کی رقاصہ کہ وہ کبھی جس کو کہ اللہ ما اقبال نے مرد مومن کہا قرآن کا مرد مومن وہ کبھی دوسرے فلسفیوں نے بھی کہا اللہ ما اقبال نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ لابت خاک ساختا ہینا سزد خدا اے را نقش دگر طراز دے آدم پختہ تر بیار یہ ایک شائرانہ انداز ہے کہ ذرا زیادہ پختہ آدم پیدا کر ہے اللہ یہ تو بہت کچھا سا بنا دیا تو انہیں مٹی کے وہ پتلے بنا دیا ان میں تو دمخم نہیں ہے یہ اصل میں فریاد ہے ابلیس کی بہت پیاری نو میں یہ کہ ایک آئیڈیا ہے کہ ابلیس فریاد کر رہا شیطان کہ اللہ یہ تو نے کیا بنایا میرا جوڑ کا بھی تو کوئی ہوتا جو مجھ سے مقابلہ کرتا ابن آدم چیز تھا یک مشتخص تھا یہ آدم ہے کیا ابن آدم یہ تو ایک جیسے مٹھی بھر گھاس ہوتی ہے سوکھی ہوئی اور مشتخص را یک شرار عظمان بسست میری تو ایک چنگاری اس کو بھسم کر دیتی اور اس کے بعد بہت خوبصورت نظم ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اندری عالم اگر جو خص نہ بود ای قدر آتش مرہ دادنچے سود اگر اس جہان میں سوائے سوکھی گھاس کے کوئی اور شیعہ ہے ہی نہیں جو میری ایک چنگاری سے بھسم ہو جاتی ہے تو میرے اندر اتنی آگ کس لیے رکھی ہے کیا مقصد ایساق کا اور ختم ہوتی ہے اے خدا یک مرد زندہ حق پرست لذت شاید کے یا بمدر شکست اے اللہ کوئی ایک تو ایسا مرد حق پرست ان انسانوں میں پیدا کر کہ جو مجھے شکست دے مجھے بھی پچھاڑے مجھے بھی تو کبھی لذت جو ہے پچھڑنے کی اور شکست کھانے کی لذت کبھی تو تجربہ ہو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے تو یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے یہ زمین جب رقص کرتی ہوئی تو کبھی وہ ساؤدن ہمسفیر قریب ہو جاتا ہے اور نورزن جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ گویا کہ ہمارے ہاں سردی ہوگی اور جنوبی کررے کے اندر گرمی ہو جائے گی کبھی یہ شمالی جو ہے نصف کررہ یہ قریب تر ہوتا ہے اور جنوبی دور ہو جاتا ہے اب وہاں پر سردی ہوگی ہمارے ہاں گرمی ہوگی تو یہ موثلوں کا تغیر و تبدل اور اسی کے ساتھ رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا یہ تقدیر خارجی ہے اللہ کی اس سے بھی بہت سی مسلحتیں وابستہ ہیں یہاں کا سارا نظام فصلوں کا پکنا اور ان تمام چیزوں کا جو ہے ہواوں کا چلنا بارشوں کا برسنا یہ سب چیزیں جو ہے وابستہ ہیں لیکن تقدیر ایک باطنی بھی ہے تفصیل سے گفتگوبات میں کروں گا کہ رات کی اپنی مسلحت ہے اور اصلاً وہ اسی کے لیے بنائی گئی ہے دن کی اپنی مسلحت ہے اور اصلاً وہ اسی کے لیے بنایا گیا ہے تو علی ما اللنگ تحصو ہو واللہ ہو یقدر اللیلہ والنہار اللہ نے رات اور دن کے اندازے مقرر ٹھہرائے کیے ہیں وہی تقدیر جو ہے معین کرنے والا ہے رات اور دن کی تقدیر خارجی بھی تقدیر باطنی بھی علی ما اللنگ تحصو ہو اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے ترجمہ اس کے بھی دو کیے گئے ہیں لن تتیقو ہو تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کو پورا کر سکو یہ نصاب اتنا سخت کے دو تہائی یا آدھی شب یا ایک تہائی یا بہوت ہی کم کیجئے چوتھائی شب کھڑے رہنا علی ما اللنگ تحصو ہو اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گو احصا کے معنی گنتی کرنے کے بھی ہیں تو بعض ادرات کی رائے ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا حساب نہیں رکھ سکو گے صحابہ اکرام میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اس حکم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے تو اولاں تو وہ سوتے ہی نہیں تھے کیا پتہ سو گئے اور آنکھ دیر میں کھلے نہ کھلے تو اس حکم پر عمل ہونے سے رہ جائے گا نمبر دو یہ کہ وہ چونکہ ان کے پاس گھڑییں نہیں تھیں کلوکس نہیں تھے اندازہ مقرر کرنا اس کا جو ہے رات واقعتاً دو تہائی ختم ہو گئی کہ نہیں ایک تہائی ہو گئی یہ بھی ان کے لئے بحال تھا جیسے کہ نماز کا جو نظام میں فرض نمازوں کا اس کا نظام تو چونکہ سورج کے ساتھ ہے سورج کا تلو ہے سورج کا غروب ہے سورج کا نصف النہار ہے اس کا تھوڑا سا لے دلو کی شم سے الاغ سقل لیل اب یہ تو تمام خارجی چیزیں ہیں جن کا کہ ہر انسان کو مشاہدہ ہوتا ہے اگرچہ ہمارے ہاں بہرحال جو ایک اختلاف ہے زہر اثر کے بارے میں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک مثل دو مثل والا معاملہ یہ سب بہت ہی آسان ہے لیکن رات کا اندازہ کرنا یہ تو بہت مشکل کام ہے تو ایک تو یہ رائے کی گئی ہے کہ یہ در حقیقت توحصو ہو کے معنی یہ ہے کہ تم اس کا صحیح حساب نہیں رکھ سکو گے یہ اللہ کے علم میں لیکن میرے نزدیک دوسری رائے جادہ قوی ہے لن تو تیقو ہو کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو یہ تمہارے حد امکان میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں اس کے لئے اب در آیات آج نوٹ کر کے لیا ہوں کہ یہ تقدیرِ باطنی جو ہے رات اور دن کی اس کو سمجھئے تقدیرِ خارجی تو مقادیل ہیں رات کی تعداد اس کی ساتھ ہیں دن کی ساتھ ہیں اس کی مقدار اور تقدیرِ باطنی اس کی حکمت کیا ہے یہ میں آٹھ آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں جن میں قرآنِ مجید بہت ہی تقرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ رات اللہ تعالی نے آرام کے لئے بنائی ہے دن اللہ تعالی نے محنت کے لئے بھاگ دوڑ کے لئے معاشی جد و جہد کے لئے بنائی ہے اور یہ اللہ تعالی کی عظیم آیات میں سے ہیں یہ اللہ تعالی کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مثلا دیکھئے سورہ انام کی آیت نمبر تشینوے میں فرمایا فالق الاسباح وَجَعَلَ اللَّيْلَ السَّكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلَكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وہی ہے اللہ کے جو صبح کا نمودار کرنے والا ہے رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے رات سکون بخش ہے اور سورج اور چاند کو اس نے حساب کا ذریعہ بنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تقدیر ہے ذَلَكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ آیاء مبارکہ سورہ یاسین میں بھی آئیے ذَلَكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ کوئی ایسا کچھا نظام نہیں ہے یہ کسی اناڑی کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے یہ تقدیر یہ اندازیں جو بنائے گئے ہیں بہت مبنی بر حکمت ہیں اور ایک ہستینے بنایا ہے وہ ایسی ہستینے کہ جو العزیز ہے تقریباً یہی مضمون سورہ بن اسرائیل میں آیا تفصیل سے یہ آیت نمبر بارہ ہے وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجْعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْسِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ہم نے رات اور دن کو اپنی دو عظیم نشانیاں بنایا ہے تو ہم نے رات کو تو رات والی نشانی کو تو بے نور کر دیا ہے مٹا دیا ہے اس کے اوپر جیسے کسی شہ پر سیاہی پھیر دی جائے تو کچھ نظر نہیں آرہا نیچے کیا لکھا ہوا تھا وہ سیاہی کا پردہ جو اور ہم نے دن والی نشانی کو جو ہے روشن بنایا ہے مبصراتاً بنایا ہے تاکہ تم اپنے فضل بھی تلاش کرو اپنے رب کا اور تمہارا سالوں کا حساب جو ہے وہ بھی اسی کے ذریعے سے معین ہوتا چلا جائے سورة القصص کی آیت نمبر 73 ہے وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْقُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن علیدہ علیدہ بنا دی رات کا کام کیا ہے لِتَسْقُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سکون پکڑو سکون حاصل کرو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور دن کا کام کیا ہے کہ اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو تمہیں اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہو کہ اس نے تمہاری ضرورتوں کا کتنا لحاظ لکھا ایک جگہ یہی مضمون آیا ہے ایک منفی انداز میں کہ تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دیتا یا ہمیشہ کے لیے دن ہی بنا دیتا تو کیا تمہاری زندگی کا یہ نظام چل سکتا تھا سرمدن اگر وہ سرمد رات ہوتی ہے سرمدن ہوتا تو کیا تمہارا یہ نظام چل سکتا تھا تو ہم نے جو یہ بنایا ہے اس کے اندر خکمت ہے تو ان تین آیات کا سورہ انام کی 96 سورہ بن اسرائیل کی 12 اور سورة القصص کے 73 آیت جو ہے ان کا مضمون تقریب اندیک ہے اب تین ہی آیتیں ہیں ان کا مضمون دیکھئے اور اس میں تو بہت قرب بھی ہے اس میں بہت دور ہے کہ رات اصل میں سکون کا ذریعہ ہے تسکین کے حصول کا ذریعہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 66 اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات کو بنا دیا ہے کہ اس میں تم سکون حاصل کرو اور دن کو بنا دیا ہے روشن یہی مضمون سورة النمل کی آیت نمبر 86 میں آیا ہے فرق صرف یہ کہ لے تسکنو اور یہاں ہے لے اسکنو کیا انہوں نے غور نہیں کیا سوچا نہیں ہماری نشانیوں پر ہماری آیات پر ہم نے رات کو بنا دیا ہے تاکہ یہ سکون حاصل کرے اور ہم نے دن کو بنا دیا ہے روشن یہی مضمون سورة المومن میں آیا ہے آیت نمبر 61 اللہ اللہ لذی جعل لکم اللیل لتسکنو فیہ والنہار مبصرہ اور ہم نے تمہارے لئے رات کو بنا دیا ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو بنا دیا ہے روشن یہ تینوں آیتیں تقریبا ہم مضمون ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ دن اور رات کی یہ تقدیر ہے اللہ کی وہ تقدیر ظاہری ہی نہیں ہے صرف جو مقادیر سے مقادیر جو ہے وہ کتنی لمبی رات اور کتنا لمبا دن اور کتنی اس کی گھنٹے اور منٹ پر رات مشتمل ہے اور کتنے گھنٹوں اور منٹوں پر دن مشتمل ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اس کا بھی بڑا اہم اس کا نظام اس کی حکمت ہے یہ خارجی اور مادنی نظام اسی کے ساتھ مابستہ ہے ہواہوں کا چلنا اور موسم کا بدلنا اور اس کے ساتھ فصلوں کا پکنا یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ مابستہ ہے لیکن یہ کہ یہ جو باطنی نظام ہے یہ بھی اسی کی تقدیر ہے اس کے اندر حکمت ہے مسلحت ہے غرض و غائت ہے اب دو آیتیں اور روٹ کر لیجئے سورة النبا یہ تو سب ہی حضرات کو یاد ہوں گی آیات نو تا کیارہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو گنوا رہا ہے سورہ نبا میں سورہ عم عمیت السالون جسے عام طور پر کہا جاتا ہے شروع ہوتی ہے ان میں یہ تین نشانیاں یہ بھی ہم نے تمہارے لیے نیند کو سبات بنایا ہے سبات کے معنی ہے وہ شئے کے جو انسان کی تکان اور کلفت کو دور کر لیں یعنی دن کی تکان دن کی بھاگ طور دن میں کلفتیں بھی ہوتی ہیں کسی نے کچھ کہ دیا ہے اس کا طبیعت پر اثر ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے طبیعت پر اس کا ملال ہے کوئی نقصان ہو گیا ہے طبیعت پر اس کا اثر ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں تو کلفت اور تکان بھاگ دوڑ در حقیقت اس کو دور کرنے کا ہم نے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے تمہارے لیے نیند کو وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتًا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَشًا اور اسی طرح سورة الفرقان کی آیت نمبر سیتالیس ہے وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ صُبَاتًا اللہ تعالی نے تمہارے لیے نیند کو دعفع کلفت اور دعفع تکان بنا دیا ہے اور رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے یہ گویا کہ جیسے کہ ہم لباس جو ہے پہل لیتے ہیں تو جسم جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے اسی طریقے سے یہ رات کی چادر ہے کہ جو تنگ جاتی ہے اور ہر شے جو ہے اس چادر کے نیچے چھپ جاتی ہے ہم نے لباس بنایا تمہارے لیے اور نیند کو بنایا ہے صباتا کہ وہ تمہارے لیے تمہاری دن کی مشقت اور محنت اس کے اثرات کو زائل کرنے والی اور کلفتوں کے تاثر کو ختم کرنے والی یہ ہے وہ حکمت باطنی اور یہ ہے وہ تقدیر باطنی تو عَلَمَ عَلَّنْ تُحْصُوحُ سے پہلے جو فرمایا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّهُ الْلَى وَالْنَّهَارُ اس میں صرف ایک ہی تقدیر سامنے نہیں رکھنی چاہیے لیکن چونکہ اکثر حضرات نے صرف ان روایات کے پیش نظر یہ بفہوم لیا ہے کہ وہ چونکہ اندازہ نہیں کر پاتے تھے صحابہ پر بڑی مشقت تھی بہت ہی ان کو ایک طرح کی یعنی تکلیف کا جو ہے سامنا تھا کہ ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھی ان کے پاس اندازہ نہیں ہوتا تھا تو سوتے بھی نہیں تھے کہ پتہ نہیں آنکھ نہ کھل سکے اور پھر یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک تہائی شب ہو گئی ہے کہ نصف ہو گئی ہے کہ دو تہائی ہو گئی ہے تو پوری پوری داتیں جاگتے گزر جاتی تھی تو عالمال لن تحسو ہو کا مطلب یہ میرے نزدیک وہ بھی ہے مطلب لیکن یہ کہ یہ تقدیر بات نہیں کہ در حقیقت ہم نے یہ نظام اس انداز کا بنایا نہیں ہے یہ نظام مستقل نہیں ہے ایک وقت میں کوئی امرجنسی ہے نظام نہیں ہے فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی یہ توبہ کا لذل دو طرف احتمال ہوتا ہے بندے کے لیے بھی رب کے لیے بھی اس لیے کہ توبہ کے معنی پلٹنا رجوع کرنا بندے کے لیے جب لفظ آئے گا تو الہ کے ساتھ آئے گا اللہ کی طرف پلٹو یا جیسا کہ خالص پلٹنا ہوتا ہے اور جب اللہ کے لیے آتا ہے تو توبہ تابہ علیہ اس پر اس کی توبہ قبول فرمالی یہ بھی ترجمہ کر دیتے ہیں بلکہ لیکن مفہوم کیا ہے لغوان متوجہ ہوا اس کی طرف اپنی عنایتوں کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ گویا کہ اس کے پسمندر میں کیا شئے ہے کہ بندہ جب معصیت کی روش اختیار کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رخ موڑ لیا اپنے رب سے روگردانی کر لی یہی لفظ آتا ہے ہم طور پر تولہ اس نے روگردانی کر لی اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی نظرِ عنایت جو ہے اس کی طرف سے پھیر لے گا ہے یہ گویا کہ دو طرف عامل ہوا کہ بندے نے اطاعت سے مو موڑا اللہ نے اپنی عنایتیں جو ہے اس کی طرف سے ہٹا لی توجہ اپنی اس کی طرف سے ہٹا لی نظرِ عنایت پھیر لی اب بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف اور عظمِ مصمم کے ساتھ کے پروردگار وہ ایک عظمِ مصمم کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو یہ ہے تابہ الاللہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ بھی پھر اپنی رحمتوں کے ساتھ عنایتوں کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یہ تابہ علیہ تو یہاں پر فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی شفتت فرمائی فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرَانِ ابھی میں اس کے بارے میں تفصیل سے باق میں ارز کروں گا ابھی ترجمہ پڑھ لیجئے تو پڑھ لیا کرو جو بھی میسر ہو میسر بنا ہے یسر سے آسان یسر سے میسر تیسیر بابِ تفعیل میسر ہوگا یہ اس میں فائل آسان کرنے والا اور میسر جو آسان ہو گیا ہو تو فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنْهُو بلکہ یہاں پہ دوبابِ تفعول ہیں مَا تَيَسَّرَ مِنْهُو جو آسانی سے تمہیں حاصل ہو جائے وہ اس کو تم اتنی تلاوت کر لیا کرو اتنی قرآت کر لیا کرو یہاں ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ فَقْرَو سے مراد بھی یہاں صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ درحقیقت مراد ہے نماز میں تلاوت ہے اس لیے کہ یہ اصول ہے کئی مرتباز کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں بالخصوص ابتدائی مکیات میں نماز کے کسی ایک رکن کو بول کر مراد پوری نماز بھی جاتی ہے جیسے کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں صرف قیام ایک رکن ہے نماز کا صرف کس کا ذکر ہوا اس کے معنی یہ نہیں کہ کھڑے رو بلکہ مراد ہے نماز پڑھا کرو رات کو لیکن یہ نماز ایسی ہوگی جس میں طول قنوط ہوگا جس میں قیام بہت لمبا ہوگا اس لیے کہ اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کو تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار تقرار کے ساتھ اپنے اندر اتارنا ہے جزب کرنا ہے تو وہاں پہ اگرچہ صرف لفظ قیام آیا ہے قم لیکن اس کے معنی ہے نماز میں کھڑے رہا ہوں یہاں پر اس کے دوسرا رکن ہے قرارت یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے یہ کلیدہ بیسے ہیں فقی بیسے ہیں کتنی قرارت ضروری ہے کتنی لازم ہے کم سے کم کتنی مقدار پر نماز کی رکت ہو جاتی ہے یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے لیکن بہرحال ہر رکت کے اندر سورہ فاتحہ تو آپ کو پڑھنی ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ تو وہ بھی قرآن مجید میں سے ہیں پھر یہ کہ بعض رکتیں ایسی بھی ہیں جن کے ساتھ مزید قرارت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اکثر بھی اس کے بعد جو ہے اور عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یہ تو اس کا جو مقدار ہے یہ اس کا گویا کہ کفائد کر جائے گی لیکن یہاں مراد قرارت سے قرآن مجید کی قرارت یا قرآن مجید کی علیدہ بیش کر تلاوت نہیں ہے فَقْرَهُ مَا تَيَسْرَ مِنْ مراد ہے نماز میں کھڑے ہو کر رات کو پڑھ لیا کرو جتنا بھی آسانی سے میسر ہو جائے جتنا بھی تمہارے لیے سہولت ہو عَلِمَانْ سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَ اللہ کے علم میں ہے جانتا ہے اللہ کہ انقرید تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوگے اب یہ بھی وہ تمام چیزیں گنوائی جا رہی ہیں جو لند توحسو ہو کا گویا کہ یہ اس کی مزید وضاحت ہے کہ کیسے نہیں کر سکو گے اس میں ایک تو یہ کہ اصولاً جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اصولاً تو یہ ہے کہ چونکہ رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے دن کی قلفتوں کو دفع کرنے کے لیے رفع کرنے کے لیے تو مستقل یہ نظام نہیں چل سکتا لہذا ایک پہلو تو وہ آ چکا لیکن یہاں پہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس پر اضافی فیکٹرز کی حیثیت سے یہ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے اللہ جانتا ہے تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے انہیں مرض لاحق ہوں گے اور دوسرے وہ بھی ہوں گے تم میں سے اب یہ منکم جو ہے یہ سب میں لگے گا تم میں سے ایسے بھی ہوں گے دوسرے کہ جو اللہ کی ضرب فی الارض کہتے ہیں سفر پر نکلنا ہے آدمی پاؤں مارتے ہوئے چلتا ہے تو گویا کہ یہ ضرب فی الارض ہے زمین میں چلنا یدربونا فی الارض زمین میں سفر کریں گے قافلوں کی شکل میں جائیں گے تجارت کے لئے جائیں گے یبتغونا من فضل اللہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لئے یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ فضل کا لفظ جو ہے قرآن مزید جو ہے انسان کی کمائی تجارت ہو کوئی اور پیشہ ہو ذرعات ہو جو کچھ اس کے ذریعے سے ملتا ہے اسے فضل قرار دیتا ہے یہ اس کا قصب نہیں ہے فضل ہے اگرچہ کہیں کہیں شاد ہیں ایسی مثال ہے سورہ بقرہ میں ہے جہاں ممہ قصب تم جو آیا ہے اس میں مراد ہے کمائی جو مال کی کمائی انسان کرتا ہے اکثر و بیشتر یہ لفظیں جو کمائی کے لئے جو آتا ہے وہ فضل ہے سورہ جمعہ کی وہ آئے تو آپ نے اسے اکثر کے ذہن میں ہوگی جب نماز ادا ہو چکے پوری ہو جائے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم زمین میں منتشر ہو جاؤ پھر گھومو اور اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو تو اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ اور ہوں گے تم میں سے جو سفر کریں گے تجارت کے غرص سے اور وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ادھر سے ادھر جائیں گے وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ اور دوسرے اور ہوں گے تم میں سے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے قتال کریں گے اب قتال میں ظاہر بات ہے کہ بڑی ہی ایک اضافی مشقت ہے جو دن میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کا تعاقب کر رہے ہیں آپ اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور پورا دن جو ہے تیزی کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے کبھی کسی اور سفر کیفیت کے اندر کبھی فرض کیجئے صبح سے شام تک جو ہے وہ جنگ نہیں ہے اور آدمی بالکل قصہ ہوا رہا ہے اور اس نے اس جنگ کے اندر عملاً حصہ لیا ہے تو اس میں بھی پھر رات کے وقت تو ضرورت ہوگی کہ آرام ہوگی رات کے وقت ان کی قوتیں جو ہیں جسے کہا جاتا انگلیزی میں ریجوبینیشن وہ قوتیں اور توانائیاں دوبارہ ان کے اندر عود کر آئیں اور اس کے لئے انہیں آرام کی ضرورت ہوگی تو یہ تین چیزیں گویا کہ اضافی یہاں پر بیان فرما دیں کہ علم اللہ تحصو ہوں گے جہاں وہ تقدیر باطنی بھی ہے کہ ایک نظام جس پر اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اب تمہارا جسمانی نظام بھی اسی کا ایک حصہ ہے انسان کا جسمانی نظام اس دنیا کی جو مادمی تقدیر ہے اس کا حصہ ہے اس کا پابند ہے آدمی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا تو یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ زیادہ نفس کشی کی اور بھوک کی برداشت کی اپنے اندر عادت ڈال لیں گے ہو سکتا ہے کوئی شخص مہینے دو مہینے نہ کھائے اور موت نہ آئے لیکن بہرحال کھانا پڑے گا اس کو اور اگر نہیں کھائے گا مستقلن تو بہرحال پر جائے گا ہوا نہیں ہوگی تو بہت واقع ہو جائے گی تو مختلف چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا کا جو مادمی نظام ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور تمہارا اپنا جسمانی نظام بھی اسی کا ایک جز ہے تو تو پڑھ لیا کرو جو بھی اس میں سے میسر ہو جتنا آسانی کے ساتھ اور جتنا بھی تم بغیر کسی بہت زیادہ تکلف اپنے اوپر اور بہت زیادہ تحمل اور بہت زیادہ مشقت اپنے اوپر برداشت کیے بغیر جتنا کر سکو کھڑے ہو جائے کرو پڑھ لیا کرو اور پڑھنا پھر وہی ہوگا کھڑے ہو کر قرآن نماز میں پڑھنا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَأَقْرِدُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کو قرضِ حَسَنًا دو قرضِ حَسَنًا جو ہے یہ چونکہ مدنی صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آ چکا ہے خصوصاً سورہ حدیث سے لے کر سورہ الحدیث جو ہے اس سے لے کر اور سورہ تغابن تک یہ مضمون جو ہے بہت ہی تقرار کے ساتھ آیا ہے کہ ایک ہے انسانوں کے میں سے جو بہتاج ہیں غریب ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں بیوائیں ہیں ان کی مدد پر اور مسافر ہیں سائل ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا یہ ہے صدقہ اور زکاة کا بھی اصل مصرف یہی ہے اصل کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں بھی ایک مد ہے فی سبیل اللہ کی لہذا اس کی گنجائش موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدیں وہی ہیں کہ محتاج غریب یہ جو ہے مساکین ان کے لیے ہیں اس کے لیے دو الفاظ میں رکھئے صدقہ اور زکاة اور زکاة کے لیے بھی جو وہ آئی ہے آیت سورہ توبہ میں وہ لفظ صدقات یا انما صدقات للفقراء والمساکین تو وہ در حقیقت صدقہ اور زکاة کے کیش ہے لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہو اس کے لیے دو الفاظ آتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کو قرض حسنہ دینا اللہ کو قرض حسنہ اس لیے کہ دین اس کا ہے اس کا بول بالا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کا ہے دین اللہ ہے یہ لہذا جو کچھ بھی اس کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہ تو گویا کہ ذاتی طور پر اللہ کے ذمہ قرض حسنہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اسی کا دیا ہوا مال اسی کی دیوئی شئے اسی کی دیوئی دولت لیکن جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اسے کچھ دے کر کہتے ہیں ہمیں دیجئے دیکھتے ہیں اس کا دل یہ ایک طرح کا شغل ہے آپ کا وہ بچہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا اسی طرح اللہ نے دیا ہوا لیکن مانگتا ہے اقرد اللہ قرض الحسنہ دو اللہ کو قرض حسنہ آپ دیکھنا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے کتنا ہے اللہ کو دے سکتے ہو کہ نہیں ایک کیفیت وہ بھی ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان دے کر بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا تیر مارا اسی کی دیوی جانتی اسی کو دے دی تو اس میں کونسا میں نے احسان کیا اور کونسا بڑا تیر مارا ہے بہرحال اقرد اللہ قرض الحسنہ جو ہے یہ خاص طور پر دین کے لئے اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے دین کی اشاعت اللہ کے دین کی اقامت اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود میں مال خرچ کرنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ اور مطمئن رہو جو کچھ بھی تم آگے بھیج دوگے اپنی جانوں کے لئے خیر میں سے یہاں یہ خیر دولت کے لئے ہے قرآن مجید میں بار بار یہ آیا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ انسان دولت کی محبت میں بہت شدید ہے تو اس کو خیر چونکہ دنیا اسی کو خیر سمجھتی ہے قرآن مجید نے جس حقیقت کو واضح کیا وہ یہ کہ خیر تو قرآن ہے ہوا خیرم مما یجمعون یہ کہیں بہتر ہے اور خیر ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ جمع کر رہے ہیں لیکن یہ کہ عام انسانوں کا تصور جو ہے اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ یہ انسان جو ہے یہ دولت کا کی محبت میں بہت شدید ہے تو اپنی دولت میں سے جو بھی تقدیم کر دوگے تقدیم آگے بڑھانا یعنی اپنی زندگی میں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ اور انفاق اللہ کیاں وہی قبول ہے اور اسی کا درجہ ہے جو انسان اس وقت دیتا ہے جبکہ وہ صحت مند ہو اور زندگی کے کا بھی امیدوار ہو کہ مجھے جینا ہے مرتے وقت تو ہر شخص چاہے گا کہ سب اللہ کی رامر دے دے وہ صدقہ جو اللہ کیاں قبول نہیں ہے جیسے سورہ منافقون کی آیت جو ہے دوسرے رکول میں فرمایا گیا ہے کہ وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم اس وقت تو آدمی چاہے گا کہ سب کوئی دے دے لیکن اس وقت کا دینا جو ہے وہ اللہ کیاں معتبر اور مقبول نہیں ہے جبکہ ابھی صحت مند ہے آدمی اور زندگی کی امید ہے اور زندہ رہنے کا امیدوار ہے تب اگر دیتا ہے تو یہ گویا کہ تقدیم ہے اپنے سے آگے بھیج رہا ہے یہ وہی مضمون ہے جو حضرت عائشہ کے اس روایت میں اور واقعے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ بکری زبا ہوئی گھر میں سارا گوشت انہوں نے تقسیم کر دیا سوائے ایک دستی کے کہ حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا برغوب تھا وہ رکھ لی گئی حضور گھر میں تشریف لائے پوچھا ما بقی منہ وہ بکری زبا ہوئی جو اس میں سے کیا بچا اب انہوں نے سمجھا یہ عام انداز میں جو سوال ہوتا ہے ایسی سوال ہے جواب بیا ما بقی منہ اللہ کتف ہوا کچھ نہیں بچا اس میں سے سوائے اس کی ایک دستی کے ایک شانہ ہے جو ہم نے بچایا اب آپ نے فرمایا بقی کل لہا اللہ کتف ہوا کل بکری بچ گئی جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی وہ بچت ہے وہ تو ڈپوزٹ ہو گئے اللہ کے بینک میں ہمیشہ کے لئے تو یہ ہے در حقیقت بچت تو فرمایا کہ بقی کل لہا اللہ کتف ہوا سوائے اس دستی کے جو ہم کھالیں گے کنزیوم کر لیں گے یہ تو کنزمشن ختم ہوئی البتہ جو اللہ کے راہ میں دیا گیا ہے وہ ہے در حقیقت بچت تو فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جو بھی تم مال اپنی جان کے لئے اپنے بھلے کے لئے یہ آدمی بھیج رہا ہے جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی کو فرض کیجئے کہ یہ اندیشہ ہے کہ مجھے ملک سے باہر نکال دیا جائے گا تو وہ پہلے ہی سویڈزر لینڈ کے بینکوں میں کرونا روپے جمع کرا دے الٹے سیدھے طریقے سے کبائی کر کے اور غبن کر کے اور دھوکے دے کر تو پھر اسے کیا اندیشہ ہے کہ مجھے جانا ہے کیا ہے جائے گا اس لئے کہ اسے پتا ہے میرا تو کرونا روپے جمع ہے جس غریب کا کچھ ہے نہیں باہر اس کو اگر حکم لیا جائے اور اس کے لئے پوزیشن ایسی آ جائے کہ ملک چھوڑنا پڑے تو اس کے تو جو ہے وہ جان کھاپے گی تو یہی حال ہے جس اللہ کے بندے نے اپنی کمائی اللہ کے بینک میں جمع کرائی ہوئی ہے اسے موت سے کیا ڈر جب بلاوہ آ جائے نشان مرد مومن باتوں گو امچو مرگ آیا تبسو بڑھنا بے اس لیکن جس نے آگے کچھ بھیجا نہیں وہ کیسے جائے اس کو تو فرشتے جو ہے گسیٹ کر لے کر جائیں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے اور یہ بھی اب دیکھئے یہاں پہ آج خارجی اور باطنی کا ذکر ہو رہا ہے یہ خارجی کیفیت نہیں ہے یہ باطنی کیفیت ہے خارجی کیفیت میں تو بہت سے اللہ والوں پر بھی عالم نزہ جو ہے وہ بھاری گدرتا ہے اور خود حضور پر عالم نزہ بہت بھاری گدرا ہے یہ تو بالکل صحیح روایات ہیں سیرت کی کہ آپ پر خاصی سختی آئی ہے یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ پکار اٹھی ہیں وابتا ہائے میرے ابباجان کی یہ سختی تو حضور نے فرمایا بیٹی تمہارے والد پر آج کے دن کے بعد کبھی کوئی سختی نہیں آئے گی تو اس لئے اس حدیث کو قیاس ظاہر پر مت کیجئے بلکہ یہ بھی ایک باطنی کیفیت ہے کہ جب جان نکلتی ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ ایسے جیسے کہ بند مشکیزہ ہوتا ہے تو اس مشکیزہ میں سے ایک بودھ ٹپک گئی اس کی اس کا کوئی اسے رنج اور صدمہ نہیں ہوگا تو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِمْ تَجِدُوْهُ اِنْدَاللَّهِ جو کچھ بھی تم آگے بھیج رہے ہو اپنی جانوں کے لئے خیر دولت مال اسے تم پاؤ گے رم کے پاس وہ موجود ہے کہی جائے گا نہیں اور موجود بھی کس حالت میں ہوگا یہ نہیں کہ اسی حالت میں ہو وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا اللہ اسے پالے گا پوسے گا پروان چڑھائے گا جیسے آتا ہے کہ ہر مرتبہ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالی جنت میں گویا کہ ایک درخت اس کے لئے لگا دیتے ہیں یہ سبحان اللہ کا کلمہ جو ہے ایک بیج بن کر جنت کی سرزمین میں پڑتا ہے اور وہاں اس کے لئے ایک درخت کی شکل استیار کرتا ہے اور انسان جب جائے گا تو کہے گا میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو بتایا جائے گا کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک مرتبہ کا جو تصمیع و تحمید کا جملہ ہے اس نے یہاں ان درختوں کی شکل اختیار کی ہے تو اللہ پالے گا پوسے گا پروان چڑھائے گا وہ جو مال تم دوگے اقرد اللہ قرضن حسنا وما تقدمو لے انفسکم من خیر تجدوہو اندللہ ہوا خیرم وعظم آجرہ ایک تو یہ کہ وہ خود موجود اصل مال تمہارا وہ بھی بڑا چڑھا ہوا اور جو عجر دے گا اللہ وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا یعنی یہ تو گویا کہ جو اصل مال ہے وہ لوٹایا جانا ہے بہت بڑی ہوئی اور بہتر شکل میں مزید یہ کہ تم نے اپنا مال میرے دین کے لئے خرچ کیا تھا یا میرے لئے میری رضا جوئی کے لئے سرف کیا تھا تمہاری اس حمت اور تمہارے اندر جو یہ عظیمت تھی اس کا عجر جو ہے وہ علیہ در ملے گا وعظم عجرہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یہ سارا راستہ یہ سلوک اس کو تیہ کرتے ہوئے بہرحال جیسے کہ آتا ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان to err is human غلط ہی ہو جاتی ہے خطا ہو جاتی ہے کہیں میعارِ مطلوب کے مطابق آدمی نہیں رہتا کہیں پاؤں پھچھل جاتا ہے چلتے ہوئے تو فوراں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو جو بھی کہیں کوئی کوتا ہی تخصیر رہ گئی ہو اس کے لئے استغفار کرتے رہا کرو وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالی بہت غفور اور بہت رحیم ہے غفور جو ہے یہ فعول کے ودن پر مبالغے کا سیغہ ہے بہت ہی معاف فرمانے والا رحیم صفتِ مشبہِ فعیل کے ودن پر دوام دوامِ رحمت ہمیشہ اس کی رحمت کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ تم پر رہے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اب اس آیاء مبارکہ کے بارے میں پہلی بحث تو یہ سمجھئے کہ اس کے زمانہِ نزول کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ یہ آیتِ تخفیف ہیں جو حکم شروع میں آیا تھا اس میں تخفیف کی گئی وہ حکم بہت سخت تھا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ نِصْفَهُ وَبِنْ قُسْبِنْهُ قَلِيلَ تو بڑے جلال کے ساتھ اور بڑی تاقید کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ اور بڑے ایمفیسنس کے ساتھ حکم آیا ہے کہا جا سکتا ہے جنید جو لیٹری ایک اسطلاحات ہے کہ معلوم ہوتا کہ بالکل انٹی کلائمکس ہے اس کا یہ وہ کلائمکس تھا تو یہاں یہ انٹی کلائمکس ہو گیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے تمہارے اندر یہ بھی کمزوریاں ہیں یہ بھی کمزوریاں ہیں تمہیں کبھی سفر کی ضرورت بھی پیش آئے گی کبھی اللہ کی راہ میں قتال کا مرحلہ بھی آئے گا کبھی مرض بھی لاحق ہو جائے گا پھر ایک نظام ہے جس پر ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے اور تمہارا جسمانی نظام جو ہے اس کی جو فیزیولوجی ہے مظاہر باتیں اس نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہیں لہذا یہ نہیں کر سکتے تو تخفیف ہو رہی ہے تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ آیت تخفیف ہے اس حکم میں نرمی کی گئی البتہ یہ کہ یہ تخفیف کب ہوئی یہ مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان میں زیادہ قوی روایات اور زیادہ مؤقت روایات اور زیادہ جو حضرات کی طرف سے اس کی آئی ہے روایت وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً فوراً ہی آٹھ مہینے بعد یا بارہ مہینے بعد یا سولہ مہینے بعد یہ حکم آ گیا اور اس کی رابیہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایات میں آپ کو سنا رہا ہوں صحیح مسلم میں مسند احمد میں اور سنن ابی دعود میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ یہ ایک سال کے بعد یہ حکم آیا ہے اور اس حکم کی روح سے قیام اللیل فرض سے نفل کو منتقل ہو گیا وہ فرض کا جو حکم تھا اس کی فرضیت ختم ہوئی اور اب اس کی حیثیت نفل کی ہو گئی ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے قول نقل کیا ہے جس میں سال بھی نہیں آٹھ مہینے کے بعد آٹھ مہینے کے بعد یہ آیت آ گئی اسی طرح ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عائشہ ایک قول کسی اور صندت سے نقل کیا ہے اور اس میں سولہ باق آ گیا ہے یہ تو تین اقوال حضرت عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس میں چونکہ جو پہلی روایت ہے وہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ابی دعود میں بھی ہے مسلم احمد میں بھی ہے تو بڑی قوی حدیث ہے جس میں کہ ایک سال کے مدت معین کی گئی کہ وہ تخفیف کی آیت جو ہے ایک برس کے بعد آ گئی پھر ایک روایت تو ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں اور سنن ابی دعود میں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی ایک سال کے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے ایک سال کے بارے میں یہاں متفق علیہ ہو گئی اور سنن ابو دعود کے اندر یہ دونوں موجود ہیں لیکن ایک قول ہے کہ جو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے دیا ہے حضرت سعید ابن جبیر کا یہ ہے در حقیقت تابعین میں سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت دس سال بعد نازل ہوئی ہے تو اب یہ گیب بہت ہے خیر آٹھ مہینے سال سولہ مہینے یہ تو ان میں کوئی لمبا چڑھا فرق نہیں ہے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک انسائل ہو سکتے لیکن دس سال کا فرق جو ہے یہ تو یقین یعنی ایک خاصہ فصل ہے اس کے اندر اور یہ حضرت سعید جو ہیں اس پر بہت ہی تاقید کے ساتھ کہتے ہیں دس سال کے بعد نازل ہوئی بہت سے مفسرین نے بڑی سہلنگاری کے ساتھ اور ان میں خاص طور پر وہ حضرات جن کو روایات سے کوئی خاص سغف نہیں وہ بڑی سے بڑی روایات اٹھا کر پھیک دیتے ہیں تو یہ تو بیچاری چھوٹی روایات ہیں تو انہوں نے بس ایک دو جملوں میں لکھ دیا کہ آیت مدنی ہے اب اس پر بحث سورے سے کی ہی نہیں مثلا خاص طور پر اس طور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے تو پھر بھی کچھ بحث کی ہے کچھ عقلی دلائر اس کے دیئے ہیں کہ یہ جو ہے مدنی والی یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ دس سال والی آیت جو ہے وہ زیادہ قرین اقل ہے قرین قیاس ہے لیکن یہ کہ مولانا اسلاحی صاحب نے تو بس کہہ کر بات فارغ ہو گئے کہ یہ آیت مدنی ہے اس کے لئے کوئی دلیل کوئی سند کچھ نہیں بہرحال ایک رائے ہے ان کی اس رائے سے انہوں نے اقلن جو ہے اس رائے کا استمباد کیا ہے اب میں یہاں اپنی مشکل ارز کر رہا ہوں میرا بہت عرصے سے ایک گمان تھا اور وہ گمان یہ تھا کہ یہ آیت دو حصوں میں ہو کر نازل ہوئی یعنی جو شان نزول کی روایات ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی وقت کے اعتبار سے اس میں ایک تطبیت پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ بات کہیں ثابت ہو جائے کہ یہ آیت دو حصوں میں نازل ہوئی تو معلوم ہوگا کہ پہلے حصے کا تعلق جو ہے وہ ایک سال یا آٹھ مہینے یا سولہ مہینے سے اور دوسرے حصے کا تعلق جو ہے وہ دس برس بعد یا ہو سکتا ہے کہ مدنی دور کا بالکل آغاز ہو یا مکی دور کا بالکل اختتام ہو اس لئے کہ دس برس جب ہو جائیں گے تو وہ تو مکی دور کا تو اختتام تو ہوئی جائے گا کم سے کم سن گیارہ نبوی جو ہے جس میں کہ میراج کا واقعہ پیش آیا ہے سورہ بن اسرائیل میں وہ نظام پورا نماز کا آگیا ہے اقم السلاة لدلوک الشمس الہ غسق اللیل وقرآن الفجر انہ قرآن الفجر کان مشہورا مشہودا ومن اللیل فتحجد بهی نافل تلک عصا یبعثک رب کا مقام محمودا تو وہ اگر دس سال کا فصل مانا جائے تو سن گیارہ میں حضور کو میراج حاصل ہوئی ہے اور اسی وقت یہ آیتیں اور سورہ بن اسرائیل نازل ہوئی ہے سبحان اللذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الہ المسجد اللقصہ اس سے وہ سورہ بن اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے لیکن یہ میرا گمان تھا اور میں اس پر تلاش میں رہا میں خاص طور پر میں نے تلاش کیا کہ کیا کسی بھی آیت کے بارے میں ہمارے پاس ایسی روایات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ دو حصوں میں نازل ہوئی ہے تو ہمارے ہاں جو استاذ ہیں ہمارے بڑے کرم فرما ہیں حافظ احمد یار صاحب اور وہ ہمارے اس قرآن اکیڈمی کے ساتھ ان کی ایک مستقل وابشتگی ہے اور ان کا بڑا مطالعہ ہے آج کر حکمت قرآن میں ان کا جو مضمون آرہا ہے بہت پسند کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک آیت کے بارے میں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک چکڑا وہ ہے جو بعد میں نازل ہوا اور آیت میں شامل کیا گیا یعنی یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ آیات بعد میں نازل ہوئی اور ان کو جوہاں وہاں پہ لے آیا گیا اس میں کہ تو بہت سی مثالیں مضمون کی مناسبت سے وہ اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کو حضور حکم دیا کرتے تھے اس آیت کو فلان آیت کے بعد رکھ دو اس آیت کو فلان آیت کے بعد درج کر دو تو یہ تو بالکل متفقہ نہیں ہے اس میں تو کوئی بات تھی نہیں میری تحقیق اصل میں اس نکتے پر تھی کہ آیا کبھی کوئی ایک آیت بھی دو حصوں میں ہو کر نازل ہوئی تو اس کی ایک بہت بڑی مثال انہوں نے دی کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کئی تفاصیر میں پڑھا ہے اور آج انہوں نے مجھے اس کی پھر شام ہی کو میں نے ان کے بہت نیچے لگا ہوا تھا کہ آپ مجھے اس کی سند دیں تو روح المعانی میں بھی اور ابن جرید تبری انہوں نے بھی سورہ نساء کی آیت نمبر ایک ٹکڑا بعد میں نازل ہوا وہ آیت مبارکہ بہت مشہور ہے اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے قتال میں حصہ نہیں لیتے اور غیر اول الظرر ہے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کوئی اندھے بہرے بھی نہیں ہے کوئی لگڑے لولے بھی نہیں ہے تو وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں فضل اللہ المجاہدین اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بہت بڑی فجلت دیئے بہت بڑا درجہ بلند کیا ہے یہ آیت جب پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس میں غیر اول الظرر کے الفاظ نہیں تھے ہوا یہ کہ تفصیل آئی ہے ابن جرید تبری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے اس کی عملا کر آ رہے تھے زید بن ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سیکریٹریز اور جو کاتبین وحی تھے ان میں سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت مشہور ہے تو وہ بھی موجود تھے عبداللہ ابن عم مکتوم بھی موجود تھے حضور نے آیت جب عملا کر آئی تو اس میں غیر اول الظرر کے الفاظ نہیں تھے آیت جو ابتدان کو نازل ہوئی تھی جو حضور عملا فرما رہتے ہیں برابر نہیں ہیں اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے اور وہ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ برابر نہیں ہیں تو جب حضور نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا اور عملا کرائی کی آیت لکھ لو حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم بھی موجود تھے اس محفل میں وہ نابینا تھے انہوں نے ارز کیا کہ حضور میں کیسے جہاد کروں کیسے قتال کروں میں تو نابینا ہوں یعنی حصلت کی بات ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو پھر نچلے درجے میں رہ گیا درجہ فضیلت پھر مجھے تو حاصل نہیں ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے وہ تو اللہ کی وحی جیسے آئی ہے ویسے ہی میں لکھوارا ہوں جیسے معاملہ آپ نے یاد ہوگا سورہ مجادلہ کے شروع میں جو آیا ہے کہ وہ خاتون جن کے ساتھ سورہ مجادلہ یہ ہے جس کے اندر کے وہ معاملہ آتا ہے کہ ایک خاتون کو کہہ دیا ان کے شوہر نے کہ تم تم میرے لئے میری ماں کے معنی دو میری ماں کے پیش کے معنی دو گویا کہ اپنے اوپر حرام کر لیا اور عرب میں یہ الفاظ کہنے کا مطلب ہوتا تھا کہ گویا کہ ہمیشہ کے لئے حرمت ہو گئی بیوی حرام ہو گئی اس شوہر کے لئے تو حضرت خولہ تھی وہ جن کے شوہر نے یہ کام کیا تھا اب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یہ کر دیا ہے میرے شوہر نے میں بچوں کا کیا کروں گی میرا کیا بنے گا میرے لئے کوئی راستہ نکال لئے حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر وہ وہی نازل ہوئی جب حضور نے معذرت کر دی کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اس کا تو انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا حضرت خولہ نے اللہ تو میری فریاد سن اور دیکھئے یعنی اس واقعے پر اسی وقت وہی نازل ہوئی اللہ نے بات سن لی ہے اس قاتون کی کہ جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور یہ کہ یعنی جھگڑنا یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ایسی کہ دیا غصے میں کہ دیا جیسے آج کل ہم لوگوں کے ہاں یہ واقعہ یہ دے غصے میں تین طلاقے لی دی تو ایسے ہی وہ بھی بیچاری کہ رہی ہوں گی کہ یہ مطلب نہیں تھا اس کا بس غصے میں کہ دیا تو حضور نے کہا جب کہ دیا ہے تو اب میرے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے تب وہ آیت نازل ہوئی اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے نکال دی بلکل اسی طرح کا واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عم مکتوم نے جب یہ عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اس کا تو مطلب یہ کہ ہم تو پیچھے رہ گئے پھر میں نابی نہ ہوں میں کیسے قتال میں حصہ لوں تو اسی وقت پہلے تو حضور نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اس کا حل نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسی محفل میں حضور پر وہ کیفیت تاری ہو گئی اور اسی مجلس کا وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت بیٹھے تھے سیکریٹری کی حیثیت سے حضور کے ساتھ تو حضور کی ایک ران جو ہے وہ کچھ ٹیک لگائے ہوئے تھی ان کی ران پر اب جب وہی نازل ہوئی ہے تو حضرت زید بن ثابت یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری ران پھٹ جائے یہ میں واقعہ آپ کو پہلے سنا چکا ہوں بہرحال اس کے بعد یہ الفاظ آئے کہ غیر و غل الزرر کے الفاظ یہاں پہ اس جگہ پر ایڈ کر دیے جائیں کہ یہ معاملہ جو ہے ان اہل ایمان کا ہے جو بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے نہ اندے ہیں نہ بہرے ہیں نہ لگڑے ہیں نہ لونے ہیں لیکن یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں انکلتے وہ ان کا درجہ نہیں ہے جو ان کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرتے ہیں اس سے مجھے کچھ مسئلے کا حل تو مل رہا تھا کہ میں ایک رائج ایک اب مثال مل گئی ہے تو ایک گمان کرنے کے لیے گویا کہ انگلی رکھنے کی جگہ تو مل گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رہنمائی ہوئی ہے کہ میں اس زمانے میں پچھلے مرتبہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ ترطیب نزولی کے بارے میں گفتگو کی تھی میں اس ترطیب نزولی کے زمن میں مطالعہ کر رہا تھا ایک تو پروفیسر محمد عجمل خان کی کتاب جس کا میں نے تعالیٰ کرایا تھا جو مولانا عبالقلام آزاد کے سیکریٹری رہے تھے ان کی پوری کتاب ہے وہ بالکل ایک رسرک فیسس ہے اس پر انہیں پی ایچ ڈی مل جانا چاہیے تھا وہ بہت امڈا کتاب ہے اگرچہ مجھے ان کی فائنڈنگز اور نتائج سے اتفاق نہیں ہے اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی الاتقان کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو پروفیسر عجمل صاحب کی اس کتاب میں مجھے روایت ملی جس کو میں نے الاتقان جو امام سیوتی کی ہے اس کے اندر پھر اس کو ویریفائی بھی کر لیا یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما ان سے ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا اور یہ اتقان میں ہے موجود ہے امام سیوتی اسے اتقان میں لائے مختلف حوالوں سے اس میں ان کے ایک شاگرد نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان سے سوال کیا ہے یہ مکی اور مدنی صورتوں کا تو وہ تفصیل سے بیان کر رہا ہے کہ فلا 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 صورت مکی ہے فلا 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 صورت مدنی ہے اسی میں جب صورت مزمل پر آئے تو الفاظ یہ ہے کہ صورت مزمل جو ہے وہ پوری کی پوری مکی ہے سوائے دو آئتوں کے اور اس کے بعد الفاظ آئے ہیں انہ ربکا یعلمو سے لے کر آخر تک دو آئتیں قرار دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہے الاتقان کی روایت کے مطابق اور اسی لئے میں نے آیت امہیدن ہی ارز کر دیا تھا کہ گنتی جو ہے آیات کی وہ کوئی متفق علیہ شہر نہیں ہے اس کے اندر اختلاف کی بنجائش ہے اور یہ این ممکن ہے کہ یہ دو آیتیں جو ہے جن کو یہ ہم تو ایک ہی آیت ہمارے ان مساہد کے اندر جو ہے اس کو شبار کیا جا رہا ہے لیکن این ممکن ہے کہ یہ دو آیتیں ہوں کم سے کم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ روایت جو امام سیوتی جلال الدین سیوتی لائے ہیں الاتقان میں اس کی روح سے یہ ایک آیت نہیں بلکہ دو ہیں باران میری جو رائے ہیں وہ یہی ہے کہ آیت ایک ہی ہے یہی ترتیب مصفقی جو ہے یہی میرے لئے سنت کے درجے میں ہے اختلاف کی بنجائش ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن یہ کہ یہ آیت میرے نزدیک واللہ عالم دو حصوں میں اتری ہے ایک درجہ بدرجہ تخفیف ہوئی ہے پہلی تخفیف دوسری تخفیف یہی وجہ ہے کہ فقرعو ما تیسرہ من القرآن اور فقرعو ما تیسرہ منہو اس کی تقرار ہو رہی ہے یہ خود ایک داخلی شہادت ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ دو وقتوں میں دو ٹکڑوں کے اندر نازل ہوئی ہے اور پہلے ٹکڑے کے بارے میں وہ روایت صد فیصد درست ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں بھی ہے مسلم احمد میں بھی ہے سنن ابی دعود میں بھی ہے ابن جریر میں بھی ہے ابن ابی حاتم میں بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو یہ بارہ مہینے بعد یا آٹھ مہینے بعد یا سولہ مہینے بعد اور یہی حضرت ابن عباس کا قول ہے ابو دعود کے اندر تو یہ گویا کہ پہلے حصے کے بارے میں ہے یہ تخفیف اول ہے یعنی وہ جو بہت سخت حکم تھا اس میں پہلے درجے میں ایک تخفیف ہوئی اور وہ تخفیف کیا ہے اس کو اب نوٹ کر لیجئے مقدار کی تعین ختم ہو گئی زیادہ مشقت پڑھ رہی تھی دو تہائی ہو ایک تہائی ہو نصف ہو اس کا حساب کتاب کرنا علمالنطورسو ہو اس کا وہ حساب کتاب والا جو ہے ظاہری تقدیر جو ہے اس کے اعتبار سے تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کے اندر پہلی جو آئی ہے تخفیف اس میں اندر وہ الفاظ یوں نوٹ کیجئے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من سلسی اللیل ونصفہ وسلسہ وطائفة من اللزین مات واللہ یقدر اللیل والنہار علمالنطورسوہ فطاب علیکم فقرعو ما تیسر من القرآن یہاں تک یہ پہلی تخفیف ہے جو یا تو آٹھ مہینے بعد آگئی ہے یا سولہ مہینے بعد اور اکثر روایات کے اعتبار سے اور عوست بھی بن جاتا ہے آٹھ اور سولہ کا بارہ ایک سال ایک سال پر اتفاق ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حصہ ہے جو ایک سال کے بعد نازل ہو گیا اس میں تخفیف اول یہ ہوئی ہے کہ صرف جو ہے تعیین وقت کی تحدید کہ اتنا کم سے کم جو ہے پورا کرنا پڑے گا جو کم سے کم چوتھائی بنتا ہے لیکن عام قول کے مطابق سلس بنتا ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا اس کی گویا کہ وہ قید ختم ہو گئی البتہ بقیہ حکم جو کا تو باقی رہا پڑنا ہے کھڑے ہونا ہے رات کو البتہ یہ کہ فرض کیجئے کبھی ایک ہی گھنٹہ ملا کوئی حرج نہیں کبھی تین چار گھنٹے مل گئے طبیعت کے اندر یہ شراح ہے کھڑے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں وہ جو قید تھی تو یہ آدھا یا آدھے سے زائد یا آدھا سے کم یہ جو ہے یہ قید ختم ہو گئی یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم میں نے سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اس لئے کہ ان روایات کو اٹھا کر پھیک دینا ممکن نہیں ہے دلائل اگرچہ دوسرا حصہ جو ہے آیت کا اس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا مکی دور میں اور شروع میں تو سلس سے کوئی گمانی نہیں ہو سکتا تھا قتال فی سمیل اللہ اور ابھی زکاة کا ایتہ ہے زکاة کا نظام اور نماز کا بھی اقامت سلات کے ساتھ ہو یہ تو ابتدا میں تھا ہی نہیں لہذا اقلی طور پر تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ تو کم سے کم دس برس بات کا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو مدینے میں جا کر وہ نازل ہوا جیسے کہ بہت سے حضرات نے ایسے ہی سرسری طور پر بغیر کسی حوالے یا دلیل کے لیے دیا ہے لیکن یہ کہ اس میں تطبیق ہو گئی دونوں کی کہ پہلے تو یہ حصہ اترا اس کے بعد تخفیف ثانی آئی ہے اور یہ آئی ہے دس سال بعد یہ دس سال بعد حضرت سعید ابن جبیر کا تعیم کے ساتھ قول ہے گمان لوگوں نے مذنی دور کا بھی کیا ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ عقلی اعتبار سے قوی ہے قول وہ ایسا ہلکا قول نہیں ہے لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں اب تبدیلی کیا آئی کہ ایک بدل تجویز کر دیا گیا قیام اللیل کا بدل اب آیا ہے وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَعَقْرِدُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا اس لفظِ بدل کو اپنا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کی اہمیت پورے طور پر آ جائے کہ وہ جو رات کا کھڑے ہونے کی تاقید اور اب رات کا کھڑا ہونا کلیتاً نفل کے درجے میں آگیا ہے یہ گویا کہ تخفیف سانی ہے رات کا کھڑا ہونا اب واجب نہیں لازم نہیں ضروری نہیں صرف وہ نفل کے درجے میں رہے گا اور اسی پر وہ آیت دلالت کر رہی ہے جو سورہ منیسرائیل میں ہے بلکہ اس میں تو ایک بحث اور بھی ہے میں بات میں ارز کروں گا کہ آیا حضور کے لیے بھی یہ نفل رہا یا فرض رہا اس میں اختلاف رائے ہیں لیکن یہ کہ یہ ثابت ہو گیا اقم السلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر نماز کو قائم رکھو اقامت سلاة کا اب یہ نظام آیا اور یہ سن جارہ میں نازل ہو گئی سورہ منیسرائیل سن جارہ نبوی ابھی ہجرت نہیں آئی ہجرت سے نیڑ سال تقریباً پہلے اس میں یہ میراج کے وقت جو ہے سورت نازل ہوئی نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرہ ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کی گہرائی تاریکی کی گہرائی تک الى غسق اللیل اب اس میں آپ کو معلوم ہے چار نمازیں آگئی اس لیے کہ سورج ڈھلتا ہے تو ظہر ہے پھر اس کے بعد اور ڈھل گیا تو اثر ہے گروب ہو گیا مغرب ہے رات کی تاریکی گہری ہو گئی تو اشار تو اقیم السلاة لدلو کی شم سے لا غسق اللیل چار نمازیں وقرآن الفجر اور خاص طور پر یہاں بھی قرآن سے مراد جو ہے قرآن پڑھنا علیدہ نہیں بلکہ نماز میں فجر میں اس لیے کہ فجر کی نماز میں زیادہ تلاوت جو ہے یہ مسنون ہے حضور بھی نمی صورتیں پڑھتے تھے تو یہ گویا کہ نماز کا نظام آگیا لیکن اس کے بعد وَمِنَ اللَّلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَعْفِلَةَ اللَّكَ اور رات میں سے ایک حصہ کچھ اور جاگہ کرو اس قرآن کے ساتھ اس کی اب کوئی مقدار نہیں کوئی تعیم نہیں البتہ یہ کہ اس میں تحجد بِهِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اس قرآن کے ساتھ جاگو اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھئے اس کو بہیں بعد میں مزید بھی ارز کروں گا کہ یہ اب نَعْفِلَةَ اللَّكَ یہ ہے اضافی طور پر تمہارے لئے نفل ہے اضافی ہے اپنی مرضی پر ہے خواہش پر ہے کرو یہ فرض نہیں ہے فرض نمازیں وہی ہے اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ الَا غَسَقِ اللَّيْلِ زُهُرْ عَصَرْ مَغْرِبِ شَاعْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ قُرْآنَ تو یہ فجر کی نماز تو گویا کہ تخفیف نمبر دو جب آئی ہے جو دس برس کے بعد آئی یا مدنی دور میں آئی اس میں دو کام ہوئے کہ قیام اللیل کی فرضیت یا وجوب سرے سے ساقط وہ صرف نفل کے درجے میں البتہ اس کا بدل تجویز کر دیا گیا ہے اور وہ ہے اقامت الصلاة اطاع الزکاة اور اللہ کو قرض حسنا دینا اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری وقت تک فرق نہیں ہے تحجد یا قیام اللیل بعض ادرات کی رائے ہیں کہ ہاں ایسا ہے وہ نافلہ کا مطلب لیتے ہیں کہ وہ اضافی ہے فرض آپ پر اضافی ہے واجب آپ آپ کے حق میں یہ معنی لیتے ہیں کہ پانچ نمازیں سب کے لیے ہیں اور ایک نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک اضافی نماز اور ہے جو آپ کے لیے لازم ہے گویا کہ یہ حضور پر فرض ہی کے درجے میں رہی اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی یا ان کا قول ہے ان کے قول کو بارحال بلکل نظر انداز کرنا ممکن نہیں لیکن میں نے پوری بحث پڑھی ہے کہ جو قاضی سناوللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک بہت بڑے صوفی تھے اور اہل تصمف کے ہاں تو جو تحجد کا معاملہ ہے اس کی بہت ہی اہمیت ہے اور بہت ہی اس پر زور ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑا توازن ہے وہ فقی بھی تھے اور وہ صوفی بھی تھے فلسفی بھی تھے منطقی بھی تھے اس طرح کی ایک جامعیت کبرہ اور یہ بہت زیادہ پرانے آدمی نہیں ہیں تقریباً دو سو برس پرانے اس دور کے آدمی ہیں حضرت قاضی سناوللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور یہ خلیفہ مجاز تھے میرزہ بظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے یہ سلسلہ لقش بندیہ مجددیہ جو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا یہ اس کے بذرگ ہیں اور ان کی بات ایک بڑی خاص نوٹ کرنے کی ہے ہمارے ہاں آج کے دور میں یہ فرق جو پڑ گیا ہے ظرف کا اگر کوئی شخص تفسیر لکھے گا تو اپنے نام سے معنمن کرے گا اسے میں اس وقت اسی تحقیر کے لیے نہیں کہہ رہا مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں تفسیر سنائی سناؤلہ نے لکھی مورانا سناؤلہ امرسلی تفسیر سنائی اس کا نام ہے اپنے نام کے ساتھ اس کو منصوب کیا لیکن قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں تو اسے تفسیر مظہری کہتے ہیں اپنے جو استاد اور اپنے جو مرشد تھے میرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ان کے نام سے اس کو معنمن کیا وہ تفسیر مظہری کہلاتی ہے اگرچہ لکھی ہوئی وہ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ شہید کی نہیں ہے بلکہ در حقیقت قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی اور وہ فقی بھی ہیں صوفی بھی ہیں متکلم بھی ہیں فلسفی بھی ہیں انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے انہوں نے حتمی رائے جو داہت کی ہے جس سے مجھے بھی اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے لیے بھی تحجد نفل ہی کے درجے میں رہی ہے یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے التزام کیا ہے آپ نے پابندی کی ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ دلیلیں دی ہیں وہ یہ ہیں انہوں نے ڈٹ کر اپنی رائے ظاہر کی ہے اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مقابلے میں رائے لانا اس کے لیے جب تک کہ دلائل بہت قوی نہ ہو ظاہر بات ہے کوئی محتاط آدمی جو ہے وہ تو بات نہیں کہے گا میں بھی شاید نہ کہتا اگر یہ بات قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ لیکن نہ ہوتی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ کے اوپر لازم ہوتی تو نافلتل لکا نہ ہوتا بلکہ نافلتل علیک ہوتا اس لیے کہ فرضیت جو ہوتی ہے اس کے لیے تو علا آتا ہے لام جو ہے حق میں ہونا جو ہے وہ کسی شئے کا وجوب وہ تو در حقیقت انہ سلات کانت علی المومنین کتابا موقوتا دیکھئے وہ آیت مجھے یاد آگئی کہ نماز تو اہلِ ایمان کے ذمہ ہے لازم ہے فرض ہے کتابا موقوتا وقت کے تعیون کے ساتھ جو تیہ کر دیا گیا ہے تو یہاں پر آیا ہے نافلتل لک ایک دلیل تو یہ ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ پھر کیوں حضور کے لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا اس لیے کہ تحجید تو پھر سب کے لیے عام مسلمانوں کے لیے بھی نفل ہے تو کیوں کہا گیا اس کا انہوں نے جواب دیا ہے اور بعض جو یعنی تابعین میں سے مفسرین ہیں ان کا حوالہ دے کر ان کی سنت سے کہ اصل میں فرق یہ ہے کہ عام مسلمان کے لیے تحجید کی نماز اس کی سیئے آت کا کفارہ بنتی ہے جبکہ حضور کے لیے معاملہ جو ہے تحجید کی نماز وہ آپ کی کوئی خطاؤں کا کفارہ نہیں ہے بلکہ آپ کے ترقی درجات کا ذریعہ ہے اس لیے اس آیت میں فرمایا گیا وہ مقام محمود جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو فائز فرمائے گا اس کے حوالے سے یہ نفل جو ہے آپ کے لیے اس کا التزام رکھئے اگرچہ فرض نہیں ہے یہ آپ کے لیے نفل تیسری دلیل جو بہت قوی ہے محضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے انہوں نے حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور آپ اپنی مشقت کیوں جھیلتے ہیں اپنے اوپر آپ کے تو قرآن مجید میں وہ آیت اتر چکی تھی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلی پچھلی کوئی خطائیں عمل تو ہے نہیں گناہ ہے نہیں گناہ کا تو سوال نہیں کوئی فرض کیجئے ایسا ہو گیا ہو کہ کہیں راجح پر مرجوع کو ترجیل دے دی گئی ہو کہیں کسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہو ناجائز کا تو سوال ہی نہیں حرام کا امکان نہیں اگر کہیں کوئی خطا جسے کہا جا سکے آپ کے مقام کے اعتبار سے خطا اگر ہے بھی تو اللہ معاف فرما چکا اگلے بھی پچھلے بھی تو پھر آپ نے اتنی مشقت کیوں جیدتے ہیں کہ آپ کے پاؤ متورم ہو جاتے ہیں اس کے تو یہ بھی کیفیت ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں چونکہ چھوٹے تھے بچے تھے ایک روز حضور کے گھر چلے گئے رات مہیں سوئے جب رات کو حضور کھڑے ہوئے اب یہ بھی چھکے سے پیچھے کھڑے ہو گئے حضور نے جو شروع کیا تو پہلی رکعت کے اندر ہی سورہ ہے بقرہ بھی پڑھی سورہ لال عمران بھی پڑھی سورہ جیسا بھی پڑھی سوا پانچ پارے پڑھ لی یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ میرا کئی مرتبہ جی چاہا کہ میں نیت توڑ کے کھزک جاؤں اس لیے کہ بچے تھے ابھی وہ انہوں نے اپنی اس کیفیت کو چھپایا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی مشقت جو ہے اپنے اوپر اتنی جھیلتے تھے تو انہوں نے ارس کیا کہ حضور آپ کے کیوں اپنے اوپر مشقت اتنی جھیلتے تو حضور نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ تو مجھ پر فرض دے لازم ہے بلکہ فرمایا یہ بڑی مشہور حدیث ہے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن یہ میری طرف سے تتوعاً در حقیقت اللہ نے جو مقامات بلند مجھے عطا فرمائے ہیں یہ اس کا شکرانہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں تو یہ تین دلیلیں دے کر قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تعیون کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ در حقیقت نفل ہی ہے حضور کے لئے بھی نفل باقی سب لوگوں کے لئے بھی نفل تو دوسری جو تخفیف آئی ہے اور پہلی میں بھی اس میں یہ کہ فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اس کے زمن میں بھی چند اقبال میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد پنج وقتہ نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہی اس سے مراد ہے فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ ظاہر بات ہے کہ اقامت سلاح کے ساتھ نے اس کو جوڑ دیا گیا تو نماز جو ہے ہر نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یوں سمجھئے کہ قدر قلیل جو ہے یا قدر اقل اس درجے میں تو اس حکم کے اوپر اس کی تعمیل اس پر عمل کرنا جو ہے وہ محض پنج وقتہ نمازوں کے اندر قرآن پڑھنے سے بھی بہت سے حضرات کے نزدیک اس حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے وہ اس سے علیدہ کوئی حکم نہیں ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ مغرب اور عشاقی نمازوں میں قرآن در حقیقت مراد ہے فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَا تُزَّكَاةَ یعنی ایک رائے یہ تھی کہ پنج وقتہ نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ یعنی اس کی طرف اشارہ ہے ایک یہ کہ خاص طور پر مغرب اور عشاق کیونکہ یہ دو نمازیں شب کا حصہ ہیں اور میں آپ کو وہ روایت پہلے سنا چکا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کی روایت جو ان کے صاحب زادے حضرت علی بن حسین ابن علی جو زین العابدین مشہور ہے امام زین العابدین ان کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ وہ ناشعہ تل لیل کا مطلب سمجھتے ہی تھے مغرب اور عشاق کے درمیان کا وقفہ کہ گویا کہ یہ آغاز ہے رات کے ابھار کا وقت ہے رات اٹھ رہی ہے جیسے کہیں کوئی توفان اٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے جو وہ پوری شدد کو پہنچ جاتا ہے اس کو نہیں بلکہ ناشعہ کہیں گے جبکہ وہ اٹھ رہا ہے ابھی توفانی آثار جو ہے تو رات شروع ہو چکی مغرب کے ساتھ تو گویا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مغرب اور عشاقی نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ آپ کو معلومت جہری ہے ظہر اور عصر میں اول تو یہ کہ کم ہے دو رکعتوں میں ہے دو میں نہیں ہے دوسرے یہ کہ وہ جہری نہیں ہے تو یہ جو ہے ایک بات عدرات کی رائے یہ ہے کہ یہ در حقیقت فقرہو مات یسرہ بن ہو وعقیم صلاة وات الزکاة تو اس میں در حقیقت مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تمہارے لئے آسانی سے ممکن ہو یعنی پنج وقتہ نمازوں میں یا خاص طور پر مغرب اور عشاقی نمازوں میں یہ میں نے سارے اقوال آپ حضرات کو سنا دی اور اپنی رائے بھی عرض کر دی ہے کہ میرے نزدیک یہ آیا مبارکہ دو حصوں میں نازل ہوئی روایات کی تطبیق بھی اسی طرح بنتی ہے عقل اور منطق کا تقادہ بھی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو تین چیزیں آ رہی ہیں یہ ابھی ابتدائی دور میں ایک سال کے بعد تو ان کا کوئی گمان نہیں تھا اور اچانک سی ایک بات سامنے آتی اس وقت اگرچہ سا یکونو ہے مستقبل کا ہے لیکن سین کے ساتھ جب مستقبل آتا ہے تو مستقبل قریب ہوتا ہے سا یکونو منکم مرضا وآخرونہ یدربونہ تو سین کے ساتھ یکون ہے یہاں پر تو اس کے معنی ہے انقریب وہ وقت آنے والا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سن گیارہ میں نازل ہو گئی ہو جبکہ سورہ بن اسرائیل نازل ہوئی یا اس کے بعد بھی مکہ کے اندر نازل ہو گئی ہو یا یہ کہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہو اور اس میں وہ تین چیزیں جو ہے بیماری اللہ کی راہ میں جہاد وقتال اور تجارت کے لیے سفر کے لیے باہر نکلنا یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے بنا پر اب وہ قیام اللیل کا معاملہ وجوب کے درجے سے بالکل خارج کر کے اسے نفل کے درجے میں لے آیا گیا لیکن یہ کہ یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اس پر پھر زور دے رہا ہوں بدل ہے یہاں پر اور یہ بدل ہے در حقیقت اقامت الصلاة اطاع الزکاة اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ دینا اللہ کو قرض حسنہ دینا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں یہ جو قیام اللہ لیلے اس کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ افرات و تفریت ہے اب میں آخری بات جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں ارس کر رہا ہوں ایک رائے تو بڑی انتہائی آئی تھی کہ یہ حضور پر بھی ابتدا میں بھی فرض نہیں تھا اس لیے کہ دلیل یہ دی گئی کہ جو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ الاسلام مولانا شبیر مد عثمانی رحمت اللہ عنہما علیہما ان دونوں نے بیدی گویا کہ یہ رائے دی ہے کہ قم اللیلہ اللہ قلیلہ اللہ قلیلہ میں کوئی شب اگر پوری رہ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں تو معلوم ہوا کہ پھر وہ فرض جو روز کی بات ہوتی ہے اگر اس ترجمہ کو مانا جائے تو وہ فرض عین کے جو ہر دن لازم ہے وہ گویا کہ ان حضرات کے نزدیک حضور کے لیے بھی شروع سے نہیں تھا میرے نزدیک یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو احتمام ہے اور جو زور دیا گیا ہے جس قدر اس کے اندر داقید ہے اس کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعیتاً واجب کے درجے میں تھی فرض کے درجے میں تھی اگرچہ فرض اور واجب اور سنت اور نفل یہ جو ہماری فقی اسطلاحات ہیں ان کا ابھی کوئی موجود نہیں تھا یہ تو پھر بعد میں چیزیں جو ہیں مرتب کی گئی ہیں اور مرتب کر کے ان کے لیے استلاحات ودا کی گئی ہیں وہاں تو حکم تھا لیکن جس تاقید کے ساتھ حکم ہے جس شان کے ساتھ حکم ہے جس احتمام کے ساتھ حکم ہے جس ایمفیسس کے ساتھ حکم ہے اس میں ہمارے لیے وجوب اور فرضیت ہی کا نقشہ سامنے آتا ہے اس سے کم کا نہیں لیکن دوسری بات کہ آیا یہ صحابہ کے لیے بھی فرض تھی تو معلوم ہوا قطعیت کے ساتھ کے نہیں تھی یہ قطعیت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جب وہ آیت آئی ہے پہلی جس کے اندر کے تخفیفے اول ہوئی ہے تو تائفت من اللذین مات ہے آپ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت اگر یہ فرض کے درجے میں ہوتی تو سب ساتھی کر رہے ہیں لہذا یہ تو دلیل قطعی ہے برہان قطعی ہے کہ اس کے اندر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ سب کے لیے لازم ہو بلکہ یہ کہ یہ جو بھی صحابہ کر رہے تھے یہ در حقیقت کر رہے تھے تطوعاً اور اتباعاً لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اتباع کا جذبہ اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کا جذبہ مصبت جذبہ ہے اس میں کر رہے تھے ورنہ یہ کہ ان کے لیے لزوم نہیں تھا ان کے لیے وجوب نہیں تھا لزوم وجوب جو بھی تھا وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا البتہ انہوں نے کیا ہے وہ کیا تطوعاً کیا ہے اور اتباعاً کیا ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے یہ بھی پچھلے درسوں میں بات آ چکی ہے کہ اس کی حکمت کیا تھی غرض و غائط کیا تھی کیوں تھا یہ حکم اس میں اکثر مفسرین نے جو بات لکھی ہے اگر وہ سامنے رکھی جائے تو پھر اب تو اس کی سرے سے کوئی ضرورت ہے ہی نہیں قیام اللہ کی یہ میں بڑی ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو عجیب لگے گی اس لیے کہ اکثر حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد تھا تحمل وحی کے لیے آپ کو تیار کرنا وحی نبوت کا بوجھ وحی نبوت کا سقل وحی نبوت کا اس میں پھر وہ ساری روایات آتی ہیں جو آج میں نے آپ کو سنائی بھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ران کے اوپر اتنا بوجھ پڑا اگر آپ حضور سوار ہوتے تھے اوٹنی پر تو اوٹنی بیٹھ جاتی تھی اپنا سینہ جو ہے زمین سے ٹیک دیتی تھی اور شدید سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے اور قانون ہو جاتی تھی آپ کی پیشانی گھرمی کا حساس تو یہ ساری کیفیات جو ہیں جو کہ طبعی کیفیات ہیں یا جسمانی کیفیات ہیں ایک فیزیکل گویا کے برڈن تھا وہی کے اندر اس کے لئے وہ روایاتیں لائی گئی ہیں بلکہ ایک دمانے میں میری تقریر کو شائع ہوئی تھی میساق میں جس میں میں نے دوسرا نقطہ نظر بیان کیا تھا کہ یہ اصل میں دعوت کے لئے خصوصی التزام تھا کہ اب آپ کو دعوت دینی ہے آپ پر وہ قول سقیل آنے والا ہے قم اللہ لائلہ قلیلہ نسوہ نہیں قم فانذر وربک فکبر یہ اس کے لئے تیاری تھی جب میں نے یہ رائے بیان کی تو کراچی میں تھانوی حلقے کے ایک بہت اہم نامور عالم ہے مولانا شمس الحسن صاحب اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے عزیزوں میں سے بھی ہیں تھانوی ہے اور وہ خطیب ہیں جامع مسجد خضراء کراچی کے لئے جامع مسجد خضراء جو سیکریٹریٹ کے ساتھ ہیں کراچی میں جب پرانا سیکریٹریٹ ہوتا تھا اس کے خطیب ہیں بہت عرصے سے طویل عرصے انہوں نے مجھے بہت سا خط لکھا کہ یہ تم نے بلکل نئی بات کہہ دی ہے مفسرین نے یہ بات کہی نہیں مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت انہا سنلقی علیہ کا قولن سقیلا جو ہے اس کے معنی ہے وحی کا سقل اور وحی کا سقل کے لئے در حقیقت تیار کرنا تھا تو اب یہ اگر بات مان لی جائے تو پھر تو معنی یہ ہے کہ کسی اور کو تو ضرورت ہی نہیں وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت ختم ہو چکی پھر تو یہ حکم خالصتا صرف آپ کے لئے تھا اس کے سوا جو ہے اس میں دوسرے کے لئے کوئی حصہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تطبعا تو آدمی جو چاہے کرے لیکن اس کی ضرورت جو ہے وہ گویا کہ نہیں رہتی اگر وہ قول مانا جائے تو اسی لئے میں نے ارز کر چکا ہوں تفصیل سے یہ کہ یہ قول میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے اور اس میں میرے نزدیک مولانا عمید ایسر اسلاحی صاحب نے جو بات لکھی ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور جسے کچھ اور مفسرین نے بھی ذرا دبی دبی زبان میں قدیم مفسرین نے بھی وہ بات کہی ہے لیکن یہ ہے کہ دبی زبان میں کہی ہے کچھ اور باتیں بیان کر کے ایک رائے یہ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی نے بالجزم یہ بات کہی ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِيَ عَلَيْتَ قَوْلًا سَقِيلًا کے معنی در حقیقت کیا ہے کہ وہ آیتیں جو اترنے والی ہیں یا ایوہ المدسر قم فانذر وَرَبَّكَ فَقْبِدَ تو میری رائے بھی یہی ہے اس رائے کے اعتبار سے قیام اللیل کی اصل جو غرض و غایت ہے اس کی جو حکمت اور مسلحت ہے وہ کیا ہے میرے نزیق اس کے ساتھ ملا ہوا تھا ترتیل قرآن کا معاملہ صرف قیام اللیل نہیں تھا میں نے دو باتیں گئی نہیں تھی خارجی احکام قیام اللیل اور ترتیل قرآن اور دو گناہ اس کے بعد جو فرمایا ان آیات کو جمع کیا جائے تو تین مطاسد تھے اس قیام اللیل کے نمبر ایک نفس کو کچلنا اور کچلنا ایسا نہ ہو کہ یہ افری کبھی اور دست جائے سام کو آپ اچھی طرح کچلتے ہیں کہ کہیں یہ کسی اور مرحلے پر کہیں اگر اس میں کوئی جان رہ گئی تو یہ ڈنک نہ مار دیں اس کے لیے کہ اس کو اچھی طریقے سے رات کا اٹھنا جو ہے قیام اللیل در حقیقت رات کو نین جو ہے توڑ کر کچھ سونے کے بعد اٹھنا وہ جو اسی کے لیے پھر وہ نفس بعد میں تحجد آیا ہے وَبِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّد اور ناشیہ کے یہی معنی بازدر آپ نے لیے ہے کہ نشہ کے معنی اٹھنا تو سونے کے بعد اٹھنا اس سے مراد ہوگا بہرحال میرے نزدیک پہلا مقصد تھا نفس کا کچلنا اشد وطن اپنے نفس کو پامال کرنا کچلنا اس لیے کہ نفس پر یہ قیام اللیل بہت شاک ہدرتا ہے نمبر دو قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا یہ ہے ترتیل قرآن کا مقصد کہ بار بار پڑھو اس کو دہراؤ پھر پڑھو پھر دہراؤ رکو ٹھہرو تدبر کرو غور کرو اس کے کیفیات اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کرو جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا یاد ہوگا ہیمر کرنا اس کو ہیمر کرو اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا و مناجات اس لیے کہ نماز بارحال صرف قرآن پر مشتمل نہیں ہے تسبیح و تحمید بھی ہے اس میں تذکرہ بھی ہے اس میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس میں دعا ہے مناجات ہے تو اس میں جو دعا کا وقت ہے اقوم و قیلہ کے نزدیک کا کا مفہوم میرے نزدیک قریب ترین یہی ہے کہ اس وقت جو بات نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے چونکہ کوئی تشویش طبیعت میں نہیں ہوتی کوئی آدمی ادھر ادھر کسی چیز سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ جو ہے ناشیت اللیلہیہ شد و وطن ایک تو نفس کو کچلنے میں اور نمبر دو بات جو ہے وہ سیدھی نکلتی ہے یعنی دو طرفہ معاملہ ہے اللہ کے کلام کو اپنے اندر جذب کرنا ہے اپنی دعا ہے جسے اللہ کی طرف بھیجنا ہے اللہ کی طرف اس کو اٹھانا ہے اس کے اندر نشا کی ایک کیفیت جو ہے نشا اٹھنا اُبھرنا تو یہ جو بات اوپر جائے گی اب یہ دیکھئے اسی میں میں ایک اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں نماز میں قرآن مجید کی قرآت اور سورہ فاتحہ کی قرآت میں جو ادرات میرے پیچھے کبھی نماز پڑھتے ہیں میں کوئی قاری تو نہیں ہوں لیکن میرا اپنا جو انداز ہے اس میں شاہد اللہ نوٹ کیا ہو نہ کیا ہو اور یہ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں اور ایک کھڑا سا ہوتا تھا ہاستل میں وہاں میں نماز پڑھاتا تھا اس وقت سے ایک کیفیت اور ایک دلیل کے ساتھ میرے سامنے جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہ گویا کہ کیفیت ہونی چاہیے جیسے کسی بڑی عظیم ہستی کے سامنے آپ بہت ہی لجاجت کے ساتھ آجزی کے ساتھ تضرع کے ساتھ کوئی درخواست پیش کر رہے ہیں لیکن جب اس کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور با جماعت جب آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ اس وقت آپ نمائندے ہیں پوری جماعت کے دعا کرنے میں اپنے رب کے سامنے اے جنس صراط المستقیم صراط اللہ زینہ نمت علیہم اس میں جب تک وہ التجاہ کا انداز نہ ہو دعا کا انداز نہ ہو اس میں ایک جیسے درخواست پیش کی جانی ہے اس انداز کے اندر نہ پڑھا جائے تو وہ صحیح کیفیت نہیں ہے لیکن جب آپ آگے آپ کے رات پڑھتے ہیں وہاں گویا کہ اب آپ نمائندگی کر رہے ہیں اللہ کے فرمان سنا رہے ہیں اپنے مقتدیوں کو وہاں اس میں جلال اور اس کے اندر جو ہے وہ انداز جیسے کہ فرمان شاہی سنایا جا رہا ہو پروکلمیشن ڈنکے کی چوٹ جیسے سنایا جاتا تھا کوئی آتا تھا کوئی پروکلمیشن کرنے والا اور پہلے وہ بجاتا تھا دھوند اور پھر کھڑے ہو کر زور شور کے ساتھ احتمام کے ساتھ یہ فرمان شاہی ہے تو میرے ہاں یہ آپ کو فرق ملے گا کہ سورہ فاتحہ میں گویا کہ امام اپنے مقتدیوں کی نمائندگی خود اپنی بھی اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے جناب میں درخواست پیش کر رہا ہے اس میں آجزی تظلل تدرع اور ایک التجا کی کیفیت ہونی چاہیے باقی قرآت جو ہے اس کے اندر گویا کہ اب آپ فرمان خداوندی پہنچا رہے ہیں ان کو جو پیچھے کھڑے ہیں اور اس میں جو کیفیت ہے وہ جلال والی بات جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ جو ہے مناسبت لکھنے والی ہے یہ ہے در حقیقت اس میں میرا ذہن ادھر کیوں منتقل ہوا اس وقت کہ میرے نزی کی قیام اللیل میں جہاں ایک طرف فیزیکل پہلو ہے اپنے نفس کو کچلنا وہاں دوسری طرف جو یہ دو پہلو ہے اس کے کہ اللہ کے کلام کو اپنے اندر جذب کرنا یہ ترتیل ہے رتل القرآن ترتیل اس کو جذب کرنا ہے حیمر کرنا ہے دوسری طرف اپنی دعا ہے اقوامو قیلا اننا ناشیت اللیلہ یا شد وطن واقوامو قیلا یہ دوسری مسئلہت ہے کہ دعا سیدھی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یہ کیفیت ظاہر بات ہے کہ جتنی اس قیام اللیل اور تحجد میں ہو سکتی ہے وہ عام حالات میں میں اثر نہیں آسکتی ہے اب یہ تو ہے ایک طرف گویا کہ نتیجہ کیا میں نے نکالا اس قیام اللیل کی ضرورت ہر دعای کو ہے دعای بڑا ہو چھوٹا ہو اس کا احتمام یہ تینوں کام اس کے لئے ضروری ہیں ایک شخص وہ ہے جو صرف اس فرس لیول پر زندگی بسر کر رہا ہے خود اپنا نماز روضہ ٹھیک اور حرام کو چھوڑ دیا اور فرائز وہ پورے کر رہا ہے فرس لیول ہے وہ وہ جو تسے منزلہ عمارت ہے جو فرائز دینی کی اگر آپ کے ذہن میں ہو دوسری منزل ہے دعوت تبلیغ تیسری منزل ہے اقامت اسلامی انقلاب دین کا غلبہ جد و جہود جہاد تو بقیہ دو منزلیں جو ہیں پہلی منزل کے لئے ضروری نہیں ہے دوسری منزل جو ہے دعوت اور اقامت اس کے لئے پھر یہ لازم کے درجے میں ہے کم ہو زیادہ ہو اس کی مقدار کیا ہے کیا نہیں ہے کبھی رہ بھی جائے تو لیکن یہ کہ یہ اپنے فلسفے کے اعتبار سے دعی کے لئے ضروری ہے وہ دعی بڑا ہو وہ دعی چھوٹا ہو البتہ اب اس کی یہ تو ہے ایک طرف کی بات ہے اس میں جو اہمیت بعض ادرات نے کم کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ صرف تحمل وحی کے لئے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں رہی اس کی ضرورت ہے اور ضرورت اس لئے ہے کہ جسے بھی دعوت دینی ہے اس کے لئے یہ تینوں کام ضروری ہیں عام مسلمانوں سے بڑھ کر اسے اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا نفس کو کچلنا ہوگا اور اپنی مناجات اللہ کے ساتھ اس کو امپروو کرنا ہوگا اس کی کیفیت جو ہے اس کے اندر ترقی کرنی ہوگی اور قرآن کو اپنے اندر اتارنا اور جذب کرنا یہ بھی جتنا اس کے لئے ضروری ہے عام لوگوں کے لئے اتنا ضروری تو نہیں ہوگا اس اعتبار سے ہر دعی اور دعی سے اوپر ہے منزل پھر اس شخص کی جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا ہو ان کے لئے یہ چیز ضروری ہے لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو تفریت ہوئی ہے ایک اور پہلو سے بلکہ افراد کہنا چاہیے تحجد کے اعتبار سے افراد یہ تفریت تھی جو میں نے رکھی آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ بہت غلط تصورات اس کے بارے میں لوگوں میں موجود ہیں نمبر ایک میں ایکسٹریم سے چل رہا ہوں کچھ ہمارے ہاں ملنگ قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہیں ہر دور میں جو نماز پنجگانہ سے سروکار نہیں تحجد پڑتے اس سے خاص سے گفت اور میں یہاں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خود اللہ میں اقبال کا حال یہ تھا نماز کے لئے احتمام ان کا وہ کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں یہ تو ثابت ہے کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ وہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں ان کے بیٹے نے بھی رودے کاؤسر میں جو کچھ لکھا ہے بیٹے سے جاتا تو قریب سے جاننے والا کوئی نہیں تو وہ صرف ایدین کی نماز کے لئے کہا ہے جمعہ کی نماز کے بھی انہوں نے سراحت نہیں کی میں یہ گمان کرتا تھا کہ جمعہ کے لئے تو جاتے ہوں گے لیکن یہ کہ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے رودے کاؤسر میں جو سراحت کی ہے وہ صرف یہ کہ ایدین کی نماز کے لئے وہ ضرور جاتے تھے باجمات لیکن یہ کہ یہ دقیقت بہت بڑی لیکن یہ کہ صبح جاگتے تھے صبح کے جاگنے کا ان کے اپنے خطوط کے اندر تذکرہ موجود ہے خیر اللہ اقبال کا ذکر یہاں آگیا اس کو درہ ایک طرف رکھ دیجئے میں ملنگوں کی بات اس وقت کر رہا تھا کہ یہ ملنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بقیہ نمازوں سے سروکار نہیں لیکن تحجد پڑھتے اور سمجھتے ہیں بس اصل نماز یہی یہ گویا کہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے گمراہی کی انتہائی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے جس سے اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے پھر میں نے بعض جگہ پر یہ دیکھا ہے بلکہ اکثر جگہوں پر دینی اداروں میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا دینی جماعتوں میں بھی نظر آئے گا کہ نماز باجمات پنج وقتہ کا وہ احتمام نہیں ہوتا بڑی تیزی سے ہلکی پھلکی سکرہ تیزی کے ساتھ نماز پڑھی اس میں وہ نہ تعدیلِ ارکان کا معاملہ ہو رہا ہے نہ اس کے لیے بعض بڑے بڑے جلسوں میں تو دیکھا گیا ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر بھی بات ادرا چونکہ نہیں لگاتے ہیں تو وہ مجمع لاکھوں کا ہے اور عجیب افرہ تفریح ہے کہ کوئی سجدے میں ہے تو کوئی کھڑا ہو گیا یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یہ افرہ تفریح نمازِ باجماعت کا جو احتمال ہونا چاہیے در حقیقت اسی لیے میں نے بار بار لفظ استعمال کیا تھا کہ بدل یہ ہے یہ بدل ہے اور اس کی اہمیت اس کا فلسفہ اس کی جو بھی اس وقت ایمفیسس ہے ہمارے دین کے اندر اس کے مقابلے میں تحجد کا کوئی مقام نہیں زمین و آسمان کے فرق کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا زور اس پر ہونا چاہیے اقامتِ صلاة کا جتنی بر بر طبع حکم آیا ہے قیام اللیل کا تو ایک حکم تو یہاں آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے صرف تحجد کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں وَمِنَ اللَّلِ فَتَحَجَّدْ مِنِ باقی پورے قرآنِ مجید میں زور تکرار اعادہ ایمفیسس وہ تو در حقیقت اس نمازِ پنجگانہ نمازِ باجماعت کا ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں لیکن یہ کہ وہ راتوں کو جاگنے کا معاملہ اور تحجد جو ہے اس کی طرف وہ بھی پسندیدہ شئے ہے جو بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ گر حفظِ مراتب نہ کنی زندگی کی ریشو پروپورشن بگڑ جائے گی تو پورا بزاج بگڑ جائے گا پورا اس کے پھر نتائج اور اثرات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے وہ بات چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے پھر ایک تیسری بات کیا ہے جو تحجد کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں التدام کرتے ہیں وہ تحجد کی روح سے سرے سے نواقفیں اکثر ہو بیشتر وہ نماز کی تو آٹھ رکتیں پڑھ لیں گے جلدی جلدی دس بارہ منٹ میں ختم اور پھر بیٹھ کر وہ اپنا ضرب لگائیں گے ذکر کریں گے اشغال ہوگا حالانکہ یہ تو نہیں تحجد تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اس قرآن کے ساتھ سارا زور بِهِ پر ہے جو نکل چکا ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ زور جو ہے سورہ مضمل کے آغاز میں قُبِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُوَ بِالْقُسْبِنْهُ قَلِيلًا اُزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یہ ترتیل قرآن تو تب ہی ہوگی جب قرآن آپ یاد کریں قرآن یاد نہیں ہوتا لیکن یہ کہ جاگ رہے ہیں جاگ کر جو جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے ایک خاص عمر کے بعد جو ہے وہ ایسا مشکل بھی نہیں رہتا نیند کا وہ تقاضہ نہیں رہتا انسان کے جسم کے اوپر جتنا کی جوانی میں ہوتا پھر یہ کہ وہ جاگ رہے ہیں اور جاگ کر وہ ہے کہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ تو ہے مختصر تحجد ہو رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد اپنے اپنے ذوق اپنے اپنے جو بھی مشرب ہیں مسلک ہیں ان کے مطابق وہ ذکر کرتے ہیں یہ بھی در حقیقت اصل روح تحجد سے گویا کہ بہت بود رکھنے والی شئے ہیں اس لیے کہ اس میں تو اصل ایمفیسس جو ہے قیام اللیل میں وہ بھی ترتیل قرآن پر ہے اور یہاں بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجَدْ بِهِ اس لیے کہ آیت کو جوڑیے تو پہلے قرآن الفجر کا ذکر آیا ہے اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُنُوكِ الشَّمْسِ الٰہِ وَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامُ مَحْمُودًا یہ رائے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور کے لیے بھی نفل ہی کے درجے میں تھی اور اس رائے سے اختلاف ہے کہ جو فرض قرار دیتے ہیں آخری بات جو میں ارس کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ریشو پروپورشن کا معاملہ جو ہے تلپٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تقرب اللہ کے یہ جو میری کتاب ہے قربِ الٰہی کے دو مراتب اس میں میری ایک تقریر ہے بڑی مفصل جس میں میں نے حدیث دی ہے کہ ایک ہے تقرب اللہ بن نوافل ایک ہے تقرب اللہ بن فرائز اس کے معاملے میں جو اس وقت پورے ہمارے فکرِ دین اور تصورِ دین کے اندر کجی آ چکی ہے اس کو اس حدیث کے حوالے سے ضرور درست کرنا چاہیے کہ تقرب اللہ بن نوافل کا درجہ تو بہت اوچا ہے لیکن اللہ کو محبوب تر ہے تقرب بالفرائز اور اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ دو منزلیں ہیں تو ایک منزل نیچے کی پہلی ہے اور ایک اوپر والی ہے اوچی دوسری منزل ہے لیکن اہم تر پہلی منزل ہے پہلی منزل ہو سکتی ہے بغیر دوسری منزل کے لیکن دوسری منزل کا کوئی امکان ہی نہیں کہاں بنایا گیا اسے جب تک کہ پہلی منزل نہ ہو تو تقرب بالفرائز جو ہے دیکھیں اب یہ حدیث جو ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی حررہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں کہ حضور میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا من عادا لی ولی فقد آزنتہو بالحرم جو میرے کسی ولی میرے کسی دوست دشمنی رکھے گا تو میرا اسے اعلان جنگ ہے تیار ہو جائے پھر وہ اب دیکھئے یہ یہ حدیث ہے ہی تصوف کی حدیث اس کا ذکری شروع ہو رہا ہے ولی سے اللہ کے ساتھ تعلقِ ولایتِ باہمین من عادا لی ولی جس نے میرے کسی دوست اور میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو وہ سننے میری طرف سے الٹی میٹم ہے پھر اسے یا عام انسانی سطح پر بھی ہوتا آپ کسی کے دشمن ہے تو اس کا جو دوست ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے پھر تو وہی بات ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْئٍ اور نہیں میری طرف میرا بندہ تقرب حاصل کرتا احبَّ مِمَّا افترستُ عَلَيْهِ جو محبوب تر ہو مجھے اس چیز سے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے اب یہ تقرب فرض کے ذریعے سے تو محبوب ترین جو ہے مجھے وہی ہے جو ان فرائز کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے تقرب کریں مِمَّ افترستُ عَلَيْهِ جو میں نے اس پر فرض کیا ہے اس کے ذریعے سے اس کی تعمیل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مجھے محبوب ترین ہے البتہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي اب ظاہر بات ہے کہ دوسری منزل کا ذکر ہو رہا ہے یہ گویا کہ اس میں ریلیمنٹ معاملہ ہوگا صرف ان لوگوں کا جو پہلی منزل پوری کر چکے ہو دوسری منزل کیسے آ جائے گی اس کے بغیر یہ نہیں کہ اسے بائی پاس کر کے ہوا کے اندر یہ آپ نے تعمیل دوسری منزل کی شروع کر دی تو فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي اَتَقْرَبُوا إِلَيَّ اور میرا بندہ میری طرف مڑھتا رہتا ہے قرب حاصل کرتا رہتا ہے بن نوافل نفلوں کے ذریعے پہلا مرحلہ بالفرائض جو مجھے محبوب ترین ہے لیکن یہ کہ جو اس سے آگے مڑھے فرض پورے کر کے اور وہ نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی اُحِبَّهُ یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ اور میں اس کے وہ آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهِ اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وَلَاِنْ سَعْلَنِي لَوْتِيَنَّهُ اور میرا ایسا بندہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے گا میں لازم ان اسے عطا کروں گا وَلَاِنْ اسَعْدَنِي اُعِذَنَّهُ اگر وہ میری پناہ طلب کرے گا کسی کے مقابلے میں میں لازم ان اسے پناہ دوں گا یہ حدیث بڑی اہم ہے حدیث قدسی ہے اب اس میں دو درجے آگئے لیکن فرائض کا تصور جو ہے در حقیقت وہ ہے جو ہمارے ہاں محدود ہونے کے باعث یہ پوری حدیث جو ہے یہ تقویباً بے معنی ہو گئی نماز روضہ حج زکاة فرض ہے آگے یہ یاد نہیں رہا کہ دین کی تبلیغ بھی فرض ہے آگے یہ یاد نہیں رہا اللہ کے دین کے لیے جہاد بھی فرض ہے دین کی جد و جہد اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے وہ جو پورا کا پورا تصور فرائض ہے اس کو سامنے یہاں رکھیں تو معلوم ہوا کہ اس کو بھرپور طریقے پر اپنے ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے ان میں جو بھی حق بنتا ہے ان کا حق ادا کرتے ہوئے اگر ایک انسان اگر مزید تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے دریئے سے ان میں وہ نماز کے نوافل بھی ہوں گے یقیناً اس میں صدقاتِ نوافلہ بھی ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ زکاة تھی اس نے دے دی یہ تقرب الفرائض کے درجے میں آئے گا ایک وہ صدقاتِ نوافلہ ہے کہ جو اور دے رہا ہے قرض دے رہا ہے اللہ کوئی قرضی حاصلہ دے رہا ہے زکاة کے علاوہ یہ تقربِ نوافلہ جائے گا تو جو شخص یہ کام کرے گا پھر رتبہ اس کا اتنا بلند ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے پاؤں بن جاتا اس کی آنکھ بن جاتا اس کے کان بن جاتا اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں بڑی پیاری بات ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے بتائی مختار حسین فاروطی صاحب نے کہ شیخ ابن عربی ویسے تو بہت بدنام ہے ہمارے ہاں اہلِ حدیث عدرات تو خیر انہیں مسلمانی ماننے کو تیار نہیں اور بھی بہت سے عدرات جہاں ان سے کافی سوئے زم رکھتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ان کی مدافعت میں ان کا ایک شیر سنایا تھا آپ کو رب رب ہی رہتا ہے خاکتنا ہی نزول اجلال فرمالے اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کہیں پہنچ جائے ساتھ میں آسمان پر پہنچ کر بھی محمد بندے رہے صلی اللہ علیہ وسلم فاوحا الہ عبد ہی ماوحا اور اس کو دکھایا اللہ نے جو چاہا دکھایا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر بھی آ جاتا ہے ہر پچھلی شب کو ہر شب کے پچھلے حصے میں تب بھی وہ اللہ ہی رہے گا اسی طرح کا ایک جملہ انہوں نے مجھے سنایا ان کے بطالے میں آیا انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے حوالے سے ابن عربی ایک بات کہتے ہیں بڑی پیاری کہ تقرب الفرائض کے ذریعے سے تقرب النوافل کے ذریعے سے اللہ بندے کا ہاتھ بنتا ہے اور تقرب الفرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کا ہاتھ من جاتا ہے وہ جو فرمایا گیا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ اللہ تعالی پھر جیسے کہ کوڑا مارتا ہے کوئی شخص کسی کو تو وہ فرمایا گیا اللہ تعالی بل نقذف بالحق علی الباطل حق کی ہم ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر یہ ضرب جو ہے باطل کے اوپر حق کی لگانی یہ گویا کہ اللہ کے وہ بندے جو تقرب الفرائض کا کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ بن گئے ہیں یہ ہے اس کا قول ابن عربی کا اس لیے کہ اللہ کے منشاہ کو پورا کرنے والے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اللہ کے عوامر کی تنفیز کرنے والے اللہ کے جو منع کردہ چیزیں ہیں ان کے لیے ان کی تنقیر اور ان پر لوگوں کو روکنے والے نہیں کرنے والے یہ گویا کہ اللہ کا کام کرنے والے بن گئے یہ اللہ کے ہاتھ بن گئے یہ اللہ کے فوجدار بن گئے اور جو لوگ نوافی کے ذریعے سے کر رہے ہیں اللہ ان کا ہاتھ بن گیا اللہ تعالیٰ ان کے کان بن گیا تو یہ جو پہلا ہے تقرب الفرائض کا اس کے زمن میں یہ اضافہ جو ہے شیخ ابن عربی کا بہت قیمتی ہے اس لئے کہ قرآن مجید کے شواہد یہی ہے در حقیقت اللہ جب پکڑتا ہے کسی کو تو اپنے ہی بندوں کے ذریعے سے ضرب لگاتا ہے بدر میں صدا ملی ہے اللہ کی طرف سے لیکن تلواریں کس کی چلی تھی وہ حمزہ کی اور علی کی اور ابو عبیدہ کی رضی اللہ تعالی عنہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے تقرب الفرائض کا تصور اس کو ایک حد میں کم سے کم منیمم درجے میں آدمی پورا کر رہا ہو تب تقرب بالنوافل کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے اگر یہ چیز ہے ہی نہیں نہ دعی ہے نہ دین کی اقامت کا کوئی جذبہ ہے نہ اس کے لئے کسی جماعت میں شمولیت کا کوئی خیال ہے لیکن وہ تحجد کا ایک نظام چل رہا ہے اور اس کے اوپر خوب التزام ہے اور اس کی پابندی ہو رہی ہے یہ چیز در حقیقت فلسفہ دین اور نظام دین کے اعتبار سے یہ اس جگہ پر صحیح فٹ نہیں ہے عربی میں جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا ظلم کہتے ہیں وضو شیع فی غیر محل نہیں کسی شیع کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا تو دین کا یہ پورا ایک نظام ہے اس میں جس شیع کا جو مقام ہے وہی پر اس کو رکھا جائے تب وہ بامانی بھی ہے نتیجہ خیز بھی ہے وہاں سے ہٹا کر چاہے آپ اس کو کتنا ہی بڑھا لیں کتنا ہی اس کے بارے میں غلو کر لیں وہ شیع پھر وہ برکات اس کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے اصل مقام پر اگر وہ ہو تو اس طورت میں پیدا ہوں گی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مصدف الحکیم